حسوسا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعن لکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فی الدین من حرج ملتابیكم ابراہیم هو سماكم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شہیدا عليكم وتكونوا شہداء على الناس فَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَعْفَصِمُوا بِاللَّهِ هو مولاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ صدق اللہ العظیم آج ہمارے جو متعلق کا موضوع ہے وہ دینی اعتبار سے بڑی بنیادی اہمیت کا حمل ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے دین کی طرف سے ہم پر کیا ذمہ داریاں آئیت ہو دی ہیں عنوان کئی دیئے جا سکتے ہیں فرائض دینی کا جامع تصور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے ہمارا دین جس کے کہ ہم پیروی کے مدعی ہیں اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے عبارات و ناشتہ و حسنوں کا واحد ہمارے یہ تعبیرات کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں عبارتیں مختلف ہو سکتی ہیں موضوع ایک ہے سب سے پہلے اس کی اہمیت کو ایک مثال سے سمجھئے فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا جائے جو ایمپلائر ہے ملازم رکھنے والا وہ اسے گن کر دس کام روزانہ کرنے کے لیے گنوا دیتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں یہ دس کام تمہیں روزانہ سر انجام دینے اب پھر فرض کیجئے کہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ ان میں سے صرف تین جو ہے یاد رہ جاتی ہیں اس کو ذمہ داریاں ساتھ کو بھول جاتا تو اب خواہ وہ کتنا ہی سنسیر ہو کتنا ہی مخلص ہو کتنا ہی ہارڈ ورکنگ ہو محنتی ہو ظاہر ہے اس کی ساری کار کردگی صرف ان تین فرائز کے زمن میں ہوگی جو اسے یاد رہ گئے بقیہ ساتھ کے زمن میں اس کی کار کردگی زیروں ہوگی اس لیے کہ وہ تو یاد نہیں رہی اس شب کو اب آپ خود اس کی کیفیت کا تصور کیجئے کہ وہ اپنی جگہ کتنا مطمئن ہوگا کہ میں تو اپنے جملہ فرائز ادا کر رہا ہوں اور جبکہ انسان جانتا ہے بلیل انسان وعلیٰ نفسی بصیرہ ہر انسان اپنی کیفیت کو جانتا ہے اپنے خلوص اور اخلاص سے وہ واقف ہے میں پورے اخلاص سے کام کر رہا ہوں پوری تندہی سے کام کر رہا ہوں میں نے کہیں اس میں ہرہ پھیری نہیں کی ہے میں نے کہیں کوئی جھوٹے بہانے نہیں بنائے ہیں اپنی امکانی حد تک میں نے اپنی فرائز کو باحثنِ وجو ادا کیا ہے وہ کتنا مطمئن ہوگا لیکن یہ کہ ایمپلائر کی نگاہ میں وہ کتنا ناکام ہوگا اس لیے کہ اس کی ساری کار کردگی صرف تین فرائز کے ذہل میں ہے باقیہ ساتھ کے ذمین میں اس کی کوئی کار کردگی نہیں وہ ناکام قرار پائے یہی اندیشہ ہے ہمیں کہ فرض کیجئے کہ ہم اپنے تصور کے مطابق اپنے تمام دینی فرائز پوری محنت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں پوری تندہی کے ساتھ ادا کر رہے ہوں پوری پابندی کے ساتھ وقت کی پابندی اور التزام اس کا ہر اعتبار سے اس کے جملہ آداب کا وہ سب ہم کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی فرائز ایسے بھی ہے جن کا ہمیں شعور ہی نہیں جن کا فہم ہی نہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے زمن میں ہماری کار کردگی کچھ نہیں ہوگی زیرو ہوگی اور ہو سکتا ہے شدید خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب کھڑے ہو تو نہایت ناکام انسان تصور کیے جائیں اور ہمارے بارے میں جنجمنٹ یہ ہو تو اس کے حوالے سے ضروری ہے سمجھنا کہ دینی فرائز ہیں کیا اس لیے کہ جو فرض آپ نے سمجھا اسی کے مطابق آپ کی محنت ہوگی کوشش ہوگی جدوجہت ہوگی تمام تر اخلاص خلوص محنت مشقت کے باوجود ہوتے ہوتے در حقیقت بہت طویل عرصے کے زوال اور انحطاعت کے بعد مسلمانوں کا تصور فرائز دینی صرف ان عبادات تک محدود ہو کر رہ گیا کہ جو ہم جانتے ہیں اور جن پر ہم ہر دور میں عمل کرتے رہے چاہے وہ دور انگریز کی حکومت کا تھا نماز ہم پڑھتے رہے روزے ہم رکھتے رہے زکاة ہم دیتے رہے حج ہم کرتے رہے انگریز نے کبھی ان میں سے کسی چیز پر پابندی آئید نہیں کی لہذا کل کا کل تصور جو ہے فرائز دینی کا وہ ان تمام صرف ان عبادات کے ساتھ پابستہ ہو کر رہے گی اس سے آگے اگر کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ شادی بیعہ میں جو بھی شریعت کے قوائد و زوابی تھے کچھ کھانے پینے میں فلان شیخ کھانے کی نہیں ہے حرام ہے فلان شیخ پینے کی نہیں ہے حرام ہے بس اس سے آگے جو ہے وہ دین کا تصور جو ہے مسلمانوں کا وہ آگے نہیں رہا اور بس انہی میں محدود ہو کر رہے گا اس کی اگر آپ ڈائیگرامیٹک ریپیزنٹیشن چاہیں تو وہ جو چھوٹی تصویر ہے وہ نکھاویا اور چونکہ وہ ایک صحیح حدیث اور متفقن علی حدیث پر مبنی ہے لہذا اس ڈائیگرام کو آپ اچھی طرح دہن نشید کر لیں حدیث جو ہے وہ متفقن علی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے حضرت عبدالعہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں حضور فرماتے ہیں بلی الاسلام علی خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاة و ایتائی الزکاة و صوم رمضان و حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ اسلام کی امارت قائم ہے پانچ چیزوں پر اسلام کو تعمیر کیا گیا ہے پانچ چیزوں پر اصل لفظی ترجمہ یہ ہوگا بنا کہتے ہیں تعمیر کو وہ نے یا بنایا گیا تعمیر کیا گیا تعمیر اٹھائی گئی اسلام کی اس میں خاص طور پر اس حدیث کے اندر جس کے ترقیب نحوی ہے اس کے اعتبار سے بہت بڑی حقیقت جو سامنے آ دی چاہیئے وہ یہ ہے کہ اسلام کچھ اور ہے پانچ چیزیں اس کی بنیادیں ہیں بنیال اسلام علا خمس تعمیر کیا گیا تعمیر اٹھائی گئی اسلام کی پانچ چیزوں پر وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کلمہ شہادت شہادت اللہ الہی اللہ وشہادت اللہ الہی اللہ وانہ محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعطائی زکاة وصوم رمضان وحجی بیت من استطاع علیہ سبیلہ اس کی یہ رپیزنتیشن درہا غور کیجئے اس میں جو ترتیب ہے جو رفت ہے وہ اس سے زیادہ واضح ہوگا یہ سمجھئے کہ ایک چھت ہے اسلام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں چار سطول نماز روزہ حج اور زکاة اور کلمہ شہادت یہ در حقیقت اس کی پلنٹ لیول پر اس کی بنیاد ہے اسی لئے ایک مہت نوٹا خط جو کھیچا گیا ہے یہ سطح زمین کو نمائن کرنے کے لئے ہر عمارت کی بنیاد کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو زیر زمین ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ایک اسی کا حصہ آ جاتا ہے جو زمین کی سطح کے اوپر اسے پلنٹ کہتے ہیں حصہ وہ بھی در حقیقت ہے اسی بنیاد کا پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کے اوپر پھر جو آج کل ڈی پی سی ڈیم پروف کورس ڈالتے ہیں تاکہ زمین کے اندر کی جو نمی ہے وہ اوپر کی دیواروں تک آگے اوپر نہ چڑھے وہ ڈیم پروف کورس ہے جو ہے عمارت کھڑی ہوئی تو اس عمارت میں صرف چار ستون ہیں اور دیواریں نہیں ہیں لیکن اوپر چھت ہے اب یہاں پہ صحیح صحیح ترین تعبیر ہو گئی کہ اسلام در حقیقت عبارت ہے اس چھت سے اس کو سپورٹ کرنے والی یہ پانچ چیزیں ہیں حدیث کی روح سے تو ان پانچ چیزوں کو جو ہے پانچ چھتونوں کی حصے سے بھی کہا جا سکتا تھا لیکن یہ کہ اس کی زیادہ صحیح تعبیر نہیں ہے کہ یہ جو چاروں چیزیں ان کا تعلق عمل سے ہیں نماز روضہ حج زکاة اور جو یہ ہے شہادت اللہ علیہ اللہ والنہ محمد رسول اللہ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے یہ ایک ٹیسٹیمنی ہے ایک شہادت ہے ایک اقرار ہے ایک اعلان ہے زبان سے اس حوالے سے ان میں اور ان میں اس میں اور ان میں ایک فرق ہے اس فرق کو اس طور سے یہاں نمائع کیا گیا کہ یہ گویا کہ یہ در حقیقت وہ بنیاد ہے زمین پر کہ جس پر یہ چار ستون کھڑے ہیں اور چار ستونوں پر چھت ہیں یہ چھت میں نے یہاں خاصی موٹی دکھائی ہے اس حدیث کا جو بھی ہمارے ہاں چلن ہے اور جو اس کو کافی قبول عام بھی حاصل ہے بہت اشاعت اس کی ہوئی ہے جو بھی ذرا سا بھی کوئی دینی مزاج رکھنے والا شخص ہے وہ اس حدیث سے واقف ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے نمبر ایک تو یہ نکلا ہے کہ کل کا کل جو تصور دین ہے وہ اسی کے اندر محدود ہو گیا اور اس میں بھی مزید یہ کہ چھت میں بھی آپ کو معلوم ایک سیلنگ ہوتی ہے آج کل تو فالس سیلنگ بھی ہوتی ہے لیکن فرض کیجئے کہ چھت کی سیلنگ جو ہے فالس نہیں ہے وہ چھت کا حصہ ہے لیکن اس کے اندر نیچے سے آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اس کی کتنی موٹائی ہے یوں سمجھئے کہ ہمارا عام جو تصور اسلام کا ہے وہ اس چھت کی موٹائی میں سے بھی بہت تھوڑا سا حصہ وینئر ٹائپ لے لیجئے اس سے زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کے معنی تو ہے ٹوٹل سبمیشن پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت پوری زندگی میں بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی عوامی سطح کے اوپر تو وہ اسلام کا وہ تصور بھی نہیں ہے پوری زندگی میں اطاعت اور پوری زندگی میں فرمابرداری نہیں ہے بلکہ وہ بھی بہت تھوڑے سے حصے کے اندر اطاعت اور فرمابرداری رہ گئی ہے تو گویا کہ اس کا ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا بہت ہی باریک سا حصہ جو ہے اسے سیلنگ کی حصے سے سمجھئے تو اس وقت کا جو ہمارا عوامی سطح پر جو تصور دین ہے اور فرائز دینی ہے وہ پھر صحیح ریپرزنٹیشن ہوگی یہ پوری چھت جو ہے اسلام والی پوری تھکنس کے ساتھ موٹائی کے ساتھ یہ عوامی تصور میں موجود نہیں ہے یہ ہے جو ہمارا اس وقت کا عوام و ناس کا تصور اسلام ہے اس سے آگے بھی کوئی فرائز ہے یہ لوگ کے علمے نہیں ہے یا اگر کسی چیز کا تصور ہے بھی تو وہ فرائز کا دینی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بڑی اونچی نیکی کے کام ہے بڑے عالی کام ہے دین کی تبلیغ ہے دین کے لیے کوئی نشت و اشاعت کی کوشش ہے اس کے لیے کوئی انفاق مال ہے پیسہ دینا ہے کام کرنا ہے طلب علم دین ہے یا علم دین کا پھیلانا ہے یا اس سے بہت کم بہت شاز اگر کسی لوگوں کا یہ تصور بھی ہے کہ دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنا ہے تو وہ بھی اسے فرض کے درجے میں نہیں سمجھتے اس بات کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ آج اگرچہ بعض تحریکوں کے زیرے اثر یہ تصور آ گیا ہے کہ اسلام تو مکمل نظام زندگی ہے اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ جو بھی شخص اسلام کو مانتا ہے وہ تن مندھن لگائے تاکہ اسلام کو قائم کرے نافذ کرے اس کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے رائج کرے لیکن یہ کہ اس کے لیے میند اور مشقت شاز ہیں وہ لوگ جو اسے فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں یعنی فرض کیجئے کہ وہ نماز ایک ان کی چھوڑ جائے تو جتنی بیچینی ہونے ہوگی اس کا سوہ حصہ بھی بیچینی اس پر نہیں ہوتا کہ میں اقامت دین کے لیے کوئی جد و جہود نہیں کر رہا یہ ناپنے کا پیمانہ یہ رکھی ہے نماز کو آپ فرض سمجھیں تو جو شخص بھی دینی مزاج کا آدمی کوئی ایک نماز اس کی رہ رہی کسی وجہ سے کتنی بیچینی ہو جائے گی لیکن اقامت دین کی جد و جہود میں سرے سے کوئی حصہ نہیں دیرا کوئی بیچینی نہیں یہ معاملہ ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ جسے نفل سمجھا جائے یا تو یوں سمجھئے کہ عظیم اکثریت تو مسلمانوں کی وہ ہے جو اس سے واقف ہی نہیں جو واقف ہو گئے ہیں بدقسمتی یہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ایک عربی کا قول بھی ہے اگر تم جانتے نہیں ہو تو یہ بڑی مسئیبت کی بات ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ فَالْمُصِیبَتُ عَاظَمُ اور اگر تم جانتے ہو اور پھر کام نہیں کر لے تو مسئیبت اور بڑی ہو گئی ایک شخص تو ناواقف ہے جانتے ہی نہیں ہے تو صحیح کا مسئیبت ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ واقف ہی نہیں ہے دین کا وہ معاملہ ہے جو دین کا وہ تصور سرے سے ہی نہیں ہو گئے جنہیں تصور ہو گیا ہے اور پھر وہ اس کے لیے ہمہ تن ہمہ وقت لگے ہوئے نہ ہو تو مال ہوا اِن كُنْتَ تَعْلَمُ فَالْمُصِیبَتُ عَاظَمُ پھر جو مسئیبتیں وہ اور بڑی ہیں اس لیے کہ جاننے کے بعد تو اس کی ذمہ داری جو ہے اور کٹھن ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اس کے بارے میں اگر ہے بھی تصور تو وہ نوافل کا ہے اور اس کو جیسا کہ میں نے ارز کیا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ناپنے کا پیمانہ کیا ہوگا قول نہیں ہوگا عمل ہوگا کہ وہ خود بھی اگر اپنے آپ کو ناپنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو فرض سمجھتا ہے یا نہیں تو وہ دیکھے کہ نماز کے چھوٹ جانے سے جو بیچینی ہوتی ہے یا کوئی روضہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے تو جو بیچینی ہوتی ہے اسے آیا وہی بیچینی اسی درجے کی اتنی ہی اسے ہوتی ہے یا نہیں اس خیال سے کہ وہ اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا فرض کما حقہ ادا نہیں کر رہا اس لیے کہ میں نے کما حقہ کا ادافہ کیوں کر دیا ایسا نہیں کہ نماز وہ بھی کل نہیں پڑھتا نماز پڑھتا ہے ایک وقت ہی نماز رہ گئی ہے بغیر کسی ادھر کے رہ گئی ہے تو بیچینی ہوگی کہ نہیں ہوگی اسی طرح اگر وہ اقامت دین کی جد و جہد میں کما حقہ حصہ نہیں لے رہا اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے اس پر آیا اس درجہ کی بیچینی پیدا ہوئی یا نہیں یہ ہوگا ناپنے کا پیمانہ کہ آیا اس نے اس کو فرض سمجھا یا نہیں سمجھا بہرحال یہ میں نے ابھی صرف آپ کے سامنے جو پرابلم ہے اسے آئیڈیمٹی فائی کیا مسئلہ ہے کیا کیوں لوگ جو ہیں وہ سب کچھ جاننے باوجود کیوں اس کے لیے آمادہ عمل نہیں ہوتے یا یہ کہ کچھ لوگ جانتے ہی نہیں یہ سرے سے کہ دین کی کوئی اور ذمہ داریاں بھی ہیں تو پھر وہی شیر جانتا ہوں انسان اور پھر بھی اس کے لیے وہ اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہے عمل نہیں کر رہا ہے بھاگ دور نہیں کر رہا ہے تو مسئلہ اور بڑی ہے جانتا ہی نہیں ہے تمہیں یہ بھی مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس کو تو بتایا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ جو جاننے کے باوجود اور جاننے کے باوجود کیوں نہیں اس کے لیے آدمی محنت کرتا اس لیے کہ اسے فرض کے درجہ میں نہیں سمجھنا وہ اسے ایک اضافی دیکھی ہے کر لیں تو بڑے اوچھے مراتب ہو جائیں گے بہت اوچھا درجہ ہو جائے گا یہ جو پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا اس کے لیے یہ آج سے یوں سمجھئے کہ تقریباً دس سال قبل میں نے ایک ایسا کام کیا جس کو کہ میرے جو مخالفین ہیں یا اختلاف کرنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ خراج تحسین ادا کیا کہ یہ کام آج تک کسی اور نے نہیں کیا یہ امت اور جرت وہ امت اور جرت یہ میں نے کی کہ بہت مختصر مضمون جو کہ یہاں پہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ چھے صفات میں آگے آئے ہیں یہ میں نے تحریر کیا اور اس میں میں نے علماء کرام کو مخاطب کیا کہ میں نے آج تک قرآن سے حدیث سے سیرت سے سنت سے پھر اپنے غور و فکر سے جو فرائض دینی کے بارے میں سمجھا ہے کہ یہ ہے فرائض عضروع دین جو ہم پر آئید ہوتے ہیں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلط ہی ہے تو متنے فرمائیے تنقید کیجئے اگر صحیح ہے تو تصریف فرمائیے یہ اور میں نے کیا یہ کہ وہ ہمارا اصل میں تنظیم اسلامی کا سارا نہ اجتماع تھا دسمہ ہوگا اس کے موقع پر اور وہ ہم نے اجتماع رکھا پھر طویل پونے ہفتے کا چھے دن کا اجتماع تھا یہ آڈیٹوریم دوستوں تک وجود میں نہیں آیا تھا وہی ہماری قرآن اکیڈمی کی مسجد روزانہ شام کو مغرب سے اشاہ تک ہم نے دو گھنٹے کا سیشن رکھا اور ہم نے تعلیم جو جن لوگوں کو بلایا تقریباً سو کے قریب علماء جو بھی مختلف دینی جماعتوں کے سربراہ تھے یا مختلف جو بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں ان میں اہمیت کے حامل تھے انہیں وہ میں نے اپنی تحریر پہ ہی دعوت دی کہ آپ آئیے اور ایسا ہم نے فارمیٹ رکھا کہ جنظیم کے اس وقت تقریباً پانچ سو کے قریب کل رفقات ہیں تو وہ جماعت ہیں وہ سامے کی حیثیت سے میں بھی صرف سامے کی حیثیت سے کہ آئیے اور تنقید کیجئے یا تصویب کیجئے اس پر اظہار خیال فرمائیے اور میں قطعاً دخل نہیں دوں گا میں سوال بھی نہیں کروں گا اور مطلب میرے ساتھی جو ہیں انہیں آپ اس بات کی اجازت دیجئے کہ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے اگر کسی کو کوئی دقت محسوس ہوئی ہو تو سوال کر لیں چھے دن تک ہمارے یہ محاضرات جاری رہے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں لوگوں نے آ کر استہدادی کیا پچاس کے قریب ادرات اس کی روداز بھی ایک مکمل لکھ دی تھی جو مساق میں چھپ گئی تھی اکثر و بیشترکہ تو ہمیں یہ دیکھ کر بہت ہی سنمہ ہوا بلکہ مایوس ہی ہوئی کہ انہوں نے آ کر اس موضوع پر اظہار خیال کے وجہ اپنا کوئی وعظ اپنی کوئی تقریر جو ان کے اپنے ذہن میں تھی وہ انہوں نے کر دیا کر اور یہ کہا کہ یہ تو ہم نے پڑھا نہیں تو بھائی آپ کو بلایا تو اس کے لیے تھا اس کام کے لیے آپ کو تکلیت دی زہمت دی اس کے لیے باران ہم نے آمد و رفت کے ان کے اخراجات بھی برداشت کیے تو وہ تو اس کام کے لیے تھا لیکن خیران ہی ہوئی ہے اصل میں بعض وزرات کی طرف سے تو انہوں نے اس پر اظہار خیال کیا ہی تھا بعض لوگوں نے آکھ اس کا مزاق بھی اڑایا کہ یہ بالکل ایک غلط تصور ہے لیکن بعض وزرات نے اس کی تصریب بھی کی تو یہ میں نے صرف آپ کو اس کا تاریخی پسمندل بتایا ہے کہ یہ چھے صفحات پر مجتمع مضبون رکھا گیا لوگوں کے سامنے کہ وہ اس پر اظہار خیال کریں اگر کوئی تنقید ہے تو تنقید کریں میرے ساتھ ہی سنیں گے تاکہ ان کے سامنے بھی بات یہ آئے کہ وہ میرا ساتھ دے رہے کہیں میں انہیں غلط رخ پر تو نہیں لے کے جا رہا ہوں میں نے انہیں جو بھی فرائد دینی کا تصور خود سمجھا ہے وہی انہیں سمجھایا ہے جس جد و جہد میں اپنی زندگی گزاری ہے اسی میں ان کو بھی مبتلا کیا ہے اس حوالے سے اگر کہیں وہ غلط ہے معاملہ تو اس غلط ہی کو آپ واضح کیجئے تو باران ہمارے رفقہ نے بڑی خوش اسلومی سے اور بڑے صبر اور سکون کے ساتھ ایسے حضرات کی گفتگو بھی سنی کہ جنہوں نے استہزا کیا تو بس خبرہ ہے لیکن یہ کہ ہمارے رفقہ کو پھر جو اتبینان ہوا اپنی بات کے اوپر اس کی ایک چھوٹی سی مثال پھر ابھی اس سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی آ چکی ہے کہ ہم نے کچھ حضرات کو کہ جو انقلاب کا نام لے رہے ہیں اور انقلابی عمل پر اور اس جد و جہد پر کار فرما اور عمل پیرا ہونے کے دعائی ہیں انہیں مدعی ہیں ہم نے انہیں بلایا کہ آپ طریقہ کار کے بارے میں گفتگو کیجئے باران اس پر میں اس وقت بھی دینا چاہتا اب آپ اس کا ذرا متعلق لص بلص کیجئے چونکہ یہ بہت ہی گاہی تحریر ہے اس لیے کہ بہت گنے چنے الفاظ کے اندر پورا تصور جو ہے فرائض دینی کا اس کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے لہذا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھئے ایک ایک لفظ کی اہمیت کو سمجھئے پہلی بحث جو صرف پانچ سطروں میں آئی ہے ساڑھے چار سطروں میں تمہید علم اور عمل یعنی علم اور عمل میں کیا باہمی رب اور تعلق ہے انسانی شخصیت کے دو روخ ہیں ایک علم دوسرے عمل اس نام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے جبکہ عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر قائم ہے ایک عمومی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ انسانی شخصیت کے دو رخ ہیں علم اور عمل اسلام کا معاملہ کیا ہے کہ علم صحیح کا مظہر اتم ایمان لیکن یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ ایک علم ہے جس کو ہم تفصیلی علم کہیں گے جو زیاد قائم کاربن کیا کس شے کا نام ہے اس کی پروپرٹیز کیا ہیں اوکسیجن کس شے کا نام ہے اس کی پروپرٹیز کیا ہیں حائیڈروجن کس بلا کا نام ہے اس کی پروپرٹیز سفر کتنا طویل ہے کب سے آغاز ہے کب اختتام ہوگا موت کے بعد کوئی باس بادل بوت ہے یا نہیں ہے Is death the end of our existence یا یہ کہ death کے بعد بھی اس کے بعد بھی کوئی ہمارا وجود ہے اس کا کوئی تسلسل ہے علم کیا ہے علم کی سورسز کیا ہے اب یہ ہے اس کا نام ہے علم کلی بحیثیت مجموعی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ فلسفے کا موضوع بھی ہے اور یہی ایمان کا موضوع بھی ہے کائنات کیا ہے موجود کیا ہے یہ metaphysics ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ ethics ہے انسان کے محرکات عمل کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے یہ psychology ہے علم کی حقیقت کیا ہے یہ epistemology ہے یہ تمام شاخف الزبے کی ہے تو اس علم حقیقی کا مظہر عتم اسلام میں ایمان ہے اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ فرائض کی کا معاملہ ہے کہ تصور فرائض جو ہوگا اسی پر عمل کا دار و مدار ہوگا ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا بلکہ محرک صحیح محرک عمل بھی دیتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے ایک تو ہے حقیقت نفس الامری حقیقت وجود ماہیت خیر و شر ایک تو ایمان نے ہمیں اس کی اصل بنیاد فرام کر دی زندگی کی حقیقت کیا ہے زندگی ایک حیات دنیا بھی ہے حیات اخر بھی ہے بعض سے معدل موت ہے ایمان نے ہمیں حقیقت جو ہیں یہ بنیادی وہ ہمیں عطا کر دیئے یہ علم صحیح ہے ایک محرک کے عمل میں کیوں اچھا کام کروں اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے میرے خالق کو میرے مالک میں کیوں برائی سے بچوں اس لیے کہ میرے مالک کو لاپسند ہے نمبر ایک اور نمبر دو مجھے اس کی صدا مگردی پڑے گی قیامت میں یہ بحری کے عمل بھی دیتا ایمان ایمان صرف علم نہیں دیتا بلکہ بحری کے عمل فرام کرتا ہے ایمان باللہ پوزیٹیو ہے اللہ کی محبت میں آ کر انسان کام کرے یہ پوزیٹیو ایک بحری کے عمل ہے موٹیویشن ہے اور ایک ہے ایمان بالاخرہ اگرچہ اس میں بھی پوزیٹیو بھی ہے ایمان باللہ میں بھی ہے اللہ کی محبت ایک مصبت جذبہ ہے اللہ کا خوف یہ اس کی پکڑ اس کے محاسبے کا خوف یہ منفی جذبہ ہے آخرت میں جزا جنت یہ ایک مصبت محردک ہو جائے گا حصول فلاح اور جہنم اور اس کا خوف یہ منفی ہو جائے گا لیکن اگر آپ بائیر لاج دیکھیں گے تو ایمان باللہ جو ہے وہ ایک مصبت جذبہ زیادہ اس میں ہے اللہ کی محبت مالک خالق پربردگار آخرت میں محاسبہ یہ گویا کہ منفی پہلو زیادہ ہے تو یہ محردکات عمل بھی ایمان سے ملے اور جو اصل حقائق ہیں اس کائنات کے اور وجود کے اور حیات کے وہ بھی ایمان سے ملے تو ایمان کے دو رخ ہو گئے ایک وہ علم حقیقی عطا فرماتا ہے اور ایک صحیح محردک عمل فراہم کرتا ہے اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے یہ آپ نے نشت ثانیہ میں پوری تفصیل سے یہ بحثیں پڑھ لی ہیں کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے یہاں تو بس طرف اس ایک جملے کے بعد ایمان کی گفتگو نہیں ہوگی اب چونکہ آج ہمارا موضوع کیا ہے وہ ہے فرائض دینی کا جامع تصور لہذا ایمان کی بات اب نہیں ہوگی آگئے چنانچہ یہاں یہ جملہ اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے چنانچہ ایمان کی ماہیت اس کی تفاصیل اس کے درجات اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے نوازم و سمرات اہم ترین موضوعات ہیں لیکن مودودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر ہے یہ گویا کہ تمہید ہوئی کہ ہم نے ایک چیز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی اہمیت نہیں مانی یا سمجھی اہم تو ہے اہم ترین ہے ایمان ہی ہے اصل چھے لیکن اس مضمون میں یا اس محاضرات میں میں نے لکھا تھا اصل موضوع جو ہے وہ یہ نہیں ہے جیسے میں نے اس مرتبہ جو حضرات شریک تھے انہیں یاد ہوگا انقلاب کی ضرورت اہمیت فرضیت اس کے اوپر یہاں گفتگو نہ کریں یہ بتائیں یہ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے لازمی ہے پاکستان کا وجود بھی اور استحکام بھی اسی پر مبنی ہو سکتا ہے اور یہ ہماری نجات کا دنیاوی اور اخریوی یہی ایک وسیلہ کیسے لائیں اس پر گفتگو نہیں ہے اور بدقسمتی سے اس مرتبہ اس پر کسی ایک مقرر نے ایک بات میں دیتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک مقرر نے صرف ایک منفی بات کی کہ الیکشن محسانی لینا چاہیے تو وہ تو میں پہلے تیہ کر چکا تھا کہ یہاں ہم نے دعوت ہی ان لوگوں کو دی ہے جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا اسلام کا باقی الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے علیہ دا بحث ہے اسلام کا کام الیکشن کے ذریعے نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو تو دعوت دی تھی تو اب یہ کہ اسی کو صرف کہہ کر بات ختم کر دینا تو اس سے بھی در حقیقت یہ کہ محسوس ہوا کہ موضوع پر اور کسی اجتماع میں جو اصل بحث ہو اس کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے بارال اس کا صرف ایک بس سمجھے تذکرہ دیکھر ہوا ہے اب یہاں آئیے تین اساسی فرض ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائش دین ہے اس لیے کہ اس کے بعد ایک اسطلح آئے گی لوازم ہر فرض کے ساتھ کچھ لوازم بھی ہوتے ہیں تین لوازم بات میں آئے گی جس کی ایک مثال کیا ہے نماز فرض ہے ٹھیک لیکن نماز کے لیے وضوع لازمی ہے تو وہ بھی فرض کے درجے میں ہو گیا اس لیے کہ جب تک کوئی فرض جو ہے کسی شئے کے بغیر نہیں ہو سکتا ادائی نہیں ہو سکتا تو اگرچہ وضوع مقصود نہیں ہے مقصود نماز ہے لیکن یہ کہ جب وہ مقصود نہیں حد ادا کیا جا سکتا بغیر کسی دوسری شرط کے پورا کیے تو وہ شرط بھی لازم ہو گئی اور وہ بھی فرائز کے درجے میں آ دیں اس حوالے سے تین بنیادی فرائز اور تین ان کے لوازم یہ ہیں کہ جو اب میری اس گفتگو کا کل موضوع ہے بنیادی فرائز کیا ہیں اب دیکھئے یہاں پر ہم نے استلاحات جو ہیں ابھی شروع میں دینی استلاحات استعمال نہیں کی بات کو ساتھا الفاظ میں سمجھایا ہے ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بدہ بنے اس کے لئے چار اساسی استلاحات ہیں اب استلاحات کی بات ہو گئی اسلام اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اور عبادت ان کے درمیان بھی یہ خاص ربط ہے وہ اس کے جو لغوی بحث ہے اس کے حوالے سے درہا اس کو سمجھنی جائے اسلام کے اثر معنی کیا ہے تو سرنڈر گردن نہادن اس لفظ کے پسمندر میں ایک کیفیت ہے کہ جیسے پہلے کسی سے مقابلہ ہو رہا تھا فرض کیجئے شمشیر آزمائی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے دفتاً ایک شخص کہتا ہے میں مقابلے سے دستبردار ہوتا ہوں آئی سرنڈر یہ ہے اسلام اللہ کی اور انسان کے درمیان اللہ کی مرضی کچھ اور میری مرضی کچھ اور ٹکراؤ ہو رہا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے نفس چاہتا ہے کہ میں اس کا اختیاب کروں ٹکراؤ ہو رہا ہے جہاں ایک بندے نے اپنے ہتھیار رکھ دیئے اے اللہ تیرے حکم کے آگے سرِ تسلیم خم اسی کو آپ کہیں گے گردن نہادن گردن چھکا دینا سپر انداختن اپنی سپر ڈھال نیچے ڈھال دینا میں مقابلہ کریں بھی رہا بات ختم ہو گئی سپردن اپنے آپ کو سپرد کر دینا سپردم میں تو امائی خیش رہا یہ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے فارسی کے یہ اسلام ہے یہ ہے کسی وقت انسان مجبوراً بھی یہ کر سکتا ہے کوئی اور راستہ رہا ہی نہیں لیکن اس سے اگلی منزل ہے بطوع خاطر اس سے لفظ اطاعت بنا ہے اطاعت کا لفظ کہا ہے بطوع طوعن و کرہا قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں لَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْزِ طَوعًا وَكَرْهَا آسمان وَرْزَمِين مِن جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے سکا ہوا ہے چاہے اپنی مرضی سے اور چاہے مجبورت لیکن جب تون بندہ کرتا ہے تو اب یہ اطاعت ہوگئی اطیع اللہ وَاطِعُ الرَّسُولِ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی یہ اپنی آزاد مرضی سے اور اس کے لیے پھر محبتِ خدا و رسول یہ لازم یہ اطاعت کے قائل ہیں تقوی اسی کا ایک منفی رخ ہے تقوی بچنا کسی حکم پر عمل کرنا یہ اطاعت ہو گیا اس کی نافرمانی سے بچنا اس کا لازمی تقاضہ ہے یہ خصاق اس کا منفی رخ موجود رہے گا تصویر کے ساتھ مصمت کے ساتھ منفی رخ یہ تقوی ہے اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے اللہ کی مرضی کہیں اس کے خلاف میں کوئی کام نہیں کرتا یہ تقوی ہے تو اطاعت اور تقوی در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اطاعت اور تقوی اور اس فنومنن کا نقطہ روج ہے عبادت عبادت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں اور یہ بندگی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ تو پہلے قدم پہ ہم اسلام کو چھوڑ آئے مجبوراً والی بات تو وہاں چھوڑ دیں اب تو تو کے اندر ہی آمادگی تو شامل ہے یہ آمادگی اس درجے کو پہنچ جائے کہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر انسان ہمہ تن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا دیں یہ عبادت تو چار اسطلاحات کو اس ایک اصل کا نفس کیا تھا ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنیں جس کے لیے الفاظ چار اسطلاحات اسلام اطاعت اطاعت خدا و رسول تقوی اور عبادت یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن اور ہمہ وجوہ مطلوب ہیں نہ کہ جزوی یا جز وقتی اطاعت جو ہے جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے جزوی بندگی بندگی نہیں ہے یہ ہمہ وقتی ہوگی اور کلی ہوگی اللہ یہ کہ کبھی غفلت کے باعث یا جذبات کے روح میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط ہرکت سندد ہو جائے یعنی یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کبھی اس کے خلاف کوئی عمل ہوگا ہی نہیں اللہ ہے استثناء ہے تو ذہن میں جلد چاہیے کہ اطاعت مطلوب ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود عبادت ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اللہ یہ اور یہاں نوٹ کیجئے تین اسباب گنوائے گئے ہیں تین اسباب ہیں جن سے معاصیت مختلف درجے کی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے نمبر ایک غفلت نمبر دو جذبات کی روح میں بہ کر یہ اندر سے اُبھرتا ہے جنسی جذبہ اتنا شدید ہو گیا کہ آدم اپنے آپ کو قابو میں نے لیٹ پایا خطہ سرزد ہو گئی گناہ سابر ہو سکتا یا ماحول کے اثرات سے محلوب ہو کر کبھی ایسی محفل میں شریک تھا کہ وہاں ایک خاص روح چلی ہے ایک خاص قسم کی بات ایک خاص قسم کی کیفیت اور اسی میں انسان وقتی طور پر بہ گیا یہ انسان ضعیف ہے خلق الانسان و ضعیفہ قرآن مجید خود انسان دو چیزوں سے بلکر بنا ہوا خطہ سے بھی نسیان سے بھی خطہ کسے کہتے ہیں غلط ہی کہ آپ نے مسجج کیا کسی شیخ کے اندر آپ سے خطہ ہو گئی نشانہ آپ لگا رہے تھے اپنی امکانی حد تک تو آپ نے صحیح نشانہ لگایا لیکن گولی جو ہے وہ خطہ ہو گئی نشانہ خطہ ہو گئی وہ آپ کا ارادہ اس میں داخل نہیں ہے بغیر کسی کی ارادہ ہے کہ کوئی غلط سردت ہوگئی یہ خطہ ہے اور کبھی کیا ہوتا نسیان بھول گئے بات کو یاد نہ نہیں انسان مجموعہ ہے خطہ و نسیان کا اس لئے ایک بڑی پیاری حدیث ہے تمام انسان نہایت خطاکار ہیں لیکن ان خطاکاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے رجوع کرتے ہیں پلٹتے ہیں کہیں اگر گر پڑے انسان اگر فرض کیجئے سائیکل یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے مڈیکل کوروی میں پڑھتا تھا ایک مرتبہ سائیکل فسلی تیزی سے جا رہا تھا تو جب آدمی گرتا ہے سائیکل فسلتی ہے مبارش کے بعد جب زمین میں فسلن ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ایک کیا ہوا پتہ اس پر چلا جب میں اٹھ چکا تھا آدمی اٹھ اتنی تیزی سے ہے اس لیے کہ فریکچری ہو گیا کہ جس سے کوئی خطا ہو گئی نسیان میں بجہالت انما توبت علی اللہ للذین یعبن نسوہ بجہالت ثم یتوبون من قریب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے ذمہ لے رہا ہے روی ہم آم 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 موسیقی اس آیت کا معنوی حوالہ آگے آ رہا ہے تو میں نے تین چیزیں یہاں کاؤنٹ کروائی ہے غفلت کے بنا پر جذبات کی روح میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے مغلوم ہو کر غلطی سرزد ہو گئے کوئی ایسا فعل جو اطاعت کے منافی ہے شریعت کے خلاف ہے تقوی کے منافی ہے عبادت کے خلاف ہے ہو گیا لیکن فوراں توبہ کرے جیسے میں نے ارز کیا کہ گرنے کے بعد فوراں اٹھا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالی نے جیسا کہ یہاں میں نے لکھا ہے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازماً مقبول ہو یہ لازم کا نقص کیوں ہی نہیں لکھا گیا سورہ النساء کی آیت نمبر سترہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ان لوگوں کے لئے جن سے خطا کا صدور جہالت میں ہو جاتا ہے اب یہ جہالت ان تینوں کو کور کرے گی جہالت ناواقفیت کو بھی کہتے ہیں اور عربی میں جہالت جو ہے وہ درحقیقت جذباتیت کو کہتے ہیں جاہل حلیم کے مقابلے میں علیم کے مقابلے میں نہیں ہے عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے ہو سکتا کہ شخص پی ایش ڈی ہو اور جاہل ہو کس معنی میں کہ جذباتی انسان ہے مشتین مزاج انسان ہے پی ایش ڈی کیا ہوا تو کیا ہو گیا اس سے اس سے انسان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے بہت سے پی ایش ڈی کیے وہ ملیں گے آپ کو کہ پی ایش ڈی نے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑا وہ شخصیت کے حد تک جو ہے کوئی ان پر اثر نہیں ہے وہ پی ایش ڈی کیا ہوا کیمسٹری میں فیزکس میں فلا میں فلا میں ایک خاص صحبہ زندگی میں کچھ محنت کر کے معلومات جو ہے وہ فراہم کر لی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ شخصیت وہی جاہل کی ہے مشتین مزاج آدمی ہے اکھڑا آدمی ہے جذباتی آدمی ہے وہ جاہل ہے تو جہالت کا لفظ جو آیا اس آیت میں فورا ہی وہ توبہ کر دیتے ہیں تو اس شخص کی توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے یہ ساری مضاحت کیوں کی گئی ہے جب ہم نے ڈیفائن کیا کہ عبادت اطاعت یہ ہما وقت ہما وجوہ مطلوع ہے تو اب اس سے منطقی طور پر بات کیا آئی کہ جس وقت میں کوئی خطا ہو گئی وہ ہما وقت تو نہ رہی گویا کہ زیروہ ہو گئی پھر یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایبسولیوٹ میں تو کوئی سراسی دیشہ کم ہو جائے گی تو وہ تو اب محدود ہو گئی لا محدود تو نہ رہی محدود ہو گئی اس حوالے سے اگر ایک غلطی بھی ہو گئی تو وہ ہما وقت ہما وجوہ ونیطاعت جو ہے اور عبادت وہ زیروہ ہو گئی نہیں اس میں یہ رکھا ہے کہ اگر وہ غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے ان تین اسباب کی وجہ سے وہ فوراں توبہ کر لی گئی تو یہ دوسری حدیث ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں لہذا وہ خطا جو ہے وہ نکل گئی اس کے نام عمال سے اور اس کی عبادت یا اتعاط جو ہے وہ صوفت قائم رہی البتہ اس کے برعکس کی بات جو ہے یہ بہت اہم ہے اس کے برعکس اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معاصیت بھی مستقل طور پر اختیار کر بھی گئی اور اس پر اسرار ہوا تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے زائے چلے جانے بلکہ حبت عمال کا اندیشہ ہے بلکہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ المعاصی مرید القفر کے مطابق ایمان بلکل زائر ہو جائے اور انسان خلود سنار کا مستحق ہو جائے اللہ یہ کہ حقیقی اور واقعی استرار موجود ہو اس میں ایک ایک لفظ جو ہے بہت اہم ہے فرس کیجئے ایک شخص جان بوجھ کر جانتا ہے کہ سود حرام ہے اور پھر بھی وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کا پورا کاروبار اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے اب اس کی کیفیت جو ہے اللہ یہ کہ ایسا ہو انسان کے لیے کہ بھوکا بر رہا ہو انسان اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو خنزیر کھا کر بھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جان بچانے کی حد تک کبھی انسان کسی سود کے معاملے کے در ملویس ہو جائے وہ اور بات ہوگی لیکن یہ کہ اس سے علیدہ جان بوجھ کر اسے ایک مستقل ذریعہ باش بنا کر اور اس پر چلنا اس کے لیے ایک تو آیت وہ سامنے رکھی ہے جس کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکاسی اگر یہاں نہیں آیا ہے تو آپ لکھ لیں گے یہاں پر بلا من قصب سیئتن وحاطت مہی خطیتہو فاولائک اصحاب النار افیہ خالدون کیوں نہیں جس نے جان بوجھ کر کسی ایک بھی کبیرہ گناہ جو ہے اس کا اس کو جان بوجھ کر ازتکاب کیا اور پھر اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا قلوط فرنا یہ بات آیت نمبر اکاسی ایٹی ون سورہ بقرہ اس کی روح سے ایک گناہ بھی اس کے لئے ہمارے علماء چونکہ اس میں بڑی احتیاط بردتے ہیں کہ اس کا فتوہ جو ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر نہ آ جائے اور بڑی مایوسی نہ پھیل جائے تو وہ ان الفاظ کو پسند نہیں کرتے کہ یہ خلوط فرنار ہو جائے گا وہ میں نے اپنے درس کے دوران بہت تفصیل سے بلکہ ایمان کے جو مباحث تھے میرے پانچ جو لیکچرز میں نے دیئے تھے محاضرات میں میں تفصیل سے یہ بحث کی ہوئی اب یہ بوقع نہیں ہے لیکن علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ گناہ جو ہے المعاسی برید الكفر گناہ جو ہے کفر کی ڈاک ہے کفر چلا آ رہا ہے جیسے ڈاک سے خطوط آتے ہیں اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو گویا کہ کفر آ رہا ہے آپ کے دل کے اندر اور پھر وہ اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ پھر وہ دوام ہمیشہ کے لئے جہنم میں انسان جھوک لیا جائے گا یہ ہے پہلا فرض جو میں نے سمجھا کہ ہر انسان کا ہر مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے اس کے لئے استلاحات اسلام اطاعت خدا و رسول تقوی اور عبادت اس کی شرط کیا کہ یہ ہما وقت ہما وجود اس میں استثناء کیا ہوگا خطا ہو گئی ہے جذبات میں آ کر کسی وقتی ماحول کی دیرے اثر کہیں خدیسیان کی باعث فوراں توبہ کرے یہ گویا کہ یہ نسیم منسیہ ہو جائے گا یہ ریکارڈ سے مہب ہو جائے گا لیکن اس کے برقس ایک گناہ پر بھی کبیرہ گناہ پر دیرہ ڈال کر آدمی بیٹھ گیا شعوری طور پر تو یہ ایک گناہ بھی اس کے پورے ایمان کو زائل کر کے اور اسے جہنمی اور جہنمی بھی دائمی بنانے کا امکان موجود ہے اب آئیے دوسرا فرض کیا ہے دوسرے یہ کہ دوسروں کو حد تل مقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دیں پہلا یہ کہ خود اللہ کا وندہ بنے دوسرے یہ کہ دوسروں کو حد تل مقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دیں یہ تصمم وہ ہے کہ جو بحمد اللہ کافی عام ہے لیکن فرض کے درجے میں نہیں اسے بھی لوگ سمجھتے ہیں ہمارے صوفیاء نے کیا بڑا موچا کام ہے صوفیاء کے در یہ تبلیغ ہوئی فلا نے کیا بہت اوچے مراتب ہیں یہ لیکن یہ آیا ہر مسلمان کا فرض ہے فرض عین یہ تصور موجود نہیں ہے اگرچہ تبلیغی جماعت نے اس تصور کو بہت پھیلا گیا ہے کافی لوگوں کو انوال کیا ہے پریکٹیکلی لوگ لگے ہوئے لیکن فرض کے درجے میں چونکہ وہ فقی تصورات جو ہے فرض کے بارے میں ان کے اندر یہ شامل نہیں ہے لہذا یہاں پہ جو بات ہم امفیسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے لئے اشتلاحات کیا ہیں اس کے لئے یوں تو بے شمار اشتلاحات ہیں جیسے انذار خبردار کرنا توشیر بشارت دینا تذکیر تذکیر یاد دہانی کرانا وعظ نصیحت وسیعت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی نصیحت کی ووسا بہا ابراہیم حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو وسیعت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَهُوَا يَعْزُهُ تعلیم تبیین تلقین یہ بے شمار الفاظ آئیں گے یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں لیکن اہم تر اشتلاحات چار ہی ہیں سب سے پہلے تبلیغ دوسرے دعوت ان دونوں کے درمیان بھی جو ربط اور تعلق اسے سمجھ دیجئے تبلیغ میں کسی کو کوئی بات پہنچانی ہے انگریجی میں میں یوں کہوں گا you have to reach out to others ان تک کوئی بات پہنچانے کے لئے ابلاغ کرنا ہوگا تبلیغ ابلاغ ایک ہی مادہ ہے باب افعال اور باب تفعیل ابلاغ کہتے ہیں کسی چیز کو پہنچا دینا تبلیغ لفتہ لفتہ احتمام سے درجہ بدرجہ کسی کو کسی کے ذہن میں بات اتارنے کے درجے میں اس کو پہنچانا یہ نہیں کہ بس لٹ مار کر پہنچا دی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ایک تقریر کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے ذمہ جو ہے سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں تھا معلوم ہے ہم نے اپنا پورا فرض ادا کر دیا کسی کے کچھ پلے پڑھا کے نہیں پڑھا کسی نے سمجھ میں آیا کے نہیں آیا وہ جانے یہ نہیں ہے تبلیغ تبلیغ تو اس کو پوری طریقے سے احتمام سے ذہن میں اتارنا تو اب ابلاغ اور تبلیغ دعوت کیا ہے کسی کو گھیج کے لے آنا یہ دونوں در حقیقت جیسے میں نے ارز کیا تھا اسلام اور تقوی تقوی اور اطاعت یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو روح ہیں اطاعت اور یہ تقوی اسی طریقے سے ایک ہی عمل ہے جس کے یہ دو پہلو ہیں کہ ایک پہلو ہے تو ریچ آؤٹ کسی کو کنوے کرنا ایک میسیج آپ جائیں گے اس کے گھر پر کسی طریقے سے اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں گے کسی شے کو چاہے اپنے مضمون کو اپنے کیسٹ کو اپنی خود جا کر بنفس نفیس بات کریں گے جو بھی کریں گے لیکن بہرحال آپ کو پہنچنا ہوگا پہنچانے کے لئے پہنچنا ہوگا آپ پہنچنا ہوگا آپ پہنچنا ہوگا لیکن پھر اسے لانا ہے گھیج کر اللہ کے راستے کی طرف اُدھو الہ سبیلِ ربے کا دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف اسے لے کر آنا ہے تو یہ در حقیقت ایک ہی پروسس کے دو ایسپیکٹس ہیں تیسری اسطلاعہ ہے بہت اہم عبر بالمعروف نہیں ہے للمنکر اور عبر میں عربی زبان میں صرف حکم شامل نہیں ہے مشورہ بھی شامل ہے فمادہ تامرون بہت سے ادرات کوئی یاد آگیا ہوگا کہ فیرون نے بھی اپنے درباریوں سے کہا تھا فمادہ تامرون اب آپ کا کیا مشورہ ہے دا یہ بات ہے کہ وہاں حکم کے معنی میں نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں اسی طریقے سے غالباً یہ لفظ وہاں بھی آتا ہے جب ملکہ سبا کو حضرت سلیبان کا خط گیا تھا الفاظ میرے دین میں نہیں ہے اپنے درباریوں سے کہا تھا کیا مشورہ ہے آپ کا تو عمر جو ہے مشورہ اور حکم ان دونوں کے درمیان سارے مراتب انذار تبشیر تذکیر سب عمر میں آ جائے گا ہر نیکی ہر بھلائی ہر خیر کے لیے مشورہ ہے سمجھانا ہے انسان کو قائل کرنا ہے اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے کوئی آپ کے تابع ہے آپ کا بیٹا ہے اسے حکم دینا ہے آپ کی بیوی ہے اسے حکم دینا ہے آپ کا ہی ذمہ دار ہے جو آپ کے تابع ہے انہیں حکم دینا ہے تو مشورے سے نیکی حکم تک یہ عمر جو ہے اس میں آ جائے گا بالمعروف ہر نیکی ہر خیر کا اور نہیں ان الملکر نہیں کے بھی سارے درجے ہوگے زبان سے روکنا ہے بھئی باز آ جاؤ چھوڑ دو اور بالید ہے طاقت سے روکنا ہے نہیں کرنے دوں گا یہ کام اب یہ نہیں ہوگا یہ آتھاریٹیٹیو انداز ہے تو یہ سارے یوں سمجھئے کہ ہر اسطلاح انڈیپینڈنٹلی ہر پورے مضمون کو کور کر رہی ہے اسلام کے ایک لغض میں اس کی عمر کو پہنچے ہوئے اور کعبے کی کامیر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمیں نے لگ اے اللہ ہم دونوں کو باپ بیٹا کو ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں ہمیں اپنا فرما بردار اپنا مسلمان بنا لے یا بنائے رکھ تو اسلام کس خود بنندی کے ساتھ یہ لفظ آئے یہاں پر تو لفظ اسلام میں بھی سب کچھ مضمر ہے پوری کی پوری حقیقت موجود ہے لفظ تقویٰ میں سب کچھ مضمر ہے لفظ اطاعت میں سب کچھ ہے لفظ عبادت تو یوں سمجھے کہ منہائت جامع استلاح ہے اسی طرح یہ استلاحات میں جہیں صرف تبلیغ میں بھی سر ساری بات آ جائے گی تبلیغ زبان سے تبلیغ عمل سے تبلیغ کردار سے اپنے اخلاق سے تبلیغ الفاظ کے ذریعے سے سپوکل ورڈ سے ریٹن ورڈ سے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے دعوت وہ دعوت تبلیغ ہی کا اصل میں جو باتنی روخ ہے وہ یہ یہ تبلیغ کیوں کر رہے اسے لانا ہے اللہ کے راستے کی طرف دین کی طرف خیر کی طرف بھلائی کی طرف عمر بالمعروف نعلم انکر میں سارا دین پوری تمام یہ استلاحات آ گئی لیکن اس کی جو جامع ترین استلاح ہے وہ ہے شہادت علن ناس شہادت علن ناس کے معنی حجت قائم کر دینا ہمیں پہنچایا ہی نہیں یہ دلیغ نہ رہے یہ عضو نہ رہے یہ درست ہمارا جو اس ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ وہ اسی موضوع پر ہو رہا ہے اگر اس تک ہم پہنچ گئے ورنہ یہ اگلے ہفتے کو ہوگا جس لیے کہ اس امت کی تو غرض تاسیس یہ ہے یہ تو غرض تاسیس ہے پرپس اور فاؤنڈنگ کیوں امت بنائی گئی تحویل قبلہ کیونکہ اس امت کی انسٹالیشن کا اس کے گویا کہ فائز کیے جانے کا نسب کا اس کی علامت تھی اس کے سمبل تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاس وَيَكُونَ وَرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا شہادت کے معنی کیا ہے اتمامِ حجت حجت قائم کر دینا وہ یہ کہنا سکیں کہ ہم تک بات پہنچی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں لہٰذا یہ اصلاً فرض ہے اللہ کے رسولوں کا لیکن اب ختمِ نبوت کے بعد یہ فرض ہے امتِ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہی حصل میں اس آیت کا اصل مدعا اور اصل مفہوم اب اس کے زمن میں بھی چند چیزیں نوٹ کر لیجئے یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضہ بھی ہے اور ابناءِ نو کی ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضہ بھی لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختمِ نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیامِ قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اقمامِ حجد یعنی شہادت الانناس کی ذمہ داری بحثیتِ مجموعی امتِ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر ہے اس سے بیری سیمپل سٹیٹمنٹ آف فیکٹ یہ شہادت الانناس کی ذمہ داری رسولوں کی ہوتی تھی جیسے کہ سورہ مزدمل میں فرمایا تمہارے پاس ہم نے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْعَونَ رَسُولًا اے قُرَيْش اے مکہ والو اے عرب والو ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے تم پر گواہ بنا کر جیسے کہ ہم نے آر فرعون کی طرف موسیٰ کو گواہ بنا کر بھیجائے تھے تو یہ رسولوں کا کام یہی تھا اللہ کی طرف سے شہادت دینا گواہی دینا گواہی اپنے عمل سے گواہی اپنے قول سے اپنے کردار سے اپنے معاملے سے یہ شہادت الناس رسولوں کے جمعہ داری تھی لیکن اب جب کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا مکمل ہو کر ختم ہو گیا یہ صرف انڈ نہیں ہے بلکہ اب یہ کام کون کرے گا یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت سے ادا کرنا ہے یہ فرض ہے رسول کے لیے تبلیغ فرض تھی یا کوئی اضافی نیکی کے کام تھا اب اس امت کے لیے یہ تبلیغ فرض ہے نہیں کرتی ہے تو لوگوں کی طرف سے اس پر حجت قائم ہوگی اللہ یہ تھے ذمہ دار ہم تک تیرے دین کو پہنچانے کہ انہوں نے نہیں پہنچایا مجرم یہ ہے لوگوں کی گناہ اور لوگوں کی گمراہی کا وباد اس امت کے کندے پر آئے گا یہی وجہ ہے میں نے بڑا مفصل مضمون لکھ دیا میں نے جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل قرآن کا فلسفہِ عذاب اب عذاب دنیا میں کافر قوموں پر نہیں آتا نہ آئے گا کافر قوموں پر عذاب آتا تھا جب رسول آتے تھے اللہ کے اب پھر ایسا آتا تھا کہ جس قوم نے رسول کی بات نہیں مانی ملیابیٹ کر دی گئے اب رسولوں کا سجلہ سکتب کافروں پر عذاب یہاں نہیں آئے گا وہ تو آثرت میں آئے گا جو آئے گا یہاں سارا عذاب مسلمانوں پر ہیں تم مدنئی ہو تمہارے ذمہ تھا پوری دنیا تک اس دن کو پہنچانا تم لگ گئے اپنے دھندوں میں اپنے پیٹ میں اپنے بال بچے پالنے میں اپنے گھروں کی منظروں پر اوچے سے اوچا چڑھانے میں تم لگ گئے انکاموں میں تو ان کی گمرہی کا و بال بھی تمہارے اوپر ہے اسی وجہ سے یہود پر عذاب آتا رہا اسی وجہ سے ہم پر آ رہا اور یہ ابھی عذاب جو ہے بڑی اپنی شندت کو اور کلائمس کو پہنچنے والا ہے یہ تو آنے والی چیزیں ہیں بہت ہی کمنگ ایویڈز کارشنر شہنوز بی فور اس سے بڑی توہین و تظلیل کیا ہوگی کہ تمام عرب ممالک جو ہیں دست بستہ کرے ہوئے اسرائیل کے سامنے کسی کی کوئی جرت رہ گئی ہے وہ بات کرنے کا یارہ نہیں رہا کسی کو اس سے بڑی توہین و تظلیل اور جو اصل ہوگی ابھی پٹائی وہ ہونی ہے بہت ہی یہ دیکھ رہی جو نوٹ کر لینے اس کو کہ یہ فرض ہے اور یہ فرض منصبی ہے پوری امت کا اب آئیے تیسرا فرض تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلمے کے لیے تن مندھن سے کوشان ہو یہ تیسرا فرض اس کے لیے اسطلاحات کیا ہیں اس کے لیے قرآن حکیم کی پانچ اساسی اسطلاحات ہیں تکبیر رب تکبیر رب کے کیا معنی رب کو بڑا کرنا رب کو بڑا بنانا ایک معنی میں تو یہ کلمہ کفر بن جائے گا ہم کون رب کو بڑا بنانے والے وہ تو بڑا ہے لیکن اس معنی میں کہ اس کی بڑائی قائم نہیں ہے اس کی بڑائی معنی نہیں جا رہی ہے اس کے بجائے بغاوت ہے سہر الفساد و فی البر والباہر عوامی حاکمیت ہم حاکم ہے خود حاکم ہے پوری نوع انسانی باغی ہے اس وقت اللہ تعالی کی اللہ کو بڑا کرنا یعنی بغاوت فرو کرنا اور اللہ کی حکومت قائم کرنا اللہ کی بڑائی منوانا اللہ کی بڑائی قائم کرنا نافذ کرنا انفورس کرنا یہ تکبیر رب ہے اور بڑی معنی خیز ہے وہ سورہ مدسر کی تین آیات شروع کی اے لحاف میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ یا ایوہ المدسر قم فانذر انذر انذار ہے یہ دوسرا پرستہ ورباک فکبر اور اپنے رب کی تکبیر کا اعلان کرو یہ ہے حدف حضور کی بیس سالہ جد و جہد پہلے انذار پھر تکبیر پہلے خبردار کیا نیند کے باتوں کو جگایا ہوشیار کیا جمع کیا امت بنایا طاقت بنایا حضب اللہ کی شکل دی باطل سے تک کر لی اور اللہ کا دین جا الحق وزاق الباطل ان الباطلہ کان اللہو وہ نقطہ آغاز ہے محمد کے مشن کا قم فانذر کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو اور اختتام وَرَبَّكَ فَكَبِّر اپنے رب کی بڑھائی کرو اس کی بڑھائی کا اعلان کرو اس کی بڑھائی کو نافذ کرو نمبر دو اقامت دین دین کو قائم کرو اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ دین کو قائم کرو نمبر تین اظہار و دین الحق اَلَدْ دینِ کُلِّهِ دینِ حق کو غالب کرنا پورے کے پورے نظامِ زندگی پر زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے کہ جس پر دین کا غلب آلا ہو یہ نہیں کہ یہ مذہب کا گوشہ لیدہ ہے سیاست کا لیدہ نہیں حکومت ہو ریاست ہو سیاست ہو معاش ہو معیشت ہو کچھ بھی ہو ہر ایک کے اوپر اللہ کا حکم نافذ بالتر اور اسی کے لئے استعلاح ہے لَيَكُونَ الدِّينُ قُلِّهُ لِلَّهِ تاکہ دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے اللہ کے اطاعت میں آ جائے اللہ کی غلامی میں آ جائے اللہ کی اطاعت میں آ جائے اللہ کی حکمرانی کے تابع ہو جائے دین کل کا کل دین سے مراد ندام زندگی اور یہ کہ وَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ لوگ عادل پر قائم ہو اللہ تعالیٰ ہے عادل اس نے ندام عدل دیا ہے اس کو نافذ کیا جائے حدیث نبوی میں ایک چھٹی اسطلاح وارد ہوئی ہے لِتَكُونَ كَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُولِيَا حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے مالِ غریمت کی خواہش میں کوئی اور شخص سے جنگ کرتا ہے اپنی حمیت کی قبائلی حمیت یا قومی حمیت میں کوئی اور شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لئے مظاہرے کے لئے ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے فرمایا کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا کہ اللہ کی بات سب سے اونچھی ہو جائے وہی بانی تو ایک ہی ہوئے نا اللہ بڑا ہو جائے تکبیرِ رب اللہ کا دین غالب آ جائے وہی تکبیرِ رب دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے وہی تکبیرِ رب وہی مفہوم اللہ کی بات سب سے اونچھی ہو جائے بات تو ایک ہی ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے ایک مضمون میں یعنی انداز دیا ہے کہ اصل میں منوٹنی جو ہے وہ کوئی اچھی شہد نہیں ہوتی ایک اعتبار سے تو یہ تعددِ اسطلاحات ذہن پر بوجھ بن جاتی ہے سوچنا پڑتا ہے اس کے کیا معنی اس کے کیا معنی اس کے کیا معنی لیکن ایک تو یہ کہ یہ جو منوٹنی ہے یہ اصل میں عیب ہے اگر وہ کلمونی ہو چینج ہو رنگہ رنگی ہو تو اس کے اندر یہ عدبی اعتبار سے یہ گویا کہ فساحت و براغت کا تقاضہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے مختلف پہلو واضح ہوتے چلے جاتے ہیں ایک ہی شہر کے مختلف ایکسپیکٹس ہیں تو مختلف اسطلاحات جو ہیں مختلف پہلووں کو اجاگر کر دیتی ہیں اگرچہ وہ ہے سب کسب ایک واضح ایک آرگینک ہول ہے ایک اکائی ہے لیکن مختلف پہلو واضح ہو جاتے ہیں پھر نوٹ کیجئے پہلی سطح پر ہمارے سامنے کون سے آئی تھی اسطلاحات اسلام اطاعت خدا و رسول تقوی عبادت عبادت اہم ترین دوسری سطح پر اگرچہ یوں تو اور بشمار الفاظ ہم نے گم لیے تھے انذار تبشیر تذکیر واضح نصیحت تلقین تعلیم تبیین لیکن اصل اسطلاحات کیا ہے تبلیغ دعوت عمر بالمعروف نہیں للمنکر شہادت علالناس تیسری سطح پر تکمیر رب ربکا فکبر اقامت دین ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی یہ اس کے آخر میں آخری سفر پر ان آیات کے حوالے موجود ہیں سب کے یہ بعد میں دیکھ لی جائے گا اور اسی طریقے سے ہواللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیزہرہ وانا دین کلی دین حق کا اظہار اور غلبہ اسی طرح دین کل کا گل اللہ کیلئے ہو جائے لیقوم الناس و بالقس لوگ عدل پر قائم ہو اللہ کا دیا ہوا نظام عدل نافذ کیا جائے وہ میزان عدل نصب کی جائے اور حدیث میں اصطلاع آئی لیقوم الکلمت اللہ العلیہ اللہ کی بات سب سے اوچھی ہو جائے اب اس کے بارے میں چند چیزیں سمجھ لیجئے تین عام فہم تعبیرات بھی اس کی اور ہیں اور وہ کیا ہیں حکومت الہیہ کا نفاظ قیام حکومت الہیہ نفاظ نظام اسلامی اور اسلامی انقلاب بلکہ اس کی ایک اور ایڈ کیجئے انجیل میں اس کی اسطلاع کیا ہے کینگڈم آف ہیون آن ارٹھ دائی کینگڈم کم ان کی جو دعا ہے لارڈس پریئر دائی کینگڈم کم اے رب تیری سلطنت قائم ہو دائی ویل بی ڈن آن ارٹھ اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے نافذ ہو رہی ہے ایسے یہ زمین پر بھی نافذ زمین پر تو کسی اور کی مرضی چل رہی ہے کہیں کوئی بادشاہ ہے کہیں کوئی ڈکٹیٹر ہے کہیں قوم ہے جمہوری نظام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پوری قوم حکمرانی کی مددہ ہی ہے چاہے وہ کہنے کو قوم ہوتی ہے ہوتا تو ایک طبقہ ہی ہے امریکہ میں سرمایہ داروں کی حکومت ہے یہ جمہوریت کہنے کو جمہوریت ہے سب کے پاس ہے لیکن حقیقت میں ڈی فیکٹ ہو یہ تو در حقیقت ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹیٹرلیسٹ ہے جمہوریت تو روس والے بھی مددہ ہی تھے ریپبلکل ریپبلکس سوویٹ ریپبلکس سوویٹ سوشلسٹ ریپبلکس لیکن وہاں جو ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ تھی تو باقیل جو بھی نظام دنیا میں ہے یہ سب اللہ سے مغاوت کے نظام ہیں ان سب کو فروغ کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا کہلے اللہ کی حکومت قائم کرنا کہلے جو بھی کہیں بات ایک ہی ہوگی آپ کوئی بھی نام دے لیں جو پھول ہے گلاب کا اس کی خوشبو تو وہی رہے گی بہت ہی امدہ ہوگی مشام جان کو معطر کرے گی لیکن یہ کہ اصل شئے جو ہے وہ حقیقت ہے نہ کہ الفاظ الفاظ مختلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں تو یہ دائی کنگڈم کم دائی ویل بی دن اون ارث ایز ایز ان ہیون یہ انجیل کے اندر ہے باقی یہ کہ ہمارے ہم عام اس طرحات میں حکومت الہیہ مولانا بلکلام آزاد کھڑے ہوئے تھے حکومت الہیہ کنارہ لے کر مولانا مودودی صاحب بھی شروع ہوئے تو حکومت الہیہ کنارے سے لیکن اس کے بعد جو مولانا اسلاحی صاحبیہ کے شامل ہوئے جماعت میں تو پھر خالص قرآنی اسطلعہ اقامت دین اس کا نواج ہوا ہے ورنہ مولانا وہی حکومت الہیہ کی بات اور خیری برادران بھی ہوتے تھے اب لوگ بہت سے نام بھی نہیں جانتے ہوگی عبدالغفار خیری عبدالسطار خیری وہ بھی حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر آئے تھے علامہ مشرقی بھی حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر کھڑے ہوئے تھے تو بات ہوئی یہ حکومت الہیہ اللہ کی حکومت اور یہ لفظ اس لیے ہمارے عام ہوا کہ اگریزوں کی حکومت تھی اور بائبل میں die kingdom come وہ اللہ کی kingdom kingdom of God تو اللہ کی حکومت حکومت الہیہ لیکن میں اعتراض کے طور پر نہیں کہہ رہا مفہوم وہی ہے معنی وہی ہے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے اقامت دین کا مفہوم بہت گہرائی میں جا کے سمجھانا پڑے گا اس کا مطلب یا دین کو قائم کرنا کیا مطلب دین کو قائم کرنا دین کو غالب کرنا دین کو غالب کرنا کیا مطلب دین کو غالب کرنا تقمیر رب سمجھانا پڑے گا کیا مانی اللہ تو بڑا ہے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیا ہم نے ہر مرتبہ چار مرتبہ ہر موزن کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر بھئے اللہ اکبر کہاں ہے اللہ کہہ رہے ہو تم اللہ بڑا ہے حقیقت میں تو اللہ مسجد میں بھی بڑا نہیں ہے مسجد میں بھی کسی چودرہ ہٹ کسی چودری کی چلتی ہے کوئی بات جو ہے کسی کی ڈکٹیٹرشپ ہے جو وہاں پر نافذ ہے اللہ کی حکومت کہاں ہے یا چلیئے کہہ لی دیا کہ اللہ کی حکومت ہے تو مسجد کے اندر باہر تو نہیں نہ مارکیٹ میں ہے نہ اللہ بڑا جو ہے وہ آپ کی منڈی میں ہے نہ بازار میں ہے نہ کچیری میں ہے نہ بینک میں ہے نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ ادلیہ میں ہے کہیں بھی نہیں اللہ کو بڑا کرو متذکرہ مالہ تین فرائض کی باہرنی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ امارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے اب یہ جو اپنے پڑھ لیا اس کو گویا کہ سم اب کیا جا رہا ہے اب وہ لگا دو بھئی بڑی اس میں دیکھئے یہ دونوں تصفیریں اگر لگ سائی بھی لگا دو یہ جو دو میں نے خاکے بنائے ہیں ان میں خوبصورتی یہی ہے اس کو ایک طرف کر کے دوسرا بھی لگا دو اس کے ساتھ ہی یہ نیچے کرو اس کو اس کے پیرنل لے ہونا جہاں وہ تھا نہیں نیچے نیچے اور اوپر بھائی اس لائن کے ساتھ لائن ملاونا اے یہ یہ تصور وہ تھا کہ جو اکثر و بیشتر لوگوں کے مابین موجود ہیں زینوں کے اندر ہیں اب اس میں اضافہ جو ہے دو چیزوں کا ہوا ہے ایک نیچے بھی اضافہ ہوا ہے وہ ہے وہ زیر زمین بنیاد جو ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی یہ گویا کہ اس ایمان کے مترادف ہے کہ جو دل میں ہے جو یقین کے درجے میں ہے جو نظر نہیں آئے گا نظر سے میں آئے گا زبان کا اکرارم باللسان اشہدو اللہ الہ الا اللہ آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصف اسم زبان کی بات ہے نا زبان کا پھاگ ہے جو ہم کھیل رہے ہیں لیکن یہ کہ اصل جو ہے وہ تو ایمان دل میں ہوتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا جیسے کہ وہ جو نیچے کی اصل جو ہے جو بنیاد نظر نہیں آتی ایسے ہی وہ ایمان ہے تو ایک تو ہم نے نیچے ایڈ کیا تصدیق بالقلب ایمان حقیقی یا یقین اس کی گہرائی بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے یہ اس کو اس وقت ذہن سے نکال دیجئے اس کو بھی نہ ٹچ نہ کیجئے یہ پھر کبھی انشاءاللہ بحث کریں گے اب اوپر دیکھئے یہ امارت اوپر چلی دوسری منزل آئی اور دوسری منزل میں ستون نہیں دکھائے گئے اس لیے کہ اب وہ دیواریں بنی ہوئی ہیں تو ستون نظر نہیں آئیں گے نیچے تو چار ستون یہ صرف یہ جب پہلی مرتبہ میں نے یہاں پڑھایا تھا یہ مضبوط تو ہمارے یہ کالج کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کوئی پروگرام بنایا یہ مری گئے تھے تو راستے میں جب یہ گزرے اسلام آباس میں تو وہاں ایک بلڈنگ بلکل یہی نظر آگئی ہوں کہ اس کے گراؤنڈ فلور پر کوئی کنسٹرکشن نہیں تھی چار ستون ہی تھے ویسے تو یہ کہ بڑی ملڈنگز ہوتی ہے تو بیسیوں ستون ہو سکتے آج کل یورپ وغیرہ میں تو ایسی بے شمار عمارتیں بنتی ہیں گراؤنڈ فلور وہ صرف پارکنگ کے لیے رکھ دیتے ہیں ساری عمارت اوپر ہوتی ہے لیکن بڑی ملڈنگ ہوگی تو سو ستون ہو بیس ستون ہو لیکن چار ستونوں والی ایک عمارت بھی اسلام آباد میں ہے کہ نیچے صرف چار ستون ہیں کوئی اور دیواریں وغیرہ نہیں ہیں آگے بھی اگرچہ ستونوں ہی پر ساری عمارت کھڑی ہوگی وضعن تو وہی ٹرانس میٹ ہوگا وہیں سے ستونوں ہی سے وہ فاؤنڈیشن کو جائے گا لیکن وہ ستون نظر کیوں نہیں آتے کہ دیواریں بن نہیں کھڑکیاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں روشندان ہیں اب وہ ستون نظر نہیں آئیں گے لہذا دوسری مندل یہ ہے اب اس میں کیا الفاظ آئے ہیں اوپر دعوت تبلیغ عمر بالمارو نیر المنکر شہادت علی الناس اس کو نمائن کیا ہے اس کے اوپر پھر یہ تیسری منزل ہے وہ اوپر آگئی قامت دین تکبیر رب اظہار دین الحق علی دین کل لہی جگہ کم ہے سارے الفاظ تو یہاں نہیں لائے جا سکتے ویسے آپ کے اس کتابچے میں اس کی زیادہ مکمل اور جامع تصویر جو ہے وہ موجود ہے اس مضمون کے شروع میں موجود ہے اور یہ اس کے اندر اس کے حوالے سے بہت ہی آپ کو چاہیے کہ انتمام الفاظ ان کے باہمی رب کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں میں ایک اور حوالے سے ایک اور ڈائیگرام سے بھی یہ بات سمجھاؤں گا لیکن پہلے یہ عبارت پڑھ لی دیں متذکرہ بالا تین فرائز کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی صحمنزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے جس کی نمبر ایک ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے نمبر دو اس بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر ہے جو نظر آتا ہے جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنٹ کہتے ہیں نمبر تین پہلی منزل پر صرف چار ستون ہے دیواریں تعمیر نہیں کی گئیں ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن ان ہی کے ذریعے سے بنیادوں تک پہنچتا ہے نمبر چار ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں پر ہی پر قائم ہے لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے اس کے اوپر نمبر چھے تیسری چھت اور آخری چھت ہے اور اس کا بھی معاملہ یہی ہے اس مثال میں اب آئیے نمبر ایک زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان یعنی کلمہ شہادت ہے چار ستون چار عبادات کی نمائنگی کرتے ہیں یعنی نماز روزہ زکاة اور حج پہلی چھت اسلام اطاعت تقوی اور عبادت اور عبادت کی نمائنگی کرتی ہے دوسری چھت تبلیغ دعوت عمر بالمعروف رہی المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب اقامت دین اظہار دین الائے کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے یہ گویا کہ مکمل تصور بنا اب اس کے دو لوازم کسی دائیگرام کے حوالے سے سمجھ لیجئے کس عمارت کی بلند ترین منزل کونسی ہے بلند ترین منزل تیسری اہم ترین کونسی ہے پہلی اس لیے کہ ظاہر بات ہے سارا دوڑ اس عمارت کا اس پر پڑھنا ہے اس حوالے سے اور نیچے آئیے کتنی اہمیت ان ستونوں کی ہے اور جتنا جتنا اوپر کامیر ہوگی اتنے ہی ستونوں کو مضموط بنانا ہوگا اگر ایک ہی منزل بنانی تھی تو چھوٹے ستون بھی یا کم حجم کے ستون بھی کام دے جائیں گے دو بنانی ہے تو ستون زیادہ بھاری ہوگی تین بنانی ہے تو اور بھاری ہوگی لہٰذا اس ریشو پروپورشن اور پھر بنیاد ایک ہی منزل بنانی تھی تو ہلکی سی بنیاد بھی کفائد کر جائے گی دوسری بنانی ہے تو بنیاد بھی گہری ہوگی کورسپانڈنگ لی بڑھتی چلی جائے گی تیسری بھی بنانی ہے تو اور گہری بھی بنیاد ہوگی اسی لیے اس فگر سے اس ڈائیگرام سے اور اس ڈائیگرام سے یہ دونوں فرق جو ہے نمائع ہوتے چلے جاتے ہیں آخری منزل کے لیے بہت گہرا ایمان چاہیے یہ ہے وہ نشت ثانیہ کا معاملہ آخری منزل آپ اقامت دین کی طرف پیشکن بھی کر رہے ہو اور ایمان ستھی سا لے کر چلے یہ اس کے پروپورشنیٹ نہیں رہے گی ستھی ایمان کافی کر جائے گا ایک منزل کے لیے کفایت کر جائے گا نماز نوزہ حج زکاة اور چھوٹا موٹا اسلام اطاعت اپنی حلال حرام شراب نہیں پھی سور نہیں کھایا براہ راستو جی کسی معاملے میں نہیں ملمس ہوئے چلو ٹھیک ہے بس یہ ایک منزل تو ہوگئی پوری ان کی لیکن یہ کہ جس کو دوسری بھی بنانی ہے ابھی تیسری بھی بنانی ہے اس کو گویا کہ سارا لونڈ اس فاؤنڈیشن پر آنا ہے اور ان ستونوں کے دریعے آنا ہے تو جتنا جتنا اوپر آپ بڑھنا چاہتے ہیں اتنا ہی ان چیزوں کے اندر استحقام اور پختگی اور اس دنیا کے اندر گہرائی بڑھنی چاہیے نہیں بڑھتی تو یہ انپروپورشنیٹ معاملہ ہو جائے اور یہی انپروپورشنیٹ معاملہ ہے جو پھر آگے چلتی نہیں بات پنجابی میں میں نے تو ایک مرتبہ اصل میں یہ ایک مضبور کا ٹائٹل تھا صفدر میر صاحب چونکہ ایک کلچرل نوٹس لکھا کرتے ہیں توبہ وجدہ نہیں اب یہ کیا مطلب ہے اس کا توبہ وجدہ نہیں یہ کچھ بجانے کی کوہش کر رہا ہے لیکن نہیں بج رہا اسی طرح کا معاملہ ہمارا جو ہو رہا ہے یہ قامت دین کی جد و جہود ہو رہی ہے ہو نہیں پا رہی کیوں نہیں ہو پا رہی ان دی فائنل انیلیسز اس کا جو سبب ہے وہ یہ کہ ہماری بنیاد نہیں اتنی ہم نے ایک ستیسی بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی ہے اٹھا دی ہے اور اس عمارت اس بنیاد کو گہرا کرنے کا کوئی کام نہیں کر رہے یہ الیدہ پاتھ ہوگی کہ اس بنیاد کیسے گہری ہوگی کیا اس کے ذرائع ہیں یہ الیدہ پیس ہے یہ تو میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے جو محاضرات ہیں ایمان کے وہ اب پانچ محاضرات میں وہ آپ حاضرات کو ایک ترتیب سے دکھا دی جانے چاہیے پانچ لیکچرز دو دو گھنٹے کے حقیقت ہے ایمان پر ایمان ہے کیا اور آخری اس کا یہی ہے کہ ایمان کیسے گہرا ہو یہ یقین قلبی والا ایمان حاصل کہاں سے ہو کہاں سے ملے کوئی دکان ہے کوئی سپر سٹور ہے کہاں سے جا کر لیں اور اس میں بڑے بڑے مغالتیں طبیقی جماعت والوں نے مغالتہ پیدا کر دیا تعلیمنا الیمان سمہ تعلیمنا القرآن ہم نے پہلے ایمان حاصل کیا پھر قرآن حاصل کیا بھئی کیسے اس کی بضاحت تو کرو کیا مراد تھی عبداللہ ابن عمر کی جب انہوں نے یہ الفاظ کہے ان کو سمجھو وہ صحیح کانٹس میں رکھو تو بارال وہ بحث لے گا ہے لیکن یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی اوپر عمارت جانی ہے اتنی ہی گہرائی نیچے بھی لازم ہے درخت جتنا اوچا ہوگا جڑ اتنی ہی گہری درکار ہے ہلکا ساکھ درخت ہے کم نمبائی ہے کم اوچائی ہے چھوٹی سی جڑ کی فائد کر جائے گی جڑنے کا کھڑے رہنا ہے جو غزہ چاہیے اتنی سی جڑ سے مل جائے گی بڑی گہری جڑکی ضرورت ہے اچھا اب جو میں نے ارس کیا تھا کہ میں ایک اور مثال سے اس بات کو چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں کہاں ہیں چوکس نہیں دیکھئے ہمارا اسلام کی جڑ گریادیوں سمجھئے اس کا تقاضی کیا ہے عبادت اللہ کی غلوہیت کو جب آپ نے مانا تو کیا تقاضی ہے اس کا اسلام اطاعت تقوی عبادت رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے شہادت دعوت تبلیغ خجت قائم کر دینا بات اس طرح واضح کر دینا کہ کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہہنا ہم تک بات پہنچی نہیں اب ان کو ایک ٹرائنگل کی حصے سے سمجھئے ان دونوں کی تکمیل ہوتی ہے اقامت پر اس لیے کہ جب تک اقامت نہیں ہے عبادت ناکس ہے اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے آپ اس میں تو اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے جب تک نظام قائم نہیں ہے آپ کے اپنے ادارے میں فرض کیجئے ثابت ہو جاتا کسی شخص نے چوری کی کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ سکتے نہیں کر سکتے نظام ہے ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے جو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے جب تک وہ اجتماعی نظام اسلام کا نہیں ہوتا ہم اس حصے میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو ہماری عبادت ناکس ہے اسی لیے تو بڑا پیارا شیر کسی نے کہا ہے بہت پیارا شیر ہے باطل کے اقتدار میں تقوی کی عرض ہو کتنا حسی فریم ہے جو کھا رہا ہوں باطل کے اقتدار کو تسلیم کیا ہوا ہے اور تقوی اور احسان اور نہ معلوم کون منزل روحانیت کی تیوری کتنا حسی فریم ہے جو کھا رہا ہوں میں تقوی تو مکمل نہیں تمہارا تمہاری اپنی اطاعت مکمل نہیں تمہاری اپنی عبادت مکمل نہیں اس کو سمجھ لی آپ اسی طرح شہادت لاکھ آپ نے تلقین کر لی تبلیغ کر دی کتابیں لکھ دی فلسفے بھگار دی جب تک اس کا ایک موڈل پیش نہیں کریں گے تبلیغ کہا قضا نہیں ہوتا کر کے دکھاؤ نا لوگ تو یہ کہیں گے it's all theory rhetoric impracticable unhoney بات کر کے دکھاؤ جب تک عملی شہادت نہ ہو تبلیغ اطمان حجت نہیں ہوتا لاکھ باتیں کرتے رہی بڑا اچھا دین ہے بڑا عالی نظام ہے بھائی کر کے دکھاؤ نا قائم کرو نا unless you do it جب تک وہ عملی شہادت تو نہیں ہوئی فولی شہادت ہے فولی شہادت کرتے رو شہادت بھی مکمل ہوگی جب نظام قائم کر دکھا دو اس کا ایک موڈل دو یہ ہے اس کے سیاست یہ ہے اس کی معیشت یہ ہے اس کا سماجی نظام یہ ہے اس کے اندر یہ عدل ہے یہ انصاف ہے یہ حریت ہے یہ کفالت عامہ ہے ہر انسان کے بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا گیا ہے یہاں فریڈم ہے کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے جبر وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے کسی فرد کا جبر نہیں ہے کوئی انسان حاکم نہیں ہے تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے حاکم و بحکم انسان باز اللہ حاکم صرف وہ ہے باقی سب میں کو کون اعباد اللہ اخوان اب کہہ دیجئے یا آپ لاکھ اس کی مثال پر پیش کیجئے بھئی یہ بس یہ موڈل میں نے پچھلے دنوں کئی تقریروں میں اپنی بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر جعوید اقبال نے مجھے بتایا یہ کہ انہوں دورے پر گئے تھے یہ سنٹرل ایشیا کے مسلم ریپبلکس جو سوویٹ یونین کی تحریل کے بعد آزاد ہوئی ہیں جہاں گئے چونکہ فارسی زبان ہے ہر جگہ تو علامہ اقبال سے سب واقف ہیں تو ان کی تو ایسے آو بغت ہوئی جیسے پیرزادوں کی ہوتی لیکن ہر جگہ کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا اسلام کا موڈل چاہیے کوئی مثال تو ہو کہیں تو دنیا میں قائد کر کے دکھائیں یہ سعودی موڈل is not acceptable to us it is مونارکی in the same way iranian موڈل is also not acceptable to us it is teocracy یہ مذہبی طبقے کی حکومت ہے وہ ایک شہدان کی شہنشائیت ہے یہ تو ہمارے لئے قابل اب یہ ہی دو ہیں مذہبی اعتبار سے دنیا میں اگر کوئی ہے جہاں کچھ قوانین اسلامی کچھ کسی درجے میں نافذ تو دو ہی سنی اسلام آپ کو دکھانا ہو تو جا کر دی دی بھائی یا ہار بھی کٹھتا ہے یہاں جو ہے ساس میں سربی کلم ہوتے ہیں تو وہ سعودی عربی میں دکھائیں گے آپ یا ایران میں دکھا دیں کہ لا الہ الا اللہ کا تقادہ کیا عبادت بندگی عرب اس کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت اسی کے لئے ہوگی وہی ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق شہادت وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ یہ رسول کے امتی ہونے کی ایسے سے فرض ہے اور دونوں ناقص رہیں گے جب تک نظام قائم اقامت نہ ہو جائے آپ کی عبادت بھی ناقص اور آپ کی شہادت بھی ناقص جب تک کہ آپ ایک کسی بھی خطہ ارضی میں اس نظام کو قائم کر کے اس کا موڈل نہ پیش کر دیں دنیا کے سامنے یہ ہے اسلام البتہ ایک بات اچھی طرح آج سمجھ لیجئے فرض کیجئے میں اپنی پوری زندگی کوشش کر رہا ہوں اور میری زندگی میں وہ نظام قائم نہیں ہوتا تو میری عبادت اور شہادت ناقص نہیں میں اللہ کے ہاں سرخ رو ہوں گا یا نہیں کیسے ہوں گے کس اصول سے ہوں گے اس کو میں چاہتا ہوں کہ دینی اسطلاح کے حوالے سے آپ سمجھیں اگر آپ ایک باطل کے غلبے والے ماحول میں اپنی توانائیوں اور قوتوں کا اکثر اور بیشتر حصہ یہاں پھلنے پھیلنے اور پھولنے میں لگا رہے ہیں یہ تین الفاظ موٹ کی آپ جائدات بنانے دولت بنانے ایسٹس بنانے پھلنا پھولنا پھیلنا اگر اس میں صرف کر رہے ہیں تو کوئی صورت نہیں ہے آپ کے لئے آپ کی عبادت آپ کی یہ ساری تقویہ یہ سب کے سب بوں پر دے کے ماری جائے گی لیکن اگر آپ نے اپنی توانائیوں اور قوتوں اور اوقات کا صرف اتنا حصہ کہ جو زندگی کی سبسٹسٹنس کے لئے برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے وہ تو صرف اپنے لئے استعمال کیا باقی سارا لگا دیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں یہ کفارہ بن جائے گا اس کو تاہی کا برقرار باطل ماحول میں رہ کر چونکہ ہماری عبادت بناقص ہمارا ہماری شہدت بناقص اس کا کفارہ یہ بنے گا کہ آپ کی توانائیاں آپ کی قوتیں آپ کی صلاحیتیں اس کے لئے قائم کرنے میں اقامت دین کی جدوجود میں لگی ہوئی یہ آپ نشہد پڑھ بھی لیا ہو جو مسلمانوں پر قرآن مجید کہ حقوق میں چیپٹر تھا حکم و اقامت والا اس میں یہ بات میں لکھ چکا یہ کفارہ بن جاتی یہ جدوجود یہ محنت یہ کوشش جو سود میں بھی انہیل کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں گندم کے ہر دانے کے ساتھ سود میرے ادھر بھی جا رہا ہے آپ کے ادھر بھی جا رہا ہے لیکن اگر میں نے اس سے جو انرجی حاصل کی ہے آخر میں نے آکسیجن انہیل کی ہے تو انرجی ملی ہے گندم کا کوئی دانہ کھایا ہے تو انرجی مجھے ملی ہے اس انرجی کا میں اکثر اور بیشتر لگا دیتا ہوں اس نظام کو بدلنے میں تو کفارہ ہو جائے گا میرے اس گناہ کا جو انہیل کر کے اس سود کو میں نے سر انجام دیا ہے مجھ سے ارتکاب ہوا ہے اور اگر میں اس پر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی دنیا بنانے کے فکر میں ہوں جائدات بنانے اور کاروبار پھیلانے اور اسی میں ہے تو پھر معلوم ہوا کہ وہ وہی بات ہو جائے گی کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی عرض ہو کتنا حسیم فریق ہے جو کھا رہا اب آئیے تین لوازم پر میں چاہتا ہوں آج یہ مکمل ہو جائے گا میں نے مثال کیا دی تھی لوازم اور فرائض کی نماز فرض ہے لیکن اس کے لئے وضو لازم ہے وہ بھی فرض ہو گیا وضو کے لئے پاک پانی کی طراج ضروری ہے وہ بھی لازم ہو گیا ناپاک پانی تو وضو نہیں ہوگا تو یہ درجہ بدرجہ لوازم کا ایک سلسلہ ہوگا کوئی ایک نہیں ہے اسی طریقے سے سمجھئے ان تین اساسی فرائض سے عدہ براہ ہونے کے لئے تین لوازم لا بدہ من ہوئے دوام جہاد فی سبیل اللہ جہاد ہر دم جہاد ہر لیغان جہاد یہ اس فگر کے اندر جہاد فی سبیل اللہ فریضہ اول کے زمن میں پہلی لیول پر بھی جہاد ہے اگرچہ قرآن مجید میں اس پہلے لیول کے جہاد کے لئے جہاد کی اسطلاح نہیں آئی ہے نوٹ کر دیجئے پہلی منزل پر بھی جہاد ہے حدیث میں اس کو جہاد کہا گیا ہے اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے گا پوچھا گیا حضور سے ایو جہاد افضل یا رسول اللہ حضور سب سے افضل جہاد کون سا ہے آپ نے فرما انتو جاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اس کا اللہ کا مطیب بناو لیکن قرآن میں جہاد کا لفظ اوپر کی دو منظر کے لئے اس لئے میں نے وہاں تک رکھا اس کو جہاد و معنوی کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات اور دباؤ کے خلاف جد و جہد اور زور لگانے کی صورت میں ہوتا ہے اور حدیث نبوی کے روح سے یہی افضل جہاد ہے یہاں میں تین میں نے نوٹ کی ہیں کون کون سی نفس امارہ یہ آپ کے اندر ہے شیطان لعین جو ایک خارجی شخصیت ہے جو آپ کے نفس میں پھوکے مارتا ہے مشتعیل کرتا اس کو جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے شیطان انسان کے وجود میں اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا اور ہم تو جانتے ہیں میڈیسن جنہوں نے پڑھی ہے کہ ایک سیل بھی اگر اس کا تعلق بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ نہ رہے تو ایک سیل تک تعلق اور وہ کیوں ہے کیسے ہے اقلی طور پر اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا نفس پورے وجود سے متعلق ہے اور نفس میں آکی پھوک مار دیتا ہے تو پورے وجود کیوں پر اس کا حکمرانی ہو گئی حکمرانی کا لذبہ نے غلط استعمال کیا اختیار اسے نہیں ہے وسوس اندازی کرتا اس کے خلاب جہاد کرنا ہوگا کہ نے ان الشیطان لکم عدو فتخذوه عدو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن سمجھو تم تو دوستی کھانٹے ہوئے اس سے افتتخذون اہو زریت اولیاء من دونی وهم لکم عدو محسل ظالمین بدل سورہ قحف میں فرمایا تم نے اسے مجھے چھوڑ کر اسے اپنا دیئے کہ اس کا چھٹا رکوع ہے جہاں شروع ہوا ہے یہ رکوع اس سے چھٹا رکوع ہے اس میں آپ کو مل جائے گی مجھے چھوڑ کر تم نے اس شیطان لعین اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا دیا ہے می صال ظالمین بدل مرا بدل ہے جو تم ملا ہیں ظالم کو میری دوست چھوڑ کر ٹھکرا کر اور اس کو دوست منائے اس کے خلاف جہاد اور تیسرا نوٹ کیجئے غلط معاشرے کا دباؤ ہوتا انسان پر آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خاندان والے آپ کے پڑوسی اڑوسی آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے دوست احباب آپ کے رشتے دار وہ سب زور لگاتے اس رخ پر چلو جو زمانے کا رخ ہے چلو ادھر ساتھ دو اس کا بچوں کی شادیاں کیسے ہوگی لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھو گے کیا کرو اس معاشرے میں کور انہیں قبول لے گا جو میارات ہیں وہ پورے نہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو حرام خوری پر اس لئے مجبور ہو جاتے بچیاں ہیں کیا کریں ہم ان کے ہاتھ پیلے کرنے جو معاشرے کے تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہو تو کیسے ہوگا کیا کریں اس معاشرے کے دباؤ کے خلاف کھڑے رہنا بھی مشکل ہے کجا آئیے کہ چلنا یہ جہاد اول ہے نمبر دو فریضہ سانی کے زمن میں دعوت و تبلیغ کے لئے جان و مال کھپانے کی صورت میں ہوتا ہے یہ جہاد ہے دوسری منزل پر دائیر بات ہے کہ دعوت دینی ہے تبلیغ کرنی ہے تو اپنا جان اپنا مال کھپائیں گے پہلے کچھ دین سمجھیں گے دین کا علم حاصل ہوگا تو تبلیغ کس بات کی کریں جا گے پھر سوسائیٹی کے مختلف لیولز ہیں عوام الناس کو تو ٹھیک ہے وائز وائز کے ذریعے سے وائزانہ خطابات کے ذریعے سے بھی کچھ موٹیویٹ کر سکتے ہیں لیکن انٹیلیکچول بھی تو ہیں اس معاشرے میں یہ نشت سانیہ کا مضمون ہے کہ سوسائیٹی قبول کرتے قیادت انٹیلیجنسی کی اگر انہیں کنورٹ بھی کر سکتے آپ تو معاشرہ کنورٹ خالص عوامی جد و جہد سے یہ کام نہیں ہوگا عوامی جد و جہد اور ساتھ انٹیلیکچول کے اوپر وہ فکری ایک بار سے یلغار ہو دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی تو کام بنے اس کے لئے لوگ چاہیئے جو اپنا وقت لگائیں اپنے کیریئر چھوڑ دیں اپنی زندگی کا اسی کو موٹو بنا لے جب تک اس کے لئے اولیاء اللہ نے کیا تھا تو زندگی کا کیریئر بنایا تھا یہ تو نہیں تھا کہ وہ آئے تھے اور ایک چھلہ لگا کے چلے گئے مہین الدین عجمیری رحمت اللہ آئے عجمیر میں اور ایک چھلہ لگا کے واپس وزنی چلے گئے اور جا کر وہاں چشت میں جا کر پھر دیرہ لگا دیا یہ تو آگر رکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی تائف میں یمن سے جتنے آتے تھے حاجی اس سعودی حکومت سے پہلے جتنے حاجی آتے تھے پہلے وہ تواف کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کی قبر کا پھر جاتے تھے خانہ کعبہ تواف راستے میں جو آگئی یہ تو پھر یہ کہ جب یہ وہابی حکومت آئی ہے انہوں نے وہ سارے وہاں کے رسوم اور یہ سارے مشرکانہ جو معاملات ختم کیے قانون اور قانون کے جبر سے ورنہ کیا نہیں ہوتا تھا وہاں سب کچھ ہوتا تھا تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس کے لئے اپنی زندگیاں جیسے کہ اور یا اللہ نے صرف کی یا جیسے صحابہ نے لگائی تو تبلیغ اس کے بغیر تو نہیں ہوتی فریضہ سالس کے زمن میں یہ سب سے اوچھا سردھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتیلی پر رکھ کر باطل کی قوتوں سے بالفعل اور بالید بنجہ آسمائی کی صورت میں یہ جہاد ہوتا ہے یہ اصل میں جملہ تو اوپر تھا یہ جہاد تین لیوز پر ہوتا ہے یہ کنسٹرکشن جو ہے جملے اس کو بھی نوٹ کیجئے لازمی کے لفظ کو اگر یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہاں پر وہ ساری چیزیں جو ہے اپنی ڈاکومنٹری حوالوں کے ساتھ تو نہیں مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُو وَلَمْ يُحَدِّسْ نَفْسَهُ فَقَدْ مَاتَ عَلَى شُعْبَتِ مِنَ النِّفَاقِ جو مسلمان مرہ اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی نہ جنگ کی عارضو ہی اس کے سینے میں تھی تو وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی بوت ہوئی ایمان پر نہیں ہو اس لئے حضور کی وہ دعا آپ کی یعنی خواہش مَوَدِقْتُ وَلُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا عُوِيَا سُمَّا عُوِيَا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ پھر زنہ کیا جاؤ پھر قتل ہو پھر اللہ کی راہ میں شہادت کی لذت کو یہ نصیب ہو اگر یہ عارضو بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے پھر نفاق ہے یہ بات ہے سہی بہت سے صحابہ کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ قتال کا مرحلہ شروع ہوا اس میں کوئی بات نہیں عارضو ہو پہلنا وہ وقت آئے کہ ہم جان رہا تیری پر رکھ کر تیری میدان میں نکلیں تیرے دین کے سربرندی کے لئے بہرحال یہ پہلا لازم ہوا ان تینوں لیولز پر جہاد پہلے لیول پر نفس شیطان علیم اور اس کی ضروریت سلمی و معنوی اور معاشرے کے غلط مجھانات کے خلاف جہاد دوسرے لیول پر تن من دھن لگانا وقت صراحیت قوت پیسہ صرف کرنا اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانا اس کی اشاعت کرنا دعوت دین اور اس کے لئے اپنے اپنی زندگی کو وقف کرنا اس میں بھی تین لیولز ہیں ایک لیول دوام کا ہے ایک لیول خواس کا ہے اور ایک لیول ان بگڑے دگڑوں کا ہے کہ جو اصل میں ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے گمراہ کرنے پر ان کے لئے مناظرہ کرنا پڑتا ہے ان کو چپ کرانے کے لئے جیسے کہ احمد دیدات آج کل مناظرہ کر رہے ہیں عیسائیوں کے خلاف یا کسی زمانے میں ہمارے ہاں ایسے مناظر پیدا ہوئے جب آریا سمادیوں کا بڑا بول بالا ہو گیا تھا تو انہوں نے مقابلہ کیا انہیں شکستیں دیں نہ دیتے تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی ہے ونہ لوگ بہ جاتے ہیں تو دعوت جو ہے تین لیول کے اوپر ہے ادھو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی احسن حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ وہ ہے انٹیلیجنسیا کے لیے مععزہ حسنہ اچھی نصیحت یہ ہے عوام کے لیے اور یہ لوگ جو ہے گمراہ کرنے والے مشنریز ہوں یا قادیانی ہوں یا اور ہوں ان کے خلاف وہاں پھر مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے تین لیول تھے جادلہم باللتی احسن اچھا دوسرا کیا ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ اور نوٹ کرتے جائیے واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے جہاد کا منفی پہلو ہجرت ہے چنانکہ اس کی بھی پہلی منظر یہ ہے کہ انتہ جرہ ما کرے ہا ربک حضور سے پوچھا گیا ایل ہجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کونسی ہے آپ نے فرما انتہ جرہ ما کرے ہا ربک ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے چھوڑ دینا ہجرت ہے نا گربار چھوڑنا شہر چھوڑنا ملک چھوڑنا یہ ہجرت تو سب کو معلوم ہے لیکن دیکھ ہجرت ہے معنوی ہے آپ نے غلط کام کر رہے تھے آپ کی معاشر میں تو غلط حصہ شامل تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہجرت کی ہے اس سے انتہ جرہ ما کرے ہا ربک ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے یہی ہجرت ایک اور سطح پر آتی ہے معاشر کی سطح پر جو آپ ہر روز اگر پڑھتے ہیں دعا قنوط وہی کہ جو عام طور پر خانفی ازدار پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُوا اے اللہ ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں ترک کر لیتے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو جو تیرے احکام کو توڑیں اور تیرے احکام کے خلاف ارضی کریں جو لوگ یہ دعا روز پڑھتے ہیں پھر ان کی دوستیاں اور ان کی محبتیں اور رشتہ داریاں کیونکہ تُو قائم ہو فاسقوں اور فاضروں کے ساتھ وہ روزانہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے سامنے بولتے ہیں وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُوا اے اللہ ہم تو چھوڑ دیتے ہیں تعلق گرکتیں کر لیتے ہیں ان سے جو تیرے فاسق اور فاضر ہیں جو تیرے احکام کی خلاف ارضی کرتے ہیں نَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُوا اسے حال میں لیں گے تو یہ اظہار حال ہے گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اسے مستقبل میں لیں گے تو یہ وعدہ تھا جس کی خلاف ارضی کر رہے ہیں روزانہ رات کو وعدہ کیا کل پورا دن جو ہے اس کی خلاف ارضی کریں گے ہماری دوستیاں تعلقات ہمارے تمام رشتہ داریاں وہ سب کے سب جون کی تُو برقرار ہیں ان کا فسق و فجور بھی اپنی جگہ قائم ہماری دوستی اور محمد بھی قائم تو ہم نے جو رات وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ارضی کی اور اگر اس سے حال میں ترجمہ کریں گے تو گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم نہیں چھوڑتے نہیں ترکے تعلق کرتے ان سے کہ جو اس کے فاسق و فاجر وعدے رہے کہ اسی کا منفی پہلو حجرت ہے چنانکہ اس کی پہلی منزل انتہ جو راما کرے حرمک ہے اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار مال و منال و رہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جائے جیسے مہاجرین مکہ چھوڑ کر سب چیزیں اور مدینے چلے گئے تھے جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل ہتھیار قرآن مجید ہے یہ نوٹ کیجئے اب جہاد کے لیے کوئی ہتھیار چاہیے پہلی دو منزلوں کے لیے ہتھیار کیا ہے شیطان سے کس کے ساتھ لڑیں گے تذکیہ نفس اور شیطان کے خلاف جنگ صرف قرآن کے ذریعے لگا سکتے ہیں خوشتران باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی اقبال نے جو یہ دو شیروں کے اندر دو حدیثوں کے مفہوم کو سمو دیا ہے ویسے تو اقبال کے کلام میں قرآن مجید کی تو بہت بہت ہی قصرت کے ساتھ سمجھئے کہ تعبیر ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے اپنے شیروں کے اندر سنویا ہے خود دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے دعا کیے انہوں نے بلکہ حضور سے مناجات کی ہے ورب حرفم غیر قرآن مزمر اصلا اگر میرے میری شاعری میں میرے پیغام میں قرآن کے سوا کچھ اور چیز مزمر ہے گر دلم آئین اے بے جوہر است برب حرفم غیر قرآن مزمر است پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابان راز خارم پاک کن روز محشر خار رسوا کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا دل جو ہے بے جوہر ہے اس میں کوئی چمک نہیں ہے روشنی نہیں ہے یا اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شاہ شامل ہو گئی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے فکر کے ناموس کے پردے کو چاہ کر دیں اور میرے اس میں گویا کہ خار کے معلند ہوں اس خیابہ کو راستے کو اس سے پاک ہو جانا چاہیے میرا یہ خار جو ہے اس کو اٹھا دیجئے پھیک دیجئے اور روز محشر مجھے خار اور رسوہ کیجئے گا اور اپنے پاؤں اپنے قدم بوسی سے مجھے محروم کر دیجئے گا اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور بات کہی ہو بہت بڑا دعویٰ ہے جو اقبال نے کیا لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن میں یہاں آپ کو دو حدیثوں کی بات بتا رہا ہوں ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ کو پہلے سنا چکا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شیئے آپ کے وجود میں خون کی طرح سائد کر جائے اس کا ازالہ کیسے کریں گے اقبال کہتا ہے کشتہ شمشیر قرآن کشتہ ابلیس کار مشکل است کشتن ابلیس کار مشکل است ابلیس کو قتل کر دینا بہت مشکل کام ہے زان کے اوگم اندر آماق دل است اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے کیسے مارے گئے جیسے کینسر ہے وہ پورے وجود میں پھیل گیا کیسے آپریشن کریں کشتن ابلیس کار مشکل است زان کے اوگم اندر آماق دل است اب دوسری حدیث حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے کسی نے پوچھ لیا حمد کر کے کیا آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے اس حدیث کو دوسرے شیر میں لائے اسے مارنا تو مشکل ہے مسلمان بنا سوک بنا لو اس کو خوشترام آشد مسلمان اشکونی اپنے ابلیس کو مسلمان بناو اور مسلمان بنانے کے لیے تمہارے پاس کشتے شمشیر قرآن اشکونی اس قرآن کی تلوار سے اس کا کام تمام کرو قرآن کی تلوار سے اس ابلیس کی جان اگر جائے گی تو قرآن سے اور بڑا خوبصورت ان کا یہ پیرایا ہے کہ چوب جان در رفت جان دیگر شمد اگر ابلیس پورے وجود میں سرائط کر جاتا ہے قرآن بھی پورے وجود کے اندر سرائط کر سکتا ہے جب کسی انسان کے اندر یہ سرائط کر جاتا ہے جان اور ہو جاتی ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے جہاں شد دیگر شد جہاں دیگر شبر جب اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پورا انسان کا وجود بھی بدل گیا پوری دنیا میں بنقلاب کے لیے تمہید پیدا ہو گئی جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتیار قرآن مجید ہے یعنی جہاد بالقرآن چنانچہ مجاہدہ معن نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تحجد اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے جیسے کہ فرمایا سورہ فرقان میں وَجَاهِدْ بِهِمْ جَاهِدْ هُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے تو مکہ میں یہ جہاد حضور فرما رہے تھے وہ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں تھا قرآن کے ساتھ جہاد تھا قرآن کے ذریعے گمراہی ختم ہو رہی ہے شرک کا ادالہ ہو رہا ہے کفر کا الہاد کا غلط نظریات کا غلط افکار کا یہی درحقیقت جہاد ہے اور یہی دعوت تبلیخ ہے تیسری اور آخری منزل پر اہدِ حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواہش و منقرات کے خلاف پر امن مظاہرے ہیں لیکن اس میں نوبت فقہہ کرام کی تیکردہ شرائط کے ساتھ قتال یعنی جہاد بھی سیف تک بھی آ سکتی ہے تیسری منزل میں تین لیول لیولز جو ہیں وہ پھر کبھی آپ جب منحج انقلاب نبوی پڑھیں گے پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس آرنگ کانفلکٹ پھر وہ جہاد بھی سیف تک بھی بات پہنچ سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایران میں ہوا ہے دو طرفہ جنگ نہ ہو ایک طرفہ جنگ ہو جانے تو دینی پڑیں گی اپنی بہارات اس کے بغیر گزارا نہیں تھنڈے تھنڈے دین نافذ نہیں ہو سکتا جو اس مغالتے میں ہے ہماقت میں مبتلا ہے اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اگر حضور کو بھی کئی سو صحابہ کی جانوں کا نظرانہ دینا پڑا ہے تب نہیں دین غالب ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے بغیر ہی اور ذرائع سے صرف صرف دعوت و تبلیغ سے ہو جائے یہ تبلیغی جماعت والوں کا یا وہ حضرات جو مغالتے میں کے الیکشن میں ووٹوں کی بھیک بان کر ہو جائے بڑے مغالتے میں نہیں ان الملکر میدان میں آئیں چیلنج کریں اب یہ کام نہیں ہونے جائیں گے گولیے کھائیں اور اگر حالات جو ہیں سازگار ہو تیرین ایسا ہو حالات ایسے ہو کہ باقاعدہ بغاوت مسلح کی جا سکیں تو ٹھیک ہے کیوں نہیں کفر کے خلاف کیوں نہ قطع کیے جائے یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات کے اوپر آج کل کے حالات میں یہ جو ہے مسلح بغاوت یہ بہت مشکل ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا آپ نے دیکھ لیا مالکرن میں وہاں پر یہ کہ ائر فورس بھی استعمال ہو سکتی ہے آپ کے خلاف فوج استعمال ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ پر آمن مظاہرہ ابھی انہوں نے پر آمن مظاہرہ کیا ہے اور اپنے سارے قیدی چڑھوا کے لے گئے اگر تشدد کرتے وہی حشر ہوتا جو پہلے ہو چکا تھا شیعوں نے پر آمن مظاہرہ کیا تھا اپنے آپ کو زکاة سے مستثنہ کرا لیا تھا تشدد کرتے تو ہزاروں جو ہے وہ اس کے اندر وہ بھی مارے جاتے اور بھی جو ہوتا فساد ہوتا پتہ نہیں ملک میں بغاوت ہو جاتی اس لیے کہ شیعہ جو ہے فوج میں بھی ہیں پولیس میں بھی ہیں کیا ہوتا اس وقت یہ کہ ضیاء الرقص صاحب نے اپنی ناک رگڑ لی جو ہے وہ پسند کر لی تصادم کو آگے نہیں بڑھنے دیا انہوں نے کہا تھا ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ کمیٹمنٹ ہمیں نہیں دیتا ہے چیف مارشنل آئیڈنسٹریٹر کہ ہمیں ایگزرپٹ کیا جائے گا ہم زکاة نہیں دے گئے کمیٹمنٹ نہیں ہے اور تب انہوں نے اپنا مواصلہ اٹھایا بارال یہ شکلیں ہیں اس کے اوپر اس وقت گفتگوئی ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن جہاد کی منزلیں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جہاد جیسے نماز کے لیے وضوع فرض ہے ان فرائز کی ادائیگی کے لیے جہاد فرض ہے وہ فرض جو ہے پہلے لیول پر تین چیزوں کے خلاف جہاد ہے شیطان نفس امارہ اور معاشرے کے غلط رجحانات کے خلاف جہاد دوسرے لیول پر جان اور مال خرچ کرنا ہے اور وہاں بھی لیول تین ہیں ایک عوام الناس کی سطح ہے ایک انٹیلیجنسیا کی سطح ہے اور ایک یہ جو جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باقاعدہ تنخواہ یافتہ جو گمراہ کن لوگ ہیں ان کے مقابلے کے لیے آپ کو وہ مناظرہ بھی کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے تیار ہوں گے تم کریں گے ورنہ تو پہلے ہی وار میں آپ چھت ہوئے پڑے ہوگے آپ کسی قادیانی سے مناظرہ کر کے دیکھئے میں نہیں کر سکتا اس نے سپیشلائز جاب یہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کی کتابوں کا بلستیاب مطالعہ کیا ہے جو ان کے ہاں جو غلط چیزیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں آپ جس طریقے سے کہ کسی عیسائی سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا میں اس کام میں لگا ہوا اعودو الہ سبیل ربیتا بالحکمت اور کسی درجہ میں معارضہ حسنہ لیکن بیسیکلی میرا جو ہے وہ نیول ہے وہ جو احمد دیداد صاحب ہیں وہ کم سے کم عیسائیوں کی حد تک مناظرہ کا حق ادا کر رہے ہیں باقی اور ہمارے ہاں اس وقت کوئی حق ادا نہیں ہو رہا نہ قادیانیوں کے بارے میں ہو رہا ہے نہ اہل تحریوں کے بارے میں ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ہمارے ہاں عیسائیوں کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں کوئی اور طاقت نہیں ہے احمد دیداد ہیں جو زیادہ تر یورپ میں امریکہ کے اندر اور موچی سطح پر کر رہے ہیں ہماری لیول پر نہیں ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد مرتی چلی جا رہی ہے بہرحال اس کے لیے وقت لگے گا زندگیاں وقف ہوگی تب ہوگا نہ کام اپنا وقت اور صلاحیت صرف ہوگی آخری لیول پر جہاگ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ اگلا درجہ چیلنج کرو میدان میں آؤ عید کا جواب پتھر سے دو اگلا مرحلہ حضور کی سیرت متحرہ میں آیا آرنڈ کانفلکٹ تلواریں تلواروں سے ٹکرائی چودہ صحابہ شہید ہوئے بدر میں ستر قرشی شہید ہو قتل ہو گئے لیکن یہ کہ عہد میں معاملہ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے الٹا ہو گیا تو وہاں لیول جو ہے تین تو تین درد تین نو لیول جہاد کے ہو گئے اب آئیے دوسری چیز جو کہ لازم ہے لزوم ہے وہ ہے لزوم اجتماعیت کا تقادہ اجتماعیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے لیکن اجتماعیت کی نویتیں تینوں لیول پر مختلف ہوں گی ذرا نوٹ کے لئے یہ بہت اہم مضامین ہیں بہت سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی تحریر کے حوالے سے اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو مستحضر ہو جائیں گے فریضہ اول یعنی فریضہ اول میں آپ کو خود اللہ کا بندہ بننا ہے دیکھ کام کرنے ہیں برائیوں سے بچنا ہے اسلام تقوی اطاعت عبادت اس کے زمن میں صرف صحبت صالح کونو مع صالقین نیک لوگوں کی صحبت بھی آپ اختیار کریں گے تو یہ تقادہ آپ کا پورا ہو جائے گا کسی جماعت کی ضرورت نہیں کسی ڈسپلن جماعت کی ضرورت نہیں کوئی آرمی والے ڈسپلن کی ضرورت نہیں اچھی صحبت میں بیٹھئے صحبت صالح طرح صالح کلند صحبت طالح طرح طالح کلند بری صحبت اختیار کریں گے آپ خود برے ہو جائیں گے اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے آپ کے اندر اچھائی اور بھرائی پیدا ہو جائیں گے اسی طرح فریضہ ثانی کے زمن میں درسگاہوں اداروں انجمنوں اور سوسائٹیوں سے یہ پورا ہو سکتا ہے تقادہ کوئی ضرورت نہیں کہ جماعت ہی ہو تبریغ کے لیے ادارہ ہے ادارہ کھائے کے لیے ادارہ ہے کوئی خداب القرآن کی انجمن ہے قرآن مجید کے بدامین کی اشاعت ہو رہی ہے کتابیں چھپ رہی ہیں اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں یا کوئی اور انجمن ہے یا کوئی اور ادارہ ہے دار اللوم ہے یونیورسٹی کوئی قائم ہو جائے اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے قرآن کالج قائم ہوا ہے قرآن یونیورسٹی بھی وجود میں آئے یہ اداروں سے کام ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہو دوسری لیول تک بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے لیکن فریضہ السالس کے زمن میں سمعطاعت فلمعروف کے ٹھیٹ اسلامی اور عسکری اصول پر ممنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا جب نظام بدلنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو اب چاہیے مضبوط جماعت لیکن نظام بدلنے کے لیے تو ٹکراؤ ہوگا ایک جمع ہوئے نظام کی خلاف ٹکراؤ ہوگی اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نظام تو ہر جگہ موجود ہے آپ کے ہاں جاگرداری نظام ہے سعودی عرب میں شہنشاہی نظام ہے فوج کی فوج ہے وہاں پرنسز کی پرنسز مالک ہے وہاں تو ہر جگہ ایک نظام ہے اس نظام کے ساتھ مستید انٹریسٹ ہے مراعات یافتہ طبقات ہے پرمیلنج کلاسیز ہیں آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے کھڑے ہو کر سینہ چاند کر انہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے نظام کوہنہ کے پاس بانو یہ مارض انقراب نہیں ہے کم اپ لڑڑ پیور لائنز فیسٹم لہذا آپ کو بھی ایک منظم جماعت کے بغیر اس میدان میں کود گئے تو پاگل ہیں آپ بے وقوف ہیں آپ اس میدان میں آنے کے لئے ادارہ کافی نہیں ہے اس میدان میں آنے کے لئے کوئی لوز جماعت کافی نہیں ہے جس کے لئے حدیث یہاں پر آئی مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جماعت میں دھیلی ڈالی نہیں چار آنے کے ممبری والی نہیں سم و طاعت والی جماعت سنو اور مانو لسن اے نوبے فرق صرف یہ ہوگا لسن اے نوبے کسی معصوم شخصیت کا تھا تو مطلب جو حکم دیمانو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا واجب العزان واجب التنفیذ واجب التعمیر واجب الاطاعت آپ کے بعد کسی کا نہیں ابو بکل صدیق کا بھی نہیں تو اور کس کا ہوگا آپ کے بعد آخر تک قیامت تک معصومیت کا معاملہ ختم نبوت کا خصرہ ختم معصومیت ختم لہذا مطلق اطاعت اب کسی انسان کی نئیت آقیام قیامت within the limits of شریعہ تھی المعروف آرام میں نہیں بات مانی جائے مباہ کے درجے میں جو حکم نے مانا جائے بہرحال یہ جماعت کے سلسلے میں جو فرق ہے کہ پہلے لیول پر کسی جماعت کی ضرورت جماعت ہو تو بہت اچھا ہے یہ بھی ایک صحبت ہے جب جماعت ہے تو جماعت میں ہم مقصد لوگ جماع ہیں ملظم ہیں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی لیکن ضروری نہیں ہے جماعت اس کام کے لیے لوس ایسوسییشن برادر ہوت کوئی بھائی چارے کا سا ایک ماحول کوئی دوستی کا ماحول یہ بھی کافی ہے صحبت سالح جو ہے کافی ہے جماعتی تقاضہ پورا کرنے کے لیے ایک آدمی بھی دعوت دے سکتا ہے پوری عمر ساڑھے نو سو مرس تک حضرت نو دیتے رہے لیکن یہ کہ کوئی ادارے بن جائیں پبلشنگ ہاؤسز بن جائیں کوئی انسٹیوشنز مجود میں آ جائیں انجمنے ہو اسسوسییشنز ہو انسٹیوٹس ہو بہت اچھی بات ہے بڑا حالہ ہے منظم طریقے سے دعوت ہوگی فکر پھیلے گی لیکن ایسی منظم جماعت جس میں ڈسیپلن ہو سمو دعات والا جس کو ہم کہتے ہیں آرمی ڈسیپلن جس کو قرآن کہتا ہے حضب اللہ اللہ کی پارٹی یہ گویا کہ امت مسلمہ کے علاقہ لفظ آیا حضب اللہ اللہ کی پارٹی اس لیے کہ یہ حضب کا لفظ آیا ہے سورہ مجادنہ میں یا حضب الشیطان یا حضب اللہ اور آئے کا حضب الشیطان جو بھی باطل نظام کے علمبردار ہیں سپورٹرز ہیں وہ حضب الشیطان ہے اور جب حضب اللہ سامنے آئے گی ٹکراؤ ہوگا اور اس ٹکراؤ میں جب تک کہ نظم والی آرمی ڈسیپلن والی پارٹی نہیں ہوگی وہ تقاضہ پورا نہیں ہوگا تیسرا نازمی شہ کیا ہے وہ ہے بیعت میں نے ارس کیا تھا نا کہ نماز فرض ہے اس کے لیے وضو فرض اس کے لیے پاک پانی کہونا شرط پاک پانی نہ ہو کوئی اور مجبوری ہو تو اس کا بدل بھی ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ ایک نارمل جو ہے نماز کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے وضو کی فرضیت اس کا لزوم لزوم نموز کے لیے پاک پانی اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جتنی کتابیں فقہ کی ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں کتاب المیات پانی کی بات شروع ہوگی پہلے میں یہ دیکھا کہ فرض اولین نماز ہے اور نماز کے لیے لازم وضو ہے وضو کے لیے پہلے بلکہ اسے بھی پہلے تحارت بھی ہے تحارت ہے وضو ہے ان دونوں کے لیے پاک پانی چاہیے تو یہاں سے دین کی بات شروع ہوئی تو پہلے پانی کی بحث ہوگی پانی پاک کونسا ہوتا ہے نا پاک کونسا ہوتا ہے اس سے بحث چلے گی پھر یہ کہ وہ تحارت کے معاملات نواقذ وضو کیا ہیں وضو کین کی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے پھر کس طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں نا پاکیاں حدث جو ہے وہ چھوٹا بھی ہے جو صرف وضو سے ختم ہو جائے گا ایک بڑی نا پاکی ہے اس کے لیے غصل لازم یہ سارے شرائع یہاں سے چلے گی تو اسی حوالے سے جتا کہ میں نے ارز کیا ہم اوپر سے چل رہے ہیں یوں سمجھئے کہ فرائد دینی کا جامع تصور اس کے لیے تین لیبن وائین ہوئے اس کے لیے جماعت لازم جماعت کیسے وجود میں آئے گی غضو کیسے ہوگا پاک پانی سے تو وہ پاک جماعت کی وجود کے لیے ہمیں جو مسنون معصول منسوس جو طریقہ بلا وہ بیعت کا ہے یہ بیعت کس لیول پر ہے بیعت جو پہلے دو فرائض کے زمن میں بیعت سنو کو ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے چنانچہ دیکھئے پہلے لیول پر بھی ہمارے ہم بیعت ہی رہی ہے یہ مرشد ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے مرشد کاہ کے لیے ہوتے تھے اپنی اصلاح کے لیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس میں جہاد بغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ سارا نظام وہ بھی بیعت کی بنیاد اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن ہو حدیث ہو سنت ہو صیرت ہو تاریخ ہو اور کوئی شہر ہے ہی نہیں تنظیم کی بنیاد کوئی اور ہے ہی نہیں دعوے سے بتا دیں مجھے کہ کوئی اور بنیاد ہے بیعت ہے کہیں بیعت ہے نام کے ساتھ کہیں بیعت ہے بغیر نام کے نکاح کیا ہے یہ بیعت ہے لیکن بغیر نام کے عورت یہ اہد کرتی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی ہاں اطاعت کا دائرہ کہاں ختم ہو جائے گا جہاں شریعت کا حکم دوٹتا ہو اس کے معنی کیا ہے کیا یہ سموطات فی المعروف کی بیعت نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح میں آفر عورت کی طرف سے ہوتی ہے مرد قبول کرتا ہے جیسے مرید بیعت کرتا ہے اور جس کے آگے کو بیعت کی وہ قبول کرتا ہے میں نے تمہاری بیعت قبول کی لیکن بیعت کے اندر آغاز کی در سے تو مرید کی طرف سے اسی طریقے سے نکاح میں جو اس کا پہلا قدم ہے وہ ایجاب ہے پھر قبول ہے دولہ قبول کرتا ہے ایجاب لڑکی کی طرف سے نکاح خان کر رہا ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل جس نے اجازت دی ہے نکاح خان کو اور نکاح خان ایجاب کرتا ہے اور قبول کرتا ہے دولہ بلکل یہی معاملہ ہے جو لفظ بیعت وہاں نہیں ہے ہے تو بیعت چنانچہ کرسچنز کے ہاں مجھے معلوم ہوا تھا میں نے اپنے باز دروس میں تذکرہ کیا ہوا ہے شاہد آپ اندرات میں سے چھوٹے بھائی سے کیا نام ہے اس کا نام تو یاد نہیں مجھے اندریو سے جب شادی ہوئی تھی سارہ فرگسن کی ہونے والی تھی اس کا ایک انٹریوش آئے ہوا تھا خبارات میں تو اس نے کہا تھا ایم ناٹ دیڈ ٹی بیٹ ٹائپ آف وومن ایم ناٹ گئی تیسے ایم ناٹ گئی تیسے ایم ناٹ گئی تیسے وہ بڑی ہواٹی قسم کی عورت تھی انہ نے کہا یہ میں تو کبھی نہیں کہوں گی کہ میں اس کی اطاعت کروں گی اس کے باپ کو بھی کہنا پڑا ہوگا اس لیے کہ اس کے بغیر نکاح ہو جنہی سکتا ان کا یہ نکاح ہوتا ہے چرچ میں جا کر نہیں گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے اور وہاں اس سے مجھے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت وہاں لڑکی کہتی ہے میں اس کی اطاعت کروں گی اور قرآن نے یہ الفاظ کہے فَالصَالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِذَاتٌ مِّنْ غَيْبِ فَالصَالِحَاتُ نیک بی بیاں جو ہیں وہ فرما بردار ہے شہروں کی فرما برداری لازم ہے ہاں حد کہاں آ جائے گی جہاں اللہ کا حکم تو اکتا ہوں لَا تَعْتَ الْمَخْلُقِ نِنْ فِي مَعَسِيَةِ الْخَالِقِ اس سے ورے ورے اس کے اندر اندر شہر کی اطاعت کرنی ہے آپ قائل کر لیں اس کو اپنی بات اس سے منوال دیں عقل سے دلیل سے اپیل سے جس طرح بھی قائل کر لیں کر لیں لیکن نہیں تو فرما نہیں تو اس کی بات ماننی پڑے گی یہ بھی تو بیعتی ہے ہمارے ہاں تو میں ثابت دلیل سے کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے ہاں اشتباعی نظام بیعت کے سوا ہے ہی نہیں یہ سارے نظام جو ہیں یہ سب جو باہر سے لیے گئے یہ ممبرشپ ہے اور یہ ان کا پھر الیکشن ہو رہا ہے اور یہ الیکشن کے دریئے سے عبیر دو سال کے لیے چاہے سب کے سب بدعات یہ سب کے سب انگریزوں کی سنتیں ہیں لائی ہوئی اس ملک میں اس صدی سے پہلے پوری تاریخ اسلامی کے اندر کہیں اس کا وجود ہے اور اس میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بارالبیعت پہلے دو فرائض کے زمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے لیکن فریضہ سالس کے زمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی اور لابدی ہے چنانچہ اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم رحمت اللہ علیہ کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میں جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ مم ماتا وَلَيْسَ فِيْعُنُ قِهِ بَعْتٌ مَاتَ مِتَتًا جَاهِلِيَتًا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قنادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اسلام کی موت نہیں مرا بہت سخت الفاظ ہے یہ اور بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے مم ماتا جو مرا مسلم شریف کی روایت ہے یہ کوئی دوسرے درجے کتاب نہیں ہے مسلم اور مخاری چھوٹی یہ دو کتابیں ہیں صحیح ہیں اور اس کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مم ماتا وَلَيْسَ فِيْعُنُ قِهِ بَعْتٌ مَاتَ مِتَتًا جَاهِلِيَتًا جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قنادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اس لیے کہ نارمل حالات میں تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں اگر کم سے کم شرائط و میارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اس کے سربراہ سے بیعت سموتات فی المعروف یعنی کوئی نظام حکومت جو ہے وہ کم سے کم منیمم لیول جو ہو سکتا اسلامی حکومت کا اگر اس پر کوالیفائی کر رہا ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت ہیں تو اس کے سربراہ سے آپ کو بیعت کرنی ہوگی خلافت کا نظام اب جب بھی قائم ہوگا بیعت پر ہوگا اس سے پہلے مشورہ ہوگا وہ الیکشن جسے بھی کہیں گے وہ مشورے کا بدل ہے لیکن یہ کہ جب ایک کا منتخب ہو گیا اب اس کی اطاعت کرنی ہے آپ کو فی المعروف مشورہ ہوگا سب کچھ ہوگا پارلیمنٹ ہوگی لیکن آخری جو ہے اس کی بات آپ کو ماننے پڑے گی اور اگر ایسا نہیں ہے اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے جیسا کہ اس وقت کا ماحول ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کے سنوطات فر معروف ہو تیسری کو شکل ہے ہی نہیں تیسری ممکنہ صورت ہے ایک آگے آ رہی ہے اس لیے میں نے لفظ استعمال کے نارمل حالات میں دو ہی صورتیں ہوگی یا اسلامی حکومت ہے یا نہیں ہے اسلامی حکومت ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت نہیں ہے تو قائم کرنے کے لیے پارٹی اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو مرہ بغیر بیعت کے وہ جاہریتی موت مرہ ورنہ تو یہ کہ کوئی شکل ہونی چاہیے نا آخر ہر صورت کے اندر بیعت ہے اگر خلافت کا نظام ہے خلیفہ سے بیعت کیجئے خلافت کا نظام نہیں ہے خلافت خود تو قائم نہیں ہو جائے گی آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گی اس کے لیے آپ کو جند و جہد کرنی پڑے گی اس جند و جہد کے لیے جماعت لازم ہے اس جماعت کے بیعت سے بیعت ہے تیسری ممکنہ صورت صرف ایسے عظیم اور شدید فتنے کی ہو سکتی ہے جس میں حدیث نبی میں وارد الفاظ کے مطابق سویا ہوا شخص جاگنے والے سے بہتر ہو بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو اور کھڑا رہنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہو یہ ایک ایسی فتنے کی حالت ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے جیسی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو بہت سے صحابہ کا معاملہ اس نویت کا ہو گیا فتنہ اتنا شدید ہے کہ کیا فیصلہ کریں کس کا ساتھ دیں تو بعض نے نہ انسان ان کا ساتھیہ نہ ان کا ساتھیہ وہ اپنے دھروں میں بیٹھ رہے ہیں یہ ایک امکانی صورت ہو سکتی ہے کہ فتنہ اتنا شدید ہو چکا ہوتا وہ بھی اس لیے نہیں کہ دین قائم نہیں ہے بلکہ دین تو قائم ہے البتہ یہ کہ اس وقت یہ جو دو سربراہ اس کے بننے کے جو بھی مدعی ہو گئے ہیں یا جنہیں بنایا گیا ہیں ان میں سے کون حق پر ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ورنہ دین تو قائم تھا تو لہٰذا آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں ان میں سے اس پہلو میں صرف ایک وہ تھی جس کو کہا جائے یہ نہیں کہ باطل کے غلمے میں وہ گھروں میں بیٹھ رہے ہوں باطل کے غلمے میں گھروں میں بیٹھ رہنے کا کوئی امکان نہیں اس میں تو آپ کو جد و جوت کرنی ہے محنت کرنی ہے جہاد کے ملاحل سے ہو کر اس اقامت دین کی جد و جوت میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے اب یہ ہم سمب کر لیں نتیجہ کیا نکلا اس پوری بحث کا انجمن خطام القرآن کا مقصد ہے جہاد بالقرآن یہی وجہ ہے کہ سن بہتر میں اس کے قیام کے وقت اس کے جو اغراض و مقاصد معین ہوئے تھے وہ یہ تھے عربی زبان کی تعلیم و ترویش قرآن مجید کے متعلق کی عام ترغیب و تشویر علوم قرآنی کے عمومی نشد و اشعاط ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلیم قرآن کو مقصود زندگی بنا لے اور نمبر پانچ ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن کے حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی علیہ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے تنظیم اسلامی ہے جملہ دینی فرائش کی انجام دہی بالخصوص اقامت دین یا اسلامی انقلاب کے لئے بیعتِ حجرت و جہاد فی سمیل اللہ و سم و طاعت فی البعروف پر مبنی خالص دینی جماعت ان دونوں اداروں کا معاملہ ہمارے ان تصورات کے ساتھ وہ ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہے بارت اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم اقول قولی ہدا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات اب انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں اس سے متعلق سوالات متعلق ہو موسیقی موسیقی رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللقدتم من لسانی یفقہ قولی پچھلی مرتبہ ہم نے فرائض دینی کے جامع تصور کی مضاحت پر مشتمل ایک بہت ہی مختصر تحریر کا متعلق کیا تھا آج اسی کے زمن میں تین مزید پہلوں سے گفتگو ہوگی پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک چڑھائی ہے اور اس پر چڑھنے کے لیے مسلسل محنت اور مشقت کی ضرورت ہے قرآن مجید میں سورہ مدسد میں ایک آیت آئی ہے کفار اور مشرقین کے لیے بلکہ خاص طور پر ولید ابن مغیرہ وہاں مراد ہے سعرہقوہو سعودہ یہ سورہ مدسد کی آیت ہے رہق کہتے ہیں مجبور کرنا کسی کو مغلوب کر کے کسی کام پر مجبور کر دینا رہق سعرہقوہو میں ان قریب اسے مجبور کر دوں گا سعودہ چڑھائی چڑھنے پر اور اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے خصوصی سزا ہوگی جیسا کہ حضور نے شب مراج میں مشاہدہ بھی کیا کہ ایک شخص کو عذاب اس طرح ہو رہا تھا کہ بڑی اونچی چڑھائی اس کو چڑھنی پڑتی تھی بڑی مشقت سے اور سانسم سانس ہو کر بری طرح اور پھر جب وہ اوپر چوٹی پر پہنچ جاتا تھا اسے وہاں سے گرا دیا جاتا تھا پھر وہ اثر نو بہنت اور مشقت اور پھر اسی مشقت میں گویا کہ یہ اخربی سزا ہے اس کی بہرحال اس کا جو مناسبت تھی ولید ابن مغیرہ سے کہ چونکہ وہ ایک سردار تھا بڑی صاحب حیثیت شخصیت صاحب وجاہت دولت مند بڑی جائداد والا تو اس وجہ سے جو اونچا بقام تھا شاید اس کے مناسبت سے اللہ تعالی جہنم میں اس کے لیے سزا کی یہ شکل رکھیں گے یہ اونچائی لیکن میں نے اصل میں اس آیت کا حوالہ اس وقت دیا ہے دنیا میں بھی انسان کو ایک اونچائی چڑھنی پڑتی ہے ہر انسان ایک چڑھائی چڑھنے پر مجبور ہے اگر یہاں چڑھ لے گا وہاں آفیت میں رہے گا اور یہاں عیش میں زندگی گزار دے گا غفرت میں گزار دے گا وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی گویا کہ یہ آخرت کا اور دنیا کا یہ معاملہ ہے تو اس اعتبار سے بھی یہ فگر جو ہے بہت اندہ ہے کہ اس میں چڑھائی کا تصور ہے کہ مسلسل انسان کو اوپر اٹھنا پڑے گا فرائض دینی کا یہ تصور کہ کلمہ شہادت سے شروع ہو گیا جیسے ہی کوئی شخص ہندو سکھ پارسی عیسائی کسے باشت وہ کہتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اب یہاں سے اسلام شروع ہو گیا البتہ یہاں سے ایک ڈاؤن ورڈ مومنٹ بھی شروع ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ جڑھیں زمین میں اترنی شروع ہوں وہ ہے در حقیقت ایمان حقیقی تصدیق بالقلب اور جتنا اوچا چڑھنا ہے آپ کو اتنی ہی نیچے جڑھیں بھی لے جانی پڑیں گی ورنہ درخت جو ہے بہت اوچا ہو اور اس کی جڑھیں بہت چھوٹی ہوں تو وہ تو ہوا کا ایک جھونک آئے گا درخت جر جائے گا کیونکہ جڑوں کا ایک کام پروپ اپ کرنا بھی ہوتا ہے اس چیز کو سنبھالنا جیسے کہ خیمے کے بانس جو ہوتے ہیں ان کے لیے رسیاں بنی ہوتی ہیں تو جڑے دو کام کہ وہ غزہ کو زمین سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور دوسرے یہ کہ اس وہ جس تنہ ہے اور پورا اوپر کتنا وزن ہے اسے پروپ اپ کرنا اور اس کو جو ہے سہارا دینا یہ بھی جڑوں کا کام ہے تو ظاہر بات ہے جتنا آپ اوپر چڑھائی چڑھنا چاہیں گے اتنی ہی گویا کہ نیچے ایمان کی جو جڑے ہیں وہ بھی گہری ہونی ضروری ہیں البتہ جو عملا چڑھائی ہے اس لیے کہ یہ ایمان والی چڑھائی تو نظر نہیں آئے گی یہ تو اندر ہے اوپر کی چڑھائی نظر آئے گی کہ پہلے چڑھائیاں جو ہیں وہ تو نماز روضہ حج اور زکاة کے یہ چار پلرز آپ کو کھڑے کرنے پڑے گا اس کے اوپر ایک چھت آئے گی اسلام اس کی ہم مختلف جو ہیں اسطلاحات کے حوالے سے اسلام اطاعت تقوی عبادت اب اس سے اوپر ایک تصور آئے گا اور وہ ہے دعوت تبلیغ تبلیغ دعوت امر بالمعروف نہیں للمنکر اور شہادت علن ناس لوگوں کے خلاف گواہی اور عجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچائی نہیں اس سے اوپر ایک اور چڑھائی ہے وہ کیا ہے تکبیر رب رب کی کمریائی قائم کرنا نافذ کرنا اقامت دین دین کو قائم کرنا اسی طریقے سے یکونت دینو کلہو للہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہ نہ ہو کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کی اطاعت باقی حصوں میں اپنی مرضی اپنی جی کی اطاعت یا کسی اور کی اطاعت اسی کے لیے ایک اسطلاحہ اور ہے غلب اے دین لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ اسی کے لیے حدیث میں اسطلاحہ آئی ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِهِ الْعُلْيَا اللہ کا کلمہ ہی سب سے اوچھا ہو جائے بات ایک ہی ہے اسطلاحات بے شمار ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا اب اس کے لیے جو چڑھائی چڑھنی پڑھے گی اس کا عنوان ہے جہاد تو پہلے تو آپ جہاد کو سمجھ لیجئے کہ وہ اصل میں ہے کیا اور اس فگر کے حوالے سے اس کی نو منزلیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے گنتی کر کے پہلے یہ کہ جہاد کا اصل ماتبہ کیا ہے جہد اور جہد کے معنی ہر شخص کو معلوم ہے کوشش سعی محنت لیکن اتنی گرامر ابھی آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی باب مفالہ جب بنتا ہے اس سے اس میں مجاہدہ اور جہاد یہ تر حقیقت باب مفالہ کے دو مصدر ہیں اس میں ایک نیا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ جہد ایک یک طرفہ عمل ہے آپ کوشش کر رہے ہیں اور ایک تصور یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں بھی کوئی کوشش کر رہا ہے کوشش جب کوشش کے مقابلے میں آ جائے گی کوششوں کا ٹکراؤ ہوگا تو یہ جہاد ہوگا اس کی ایک مثال اور ذہن میں لکھ لیجئے قتل یہ ایک یک طرفہ عمل ہے قتل کوشش جارہ تھا گولی مار گئی بھر گیا قتل ہو گئی مقاتلہ یا قتال کیا ہوگا کہ دو گروہ یا دو افراد دوسرے کے سامنے آئیں یہ اس کو قتل کرنا چاہے یہ اس کو قتل کرنا چاہے تو مقاتلہ ہو گئے آپ تو جس طرح جہد سے جہاد یا مجاہدہ اسی طرح قتل سے مقاتلہ اور قتال اسی طرح بحث بحث سے مباحثہ آپ بھی بحث کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں آپ نے دلیل دی میں نے دی آپ نے میری دلیل توڑی میں نے آپ کی توڑی یہ کیا ہے یہ مباحثہ اسی طرح شعر اور مشاعرہ شعر آدمی اپنا پیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اپنی تنہائی کے اندر مشاعرہ میں اب شعر کا مقابلہ ہوتا ہے فلان زمین میں اور فلان مصرہ طرح پر تبازمائی کیجئے آپ بھی درہ اپنی غدل پیش کیجئے میں بھی کرتا ہوں دیکھتے ہیں مشاعرہ کون لوٹ کے لے جاتا ہے تو اس مفہوم کو سمجھ گیجئے جہاد اور مجاہد تو میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا ویسے تو ان تینوں منزلوں کے لیے جہاد لازم ہے البتہ قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا نفس صرف اگلی اوپر کی دو منزلوں کے لیے آیا ہے نیچے کی پہلی منزل کے لیے یہ صرف حدیث میں آیا ہے لفظ جہاد دو حدیثیں بہت اہم ہیں نوٹ کر لیجے لکھ لیجے المجاہدو من جاہدہ نفسہو میں اٹھ کے یہ نہیں لکھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ساری جو لگامیں لگی ہوئی ہیں مجھے ان کا تقاضی یہی ہے کہ میں یہی بیٹھا رہا ہوں المجاہدو من جاہدہ نفسہو اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے آپ نے جملہ اس میں تو پڑھا ہوگا نا المجاہد مبتدہ من جاہدہ نفسہو اس کی خبر بنے گی المجاہدو من جاہدہ نفسہو مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا ایک دوسری حدیث میں حضور سے سوال کیا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ ایل جہاد کونسا جہاد افضلو افضل ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ لکھ لیا حضور نے جواب دیا انت جاہدہ نفسہ کا انت جاہدہ نفسہ کا فی طاعت اللہ یعنی یہاں پہ گویا کہ محضوف ہوں گے افضلو الجہادے انت جاہدہ نفسہ کا فی طاعت اللہ لیکن حضور کے الفاظ میں افضلو الجہاد شروع میں نہیں ہے بلکہ صرف انت جاہدہ نفسہ کا فی طاعت اللہ کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اللہ کا حکم آیا ایک نفس کی خواہش ہے آپ نفس کی خواہش کو سپریس کریں گے تو اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں تو یہ جہاد آپ کو پہلے لیول پر بھی درکار ہے البتہ اس جہاد میں نہ مال لگتا ہے نہ جان اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کی اسطلاح جو ہے قرآن میں جہاں آتی ہے بے اموالکم وانفوسکم وہ اصل میں اوپر کی دو لیولز ہیں جس کے اوپر جان اور مال کھپتی ہے یہ جہاد اندر ہی اندر ہوتا ہے اس کے لیے نہ لشکر ہے نہ فوج ہے لیکن یہ کہ اندر ہی اندر کشا کش اور کشم کش چلتی رہتی ہے حق و باطل کی خیر اور شرک کی نیکی اور بدی کی تو یہ تو اتنی عربی تو آپ لوگوں کو آ جانی چاہیے اب کیا آپ خود لکھ لیں اس طرح تو میں نے ڈکٹیٹ کر دیا ہے اب تو تیسرے مہینے میں آپ لوگ شروع داخل ہو گئے ہیں نہیں اب اوپر ادر سے آگئی فرمائش ذرا اس کو صاف کریں کون اچھا اچھا جب میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ کسی خاتون کی آواز ہے خاک کی آواز جو ہے اس لیے میں اٹھاڑا ہوا کہ یہ اگر اوپر سے آواز آ رہی ہے تو میں درہا ان کا چلو لکھ دو یہ لکھتے رہے گے تو میں گفتگو جاری لکھوں گا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے اگرچہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جہاد کے ساتھ جان اور مال کا تذکرہ نہیں ہے لیکن عام طور پر جہاد کے ساتھ بے اموالہم وانفوسہم بے اموالکم وانفوسہم جان اور مال کا کھپانا یہ اصل میں جہاد وہی ہے جہاد فی سبیر اللہ جو اوپر کی دو منزلوں میں ہیں پھر میں عرف کر چکا ہوں آپ سے کہ پہلی منزل میں ظاہر بات ہے کہ وقت لگے گا صلاحیت کھپے گی پیسے بھی لگیں گے یا یہ کہ پیسے کی قربانی دیلی پڑے گی ایک شخص اپنے کیریئر کو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پہلے دین سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا پھر جس لیول پر آپ سمجھیں گے اسی لیول پر سمجھا سکیں گے اگر آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹیلیکچول لیول پر ہے تو آپ انٹیلیکچول کو سمجھا سکیں گے اس تک ابلاغ کا حق ادا کر سکیں گے اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بس ستھی سی ہے تو آپ ستھی ستے پر لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں گے کمیونیکیٹ کر سکیں گے تو اس گوئنگ ٹو بی ای لائف لانگ پروسس آدمی اس کے اندر اپنی بصیرت بڑھاتا چلا جائے اپنی معلومات بڑھاتا چلا جائے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی ڈپٹ بڑھاتا چلا جائے تاکہ آلہ سے آلہ سطح کے لوگوں تک بھی دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہو تو اس میں یا تو آپ نے وہی صلاحیتیں جس سے مال جمع کر سکتے تھے کما سکتے تھے وہ ادھر ڈائیورٹ کی تو ایک ہی بات ہے یا مال خرچ کر دیا یا یہ کہ اپنی ان صلاحیتوں اور قوتوں کو صرف کر دیا کہ جن سے آپ مال حاصل کر سکتے تھے یا یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کے لئے ادارے بنائے جائیں اس کے لئے پابلشنگ ہاؤسز ہوں اس کے لئے تو اب اس میں ظاہر بات ہے کہ پیسہ لگتا ہی ہے اداروں کے اندر انجمنے ہیں بڑے انسٹیچیوٹس قائم ہو یونیورسٹی ہیں بنیں تو جان اور مال کی خپت کے ساتھ جہاد ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے اوپر کی سطح پر تو وہ ظاہر بات ہے انقلاب برپا کرنے کے لئے تو اس میں تو ہر طرح کی صلاحیتیں قوتیں یہاں تک کہ جان دینی پڑتی ہے اس کے بغیر تو انقلاب آتا ہے نہیں دین کی اقامت میں تو ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سہکڑوں صحابہ کی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا ہے تب کہیں جا کر یہ تو جاہدہ آپ نے کیسے لکھا ہے یہ تو آپ نے گڑ بڑ کر دی ویسے لکھا جا سکتا ہے اس طرح بھی یہ ہے لکھا بھی صاف کر دی نفس ایک تو نفس کا تو جاہدہ یوک ٹھیک ہے چلیے اور بھی کسی نے غلطی کی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے اب جو میں نے ارس کیا تھا کہ اس جہاد کی نو منزلیں ہیں وہ کینہ یہ آج ہو تری لیولز اور ایٹ ایوری لیول تری سب لیولز اور تری ایسپیکٹس سب لیولز کا تصور اور ہے ایسپیکٹس کا تصور اور ہے اس لیے اس میں اور یا پہلے لیول پر تین جہاد ہیں وہ ہم نے پڑھ دی لیا تھا پچھلی تحریر میں نفس کے خلاف جہاد شیطان اور اس کی ذریعت اس کے ایجنٹوں کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے جو تقاضے اور مطالبے اور پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد تو یہ ہے ون ان تھری یا تھری ان ون تین جہاد ہوں گے تو آپ اللہ کے بندے بن سکیں گے صحیح معنی میں اطاعت کر سکیں گے جیسے کہ اطاعت کا حق ہے دوسری لیول پر تھری سب لیولز ہیں گمراہ ان لوگوں کے خلاف مناظرہ یہ سب سے لئے لیول ہے وہ عیسائی ہیں وہ قاریانی ہیں وہ بہائی ہیں اہلِ تشیعہ ہیں آریا سماجی ہوتے تھے اب تو ہمارا ان سے برائے راست لاپتہ نہیں ہے مدمت کے لوگ ہیں ظاہر بات ہے وہ اپنا زور لگاتے ہیں آپ کو اپنا زور لگانا جہاد کے معنی یہ ہے جہد کے مقابلے میں جہد تمپیٹیشن ہے تو اب اس کے لئے سب سے پنور لیول کیا ہوا سیکنڈ لیول پر مناظرہ گمراہ کرنے والے مناظرین کے خلاف اس سے اوپر ہے عوام کے لئے نصیحت وعص اور سب سے اوپر ہے انٹیلیجنسیا کے لئے دلائل اور براہین کے ذریعے سے ذہنی سطح پر آلہ ذہنی سطح پر بلند علمی سطح پر تبریغ کا حق ادا کرنے چھے جہاد ہو گئے کی نہیں اب یہ جو تین جہاد ہیں اس کے لئے آپ کو تین قسم کے لوگ چاہیے گے پہلے تین جہاد ایک ہی آدمی کو کرنے ہیں اس لئے تین ایسپیکٹس ہیں وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد یہ ہر شخص کو کرنا ہے تب ہی وہ اللہ کا بندہ بنے گا اطاعت اور اسلام اور تقوہ اور عبادت کا حق ادا کرسکے لیکن دوسرے لیول پر یہ تینوں کام ایک شخص نہیں کرسکتا ہر ایک کے تقاضے جدہ ہیں مناظرے کے لئے آپ کو فن سیکھنا ہوگا اس کی صلاحیت حاصل کرنی ہوگی اس کی پریکٹس کرنی ہوگی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کرٹیکلی وہاں ان کے ویک پوائنٹس جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے ہوگے تب جا کے مناظرہ کرسکیں گے آپ ورنہ آپ اپنی جگہ عرصتوں ہو یا کوئی بڑے سے بڑے افلاتون ہو لیکن یہ کہ آپ مناظرے میں شکست کھا جائیں گے اسی طریقے سے عوام الناس کی سطح پر بڑی تعداد میں لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کرسکتے ہیں اس کا اصل تقاضہ کیا ہے خلوص کے ساتھ بات ہو رہی ہے بے نفسی خلوص کہ مخاطب یہ محسوس کرے کہ یہ اپنی دھونس نہیں جبا رہا مجھ پر یہ میرا مخلص ہے خیرخواہ ہے یہ مجھے سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے اگر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ مجھ پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ در حقیقت پھر اس کے اندر ریزیسٹنس پیدا ہو جائے گی تو از دل خیزت بر دل زیزت دل سے نکلے دل پر جا تکے یہ ہے اصل میں عوام کی بات اتنی فارسی سیکھ لی کے نہیں ابھی نہیں از دل یہ تو اردو ہے نا خیزت خیز اٹھنا پس فارسی تو اس میں دالی لگی بھی اور کچھ بھی نہیں ہے از دل خیزت بر دل ریزت ریزش آپ کہتے ہیں ریزد ری یہ زی دال ریزد ریزش تیسرے لیول کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب آپ کو حکمت فلسفہ دانائی ان چیزوں کے لیے ایکسپرٹیز پوری ہو تو آپ کام کر سکیں اس کے لیے آپ کو تیار کرنے ہوں گے لوگ اب آپ نے دیکھا ہمارا پورا نشت سانیہ کا جو پڑھا ہے وہ اس تیسرے لیول کے لیے اس کے لیے تو بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ پہلے خود قرآن کی گہری انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ پہلے خود قرآن میں حکمت بھی ہے گہری شہر ہے اور قرآن کی حکمت جو ہے وہ بہت نمائع نہیں ہے یہ بڑی ایک عجیب بات ہے اور اس کا سبب ہے قرآن نے تو ہر عام سے عام آدمی کو بھی مخاتب کرنا ہے قرآن نے بدووں سے کلام کرنا تھا قرآن تو عوام الناس وہ نہ فلسفی تھے نہ سائنٹسٹ تھے تو قرآن نے اپنا جنرل لیول جو ہے بہت آسان رکھا ہے لیکن بیچ بیچ میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ بڑے سے بڑا فلسفی وہاں رک جائے گا خوشدار کے تیغست خوشدار کے بردہ میں تیغست قدم رہا ہے شاہر ہے تمہارا پاؤں تلوار کی دھار پر آ گیا ہے walk cautiously because you have to walk on the cutting edge of the sword خوشدار کے رہ بردہ میں تیغست قدم رہا ہے وہ پھر اجنبی جو فلسفی خود ہے وہ چونک جائے گا کہ یہاں جو ہے یہ سادہ سے الفاظ کے اندر بڑی قیامت مزمر ہے جیسے اقبال نے کہا کہ میں نے اپنا پورا فلسفہ جو ہے قرآن مجید کی اس آج پر دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کرنی ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کرنی ہے اچھا تیسرے لیول پر تین جہاد وہ بھی لیول پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس آرمڈ کانفلکٹ تیسرے لیول پر اب علمی تصادم نہیں ہے اب فیزیکل تصادم ہے آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نظام تو قائم ہے بادشاہی نظام ہے آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں تصادم ہوگا کہ نہیں ہوگا بادشاہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا کہ نہیں آپ کو کچلنے کے لیے بادشاہیت کی جگہ آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں جاگیرداری کی جگہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کاشتکار ہے زمین روسی کو بھی جائے برمیان میں کوئی لینڈلورڈ نہ ہو تو جاگیردار آپ کا راستہ روکے گا کی نہیں آپ اس کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں آپ اس کے عیش اور اس کی بادشاہت ختم کرنے کے درپہے ہیں ہر جاگیردار چھوڑا سا بادشاہ ہے اس لیے ریعت کہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو ریایہ کہتے ہیں اپنے علاقے کے اندر بسنے والوں کو تو اس اعتبار سے انقلاب اور نظام کی تمدیلی یہ تو پھر قوت کا تصادم ہوتا ہے طاقت کو طاقت کے مقابلے میں آنا پڑتا ہے یا دلیل کام نہیں کرتی دلیل تو سیکنڈ لیول تک ہے دلیل کہلیں اپیل کہلیں وہ سب سیکنڈ لیول پر ہیں تھرڈ لیول پر جا کر تو طاقت اور طاقت کے مقابلے میں طاقت آئے گی اس میں تین درجے ہیں جب تک آپ کی طاقت اتنی کافی نہیں ہے کہ آپ اوپن تصادم کر سکے اس وقت تک مار کھائیے لیکن خود ریٹیلیٹ نہ کیجئے پیسیو ریزیسٹنس ادم تشدد سبر محض جو بارہ سال تک مکہ میں جاری رہا ایون اف دیکھ گئے ایون اف دیکھ گئے آپ ایون اپنی پیسیو ریٹیلیٹ ایون اپنی پیسیو رہا ہے تک رہا ہے لیکن یک طرف ہاں تک رہا ہے بلال کو مارا جا رہا ہے آخر یہ کر سکتے تھے چند صحابہ ملکہ اور مہیہ ابن خلف کو وہی قتل کر لیتے جو جب مار رہا تھا حضرت بلال کو جب کوڑے لگا رہا تھا جب پورا جسم ادھیڑ کر رکھ دیا اس نے تو آخر ایک آدمی تھا چار چھے صحابہ جاتے ہیں اس کا واصل جہنم کر دیتے ہیں لیکن نہیں پرمیشن نہیں تھی نیکسٹ اس میں لیول ہے ایکٹیو ریزسٹنس جب آپ یہ محسوس کریں کہ طاقت اب کافی ہے ہمارے پاس ناوی کن رسک اے ہیڈ آن کولین اب ہم ایک براہ راست تصادم کا خطرہ بول لے سکتے ہیں تو اب چیلنج کیجئے اس نظام کو اس کی کسی دکھتی رکھو چھیڑیے پھر وہ پوری طاقت سے ریٹیلیٹ کرے گا اور آخری سٹیج جو سیرت النبی میں ہمیں ملتی ہے وہ آرم کانفلکٹ ہجرت کے بعد تقریباً چھے مہینے بلکہ یوں سمجھئے کہ ہجرت کے بعد تقریباً دو سال ایکٹیو ریزسٹنس رہی ہے آرم کانفلکٹ نہیں ہوا غضوہِ بدر سے آرم کانفلکٹ شروع ہوا سن دو میں ہجری میں اور سن آٹھ میں کم سے کم جزیرہ نمائے عرب کی حد تک مکمل ہو گئے اب آپ نے نو منزلیں نوٹ کر لی اس کی اب ایک تقسیم ہے آٹھ منزلوں پر یہ جہاد ہے نمی منزل پر یہ قتال ہے نمی منزل جہاد کی قتال بندے نفس کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد معاشرے کے خلاف جہاد مناظرہ میں جہاد عوامی سطح پر دعوت میں جہاد علمی نظریاتی سطح پر دعوت میں جہاد پیسیو ریزیسٹنس میں جہاد ایکٹیو ریزیسٹنس میں جہاد بٹ اٹھ دی نائنف لیول نائن سٹوری بیلڈنگ ہے اور اونلی دی نائن سٹوری اس قتال فی سبیل اللہ اب جان ہے تیری پر رکر مدان میں آتا ہوں تو یہ فرق بھی نوٹ کر لیجی جو میں نے بتایا دوبارہ یہ اوپر کی دو منزلوں کو جہاد کہا گیا فی سبیل اللہ قرآن میں نیچے والے کے لیے نہیں لیکن یہ کی حدیث میں نیچے والے کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا اب ایک بات اور نوٹ کیجئے پہلے دو لیولز پر جہاد کا ذریعہ کیا ہے کس چیز سے جہاد کریں جہاد کے لیے کوئی شائع ہونی چاہیے نہ کوئی آپ کے پاس پہلے دو لیولز پر یہ جہاد بالقرآن ہے اس میں سورہ فرقان کی آیت نوٹ کر لیجیے فلا تتعیل کافرین اے نبی آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیے وَجَاهِدْهُمْ بِهِي جہاداً کبیرہ اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے اتنا میں لکھ جاتا ہوں چلیے فلا تتعیل کافرین بجاہِدْهُمْ بے ہی ہے اس میں بہت اہم لفظ اور وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ اس ہی کا جو ہے مرجع وہ قرآن ہے جاہِدْهُمْ بِهِي جہاداً کبیرہ یہ الفرقان کی آیت ہے نمبر مجھے یاد نہیں ہے کی چلیے تو پہلی دو لیولز پر نفس کے خلاف جہاد کس سے کریں قرآن سے شیطان کے خلاف جہاد صرف قرآن سے باطل نظریات کے خلاف قرآن سے وعظ و نصیحت قرآن سے قَدْ جَادْكُمْ مَعْزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُنْ لِمَافِسْ صُدُورِ مَعْزَةٌ بھی یہی ہے شیفاؤنْ لِمَافِسْ صُدُورِ بھی یہی ہے نفس کے خلاف نفس کے امراض کا اضانہ کرنے کے لیے شیفاؤنْ لِمَافِسْ صُدُورِ قرآن ہے یہ بہت اہم ہے نکتا اس پر میری جو کتاب ہے چھوٹی سی جہاد بالقرآن اور ایک اور ہے جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ بہت چھوٹی کتاب چھوٹی ہے یہ پڑھنے کے البتہ حیث لیول پر جا کر پھر وہ بسیف ہے تلوار سے قتال سیف سے مراد ابو جوبی آپ اپنے اپنے زمانے کے جو ہتھیار ہیں عِدُّ لَهُمْ بَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ لِبَاتِ الْخَيْرِ جو بھی قوت کے ذرائع ہیں جو بھی ہتھیار ہیں اب اپنی امکانی حد تک مہیا کرو اب جہاد بالقرآن میں یہ تو اس کو مستقل موضوع رکھیں گے کسی وقت لیکن اس وقت میں صرف اس وقت میں اشاروں پر یہ بات ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک اور اہم موضوع بلکہ دو اہم موضوع ہیں جن پر ابھی اور گفتو کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوام کا جو تصور دین ہے وہ صرف اتنا ہے جتنا وہاں نہیں کھا ہوا ہے بلکہ اوپر جو پوری سلیپ پڑی ہوئی ہے اسلام کی بڑی ٹھک ہے عوام کے ذہنوں میں اس کا صرف سیلنگ والا حصہ ہے ونیر ہے کامل اطاعت ان کے ذہن میں نہیں ہے کلمہ شہادت نماز روضہ حجزکات سور حرام شراب حرام نکاح طلاق کے کچھ احکام کچھ تہوار بنا لے دیں عید بقر عید اللہ اللہ خیر سکتے ہیں تو گویا کہ اس لیب کا بھی صرف ایک ونیر ایک چھوٹی سی وہ پورا تصور نہیں ہے لیکن اس لیول پر ہمارے معاشرے کے دو طبقات ہمیشہ سے محنت کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برے لوگ بھی ہیں لیکن اچھے بھی ہیں اس وقت ہم اس برے لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اچھے لوگوں کی کر رہے ہیں علماء اور صوفیاء صرف اس لیول پر کام کرتے ہیں علماء بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے فتوہ دیں گے نماز کے بارے میں بتا دیں گے یہ نماز ٹھیک ہو گئی نہیں ہوئی مضوع کے بارے میں بتائیں گے مضوع ٹھیک ہے کہ نہیں ہے مضوع کی یہ فرائز ہیں یہ شرائط ہیں روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا روزہ جو ہے اس کے عقاد کیا ہیں زکاة کی شرائط کیا ہے زکاة کیسے دینی ہے تو علماء کا کام کیا ہے پہلے اسی لیول پر ہے صرف ان کا بھی کام صوفیاء کا کام کیا ہے کہ وہ اس میں خلوص اور اخلاص پیدا کرے نماز صرف ظاہری میں رہے نماز کے اندر خشو بھی ہو خضو بھی ہو انابت الاللہ بھی ہو رجوع الاللہ ہو دنیا سے بے رغبتی ہو جائے آخرت کی طرف توجہ ہو جائے باقی چیزوں کی محبت دنیا سے نکل دل سے نکل جائے اللہ کی محبت جو ہے وہ جاگزی ہو جائے یہ ہیں دو کام جو اس لیول پر علماء اور صوفیاء لیکن اس میں ایک لفظ اضافہ کر لیجے علماء حقانی اور صوفیاء ربانی باقی علماء سو اور صوفیاء سو اس پر ہم قرآ پڑ چکے ہیں اس میں وہ شیر کتنے لوگوں کو یاد ہے آپ میں سے عبداللہ ابن مبارک کا پڑھا تھا کہ نہیں ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے یاد کیا ہو علماء صاحب کو تو یاد ہے یہ اپنے حلقے میں علاماء صاحب کہلاتے ہیں تو ان کو تو یاد ہو نہیں ہے اور بس خلاص وَمَا أَفْصَدَدْدِينَ إِلَّا الْمُلُوكِ دین میں فساد نہیں پیدا کیا مگر تین طبقات نے ملوک یعنی بادشاہ وَأَحْبَارُ سَوْئِنْ عُلَمَائِسُ وَرَحْبَانُهَا اسی طرح وہ راہب کے جو دنیا دار راہب ہیں دکاندار راہب ہیں اور اس پہ اقمال کا شعر کتنے کو یاد ہے اقمال نے اس کی ترجمانی کی ہے یہ آپ کو ہے کچھ کچھ ہے کیا باقی نہ نہیں تیری وہ آئین زمیری اے کشتے ملائیو سلطانیو پیری وہی تین چیزیں ملہ پیر اور سلطان ملوک احبار و سوئی و رہبانوہ لیکن یہ اس کا نیگٹیو ایسپیٹ ہے میں اس وقت پوزیٹیو بات بتا رہا ہوں اس وقت اس لیول پر کنٹریبیوشن ہے علماء اور صوفیاء علماء ان چیزوں کے بارے میں معلومات فراہب کرتے ہیں اس کے ظاہر سے زیادہ متعلق گفتمو کرتے ہیں صوفیاء ان چیزوں کے اندر ایک باطنی لذت حلاوت اور ایک خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے مبارک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صوفی بھی ہو عالم بھی ہو دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر یہ کہ ان کا حلقہ بسوسی ہو جائے گا افادیت کا صوفی بھی ہو عالم بھی ہو اور پچھلے دمانے میں کسی کو تصوف میں مرین ہی نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ تحصیل علم مکمل نہ کر لے فارغ تحصیل کو صرف سلوک شروع کرائے جاتا تھا ولنہ نہیں آج کر یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مرشد ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود جو ہے علم دین حاصل نہیں کیا ہوا ہے تو یہ تو اصل میں ہر چیز جو ہے اس کے اندر تنزل پیدا ہو گیا تو اس کے حیلے کے اس وقت جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول پر علماء اور صوفیاء ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں اور آج بھی چاہے تعداد میں مقدار میں کم رہ گئے ہیں علماء حقانی اور صوفیاء ربانی وہ یہ کام کر رہے ہیں سیکنڈ لیول پر یعنی دعوت و تبلیغ اب آپ کو کچھ اگر یاد ہے جو چیزیں ہم نے کچھ پڑھی ہے تو آخر اس سے تو مجدادہ تو ہونا چاہیے گا چیزیں ذہن نشین ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں دور صحابہ میں تو ہر صحابی دعی بھی تھا مجاہد بھی تھا مرد میدان بھی تھا مبلغ بھی تھا دور صحابہ کے بعد یہ کام کیا ہے یا صوفیاء نے یا تاجروں نے ہندوستان میں اور یہ جو ایسٹ انڈیز کے جتنے جزائر تھے ان سب نے اسلام تاجروں کے ذریعے پہنچا ہندوستان کا جنوبی حصہ مالابار کا ساحل گجرات کا علاقہ یہ سارا ساحلی علاقہ جو ہے یہ گجرات سے تھا اصل میں تو سارا جو تجارت وغیرہ کا ہوتا تھا اسی لئے شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ پورا علاقہ سندھ میں شامل تھا پہلے سندھ گجرات اور بومبے یہ سب ایک پرومنس تھے تو یہاں تاجر آتے تھے تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا اور پھر یہ کہ یہاں سے سیلون سیلون سے پھر آگے یہ جاوا سماترا جو اب انڈونیشیا ملائشیا جو ہے یہ سب کیوں ہے تاجروں کے ذریعے صوفیاء اور تاجروں کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے البتہ موسٹ ریسنٹلی اس میں تبلیغی جماعت نے ایک بڑے پیمانے پر کام شروع کیا یہ اس بیس فین صدی کا ایک سپیشل فینومنن ہے سٹارٹنگ فرام ڈی لیٹ ٹوینٹیز انیس سو پچیس چھبیس سے یہ کام شروع ہوا ہے یہ بہت بڑا فینومنن ہے سمجھ رہے آپ لیکن اس میں کیا ہے اس کے بھی پوزیٹیو پوائنٹس بھی نوٹ کیجئے نیگٹیو بھی پوزیٹیو پوائنٹس تو اس کے یہ ہے کہ نمبر ایک انہوں نے وہ تصور ختم کر دیا کہ تبلیغ کے معنی ہے صرف فرق وارانہ تبلیغ مسلک کی تبلیغ اہلِ حدیث تبلیغ کرے گا تو اپنے مسلک کی کرے گا اسلام کی نہیں بریلوی تبلیغ بہت بڑی تبلیغی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا بریلویت کا پرچار ہوگا تو ایک طویل عرصے تک ہمارے ہاں تبلیغ رہ گئی تھی صرف فرق وارانہ تبلیغ انہوں نے اس سے بلند کر دیا کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی تبلیغ جماعت it's a big positive point ہمیں ہر جگہ پر کسی بھی شیئر کے اندر جو positive points ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے جو کمی ہے negative ہے کوتاہی اس کو بھی سمجھنا چاہیے second big positive achievement تبلیغی جماعت سے پہلے مبلغ تنخواہ یافتہ ہوتے تھے paid مبلغ اب ظاہر بات ہے اس میں وہ پھر ساری خرابیاں آتی کام کم کرنا ریپورٹیں زیادہ بھرنا you have to justify the salary and the remunerations that you are getting انہوں نے پہلی مرتبہ کیا اپنا کھاؤ اپنا خرچ کرو self-sponsored یہ دو بہت بڑی achievements ہیں بہت بڑی achievements اب negative points نوٹ کیجئے number one یہ کہ اس تبلیغ کا مہور قرآن نہیں ہے جبکہ تبلیغ کا برکز و مہور قرآن ہونا چاہیے ہمیں جو ان سے اختلاف ہیں basic قرآن کہتا ہے انظر بہی بشر بہی ذکر بہی قرآن کے ذریعے تذکیر کرو قرآن کے ذریعے انظار کرو قرآن کے ذریعے تبشیر کرو یہاں قرآن کا تذکرائی نمبر دو یہ تبلیغ کے دو لیولز کو بالکل ignore کر رہے ہیں نہ ہائرٹ انٹیلیکچول لیول پر اور یہ ہماری نشت ثانیہ کیا point ہے میں وہاں مناظرہ ہم بھی نہیں کر رہے لیکن یہ کہ ہم بہرحال تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے اس کے لیے specialized training کی ضرورت ہے لیکن ہم جو ہے اس کو دو لیولز کے اوپر عوام الناس کی سطح پر بھی اور نمبر دو خاص طور پر کوشش ہونی چاہیے جو انٹیلیجنسی آئے جو through head appeal کیے جا سکتے ہیں they can be approached only through their intellects ان کے لیے بھی we have to cater for them تو دوسرا ہمارا point کیا ہوا کہ یہ صرف ایک لیول پر درمیانی لیول پر انہوں نے فوکس کیا ہے تیسرا ہمارا ان پر کیا ہے charge فضائل کی تو تبلیغ ہے نہیں ان ان ملکر بلکل نہیں یہ گویا کہ گاڑی کے دو پئیوں میں سے ایک کو انہوں نے ساکت کر دیا اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا قرآن میں جہاں بھی اسطلعہ آئی ہے دونوں الفاظ ساتھ at least at nine places ان دے قرآن یا مرون بالمعلوف وینہونہ للمنکر آپ بھی کم سے کم وہ بقام تو پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان یا بولی یا لقم السلا وابر بالمعروف منہ عن المنکر اور سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ تھرڈ لیول کا تصوری نہیں this is the biggest shot coming four points نوٹ کر دیا آپ نے positive points number one تبلیغ کو اگنورنگ جو تصور ہے وہ تو یہ ہے مکمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اسلام تو یہ تھا لیکن جب اسلام کا جیسا کہ ہم نے وہ مضمور پڑھا تھا قرآن اور جہاد اس میں جیسے رفتہ رفتہ قرآن بھی بیک گراؤنڈ میں گیا اور جہاد کا بھی مفہوم بدلتا چلا گیا ملوکیت کا دور آ گیا یہ تصور ذہنوں سے اوجن ہوتے ہوتے وہاں تک آ گیا وہ جو اسلام کا تصور ہے لیکن یہاں سے اب ایک ریوائیول شروع ہوا ہے this 20th century at least after its first quarter 1925 کے بعد سے this is the century of the revival of Islam لیکن ظاہر بات ہے کہ اس ریوائیول میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہی تھا کہ تصور جو ہے اسلام کا وہ صحیح ہو and now I am focusing only on the Indian subcontinent اس تصور کو زندہ کرنے والا شخص اقبال ہے کہ اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے اسلام میں سیاست بھی ہے اسلام میں معیشت بھی ہے یدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چونکہ شاعری کے ذریعے سے انہوں نے کیا بہت بڑے پیمانے پر وہ بات پھیلی جہاد ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور کرگس کسے کہتے ہیں جد وہ مردار کھاتا ہے شاہین فضاء میں شکار کرتا ہے اگرچہ دونوں کی دونوں اسی فضاء میں تہر رہے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور الفاظ تو وہی ہے مجاہد بھی جب آدان دے گا تو یہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور یہ جو بھی ہمارے معذن ہیں یہ ملہ ہیں جو بھی ہیں وہ بھی آدان تو بحفاظ تو معنی تو ایک ہے لیکن جی نسبت خاک رابع عالم پاک اقبال نے اس تصور کو زندہ کیا ہے اس پر میری جو تازہ ترین کتاب ہے برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل تجدید کسے کہتے ہیں نیا کرنا یعنی ریوائیول ریوائیول اصل میں صحیح ترجمہ احیاء کا ہے احیاء ریوائیول رینیسان کہہ سکتے ہیں رنائسنس تجدید تو ریوائیول رینیسانس یا رینیسان علمی سطح پر نظری سطح پر یہ کارنامہ اقبال کا ہے لیکن اقبال was not a man of field میدان کے آدمی نہیں تھے جیسے کارل مارکس was not a man of the field he was a man of letters کتاب لکھ دی اس نے اس کتاب نے دنیا میں انقلاب برپکر دیا لیکن انقلاب بلانے والے وہ لیدنی اور جو بھی کہیں آپ مالشویکس مانشویکس والٹیر روسو کتابیں لکھ دی انہوں نے فلسفہ دے دیا جمہوریت کا انقلاب برپا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں they were not man of the field اقبال بھی اسی طریقے سے he was not a man of the field اگرچہ انہوں نے کچھ کنٹیبوٹ کیا ہے to پاکستان مومنٹ practically بھی کیا ہے لیکن وہ بھی بہت لو پروفائل میں وہ میرا اس کتاب کے اندر پورا تجزیہ موجود ہے یہ میرے latest سمجھئے کہ مدامین ہیں اس اعتبار سے میرا جو فکر ہے اس کی بہت ہی اب چونکہ انسان کے فکر میں کچھ نہ کچھ ارتقاط و مسلسل جاری رہتا ہے تو جو recent اور جامع ترین مرشن ہے میرے فکر کا وہ آپ کو یہ آپ کی جو آمد و رفت ہے ان کلاسوں میں آپ کی شرکت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے میرے نصدیک بس ٹھیک ہے وہ مجھے معلوم ہے عذر تو معلوم ہے لیکن اس کا تو جو بھی ہے کوئی حل آپ کو اور نکالنا چاہیے تھا تو یہاں تو اس میں شرکت مادون کے درجے میں ہے تعمیل کے لیے جو پہلی کوشش ہوئی ہے وہ اب الکلام آزاد نے انیس سو تیرہ میں حزب اللہ آئی گی انیس سو تیرہ لیکن ٹریڈیشنل علماء وہ جو اس تصور تک تھے صرف ان کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی کچھ اور بھی اسباب تھے ہی لیفنی فیلڈ آفٹر نائنٹین ٹوئنٹی ہی جس شفٹڈ صرف ایک پولیٹیکل آدمی بن گئے اور اسلام کے لیے اس اقامت دین اور جہاد اس کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو انہوں نے خاموشی سے چھوڑ دیا اس کے بعد مولانا مودودی میدان میں آئے انہوں نے انیس سو اکتالیس میں جماعت اسلامی قائم کی تو یوں سمجھئے کہ یہ تصور اب اگر ہے تو صرف جماعت اسلامی کے ہاں باقی ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے ہاں وہ تھرڈ لیبل نہیں ہے پہلے دو لیبلز ہیں نماز روزہ حج زکاة اتباع سنت پھر یہ کہ دعوت تبلیغ کم سے کم ایک لیبل پر وہ ہے ایک لیبل پر لیکن بہت بڑے پیمانے پر ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی جو مذہبی جماعتیں وہ صرف اسی لیبل پر ہیں وہ تو علماء کی جماعتیں ہیں تو علماء کا تو کامی فرس لیبل تک ہے باقی ان کی سب سیاست ہے پاور پولیٹکس ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں کبھی نواز شریف کے ساتھ ہیں کبھی اس دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں تو دائر بات ہے کہ ان کا تو جہاں تک تصور مذہب ہے وہ تو ہے اس نے وہاں تک یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو انسائٹ حاصل ہو کہ کیا بجے ہیں کیوں وہ لگے ہوئے ہیں کیوں مولانا فنزل ایمان صاحب جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں اس لیے کہ ان کا تصور اپنا تو وہی تک ہے صرف علماء کی جماعت ہے چاہے وہ علماء دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے لیے عدیث ہو اس سے آگے ہوں کا کانسپٹ نہیں ہے ان میں جو اچھے ہیں وہ اچھا کام کر رہا ہے کہ علماء حق نہیں ہے لیکن رہے گا تو وہ فرس لیول تک تصور جتنا ہوگا اتنا ہی کام انسان کرے گا اس سے آگے تو نہیں جا سکتا نمبر دو جو ہے تبلیغی جماعت وہاں تک آئی ہے تو اس وقت اصل میں ہمارے اور جماعت اسلامی کے مابین یہ تھرڈ لیول قدر مشترک ہے فکری سطح پر تصور دین بلکل وہی ہے یہ جو بھی تصور دین میں نے یہاں بیان کیا اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خاکے میں رنگ میں نے کچھ زیادہ بھرا ہے اس کو مرتب کر دیا ہے اس کے کچھ لوازم مزید بیان کر دیئے ہیں بیسیکلی مجھے سب سے پہلے یہ ملا ہے مرادہ مدودی کی کتاب سے کتابوں سے خاص طور پر اگر پن پوائنٹ کریں گے تو شہادت حق ان کا ایک کتاب چاہ جو ہے بہت ہی مختصر انیس سو چھالیس کی تقلیل ہے اٹھ دی ایج آف نائنٹین میں جب انیس پر ازکا تھا انیس سو اکیامن میں میں نے اس وقت اس تصور کو اپنایا ہے اور الحمدللہ آج تک اس پر میں کاربند ہوں اس میں پھر مرانا اصلاحی صاحب کے کتابوں سے قرآن کا رنگ زیادہ بھرا گیا ہے مرانا مدودی تو چلے تھے حکومت الہیہ کی اسطلاح لے کر اقامت دین شہادت علی الناس یہ دونوں اسطلاحات مرانا اصلاحی صاحب نے ایڈ کی ہیں جماعت اسلامی کے لیٹریچر میں مرانا ابو الکلام نے حکومت الہیہ قائم کرنے کی جدو جہود اور وہی لفظ دیا تھا مرانا مدودی نے اور در حقیقت انہی کے زیرے اثر تھے اقبال اور ابو الکلام دونوں سے اثرات لیے مولانا نے اور اسی طرح چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے دنیا میں تو یا تو نبی کو تو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے باقی جو بھی غیر نبی ہے وہ تو آخر سیکھتا ہے اپنے مدرگوں سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے اپنے پیش روہوں سے سیکھتا ہے پھر بات بڑھاتا ہے آگے جیسے سائنس ہے ایک جنریشن نے ایک جگہ تک پہنچایا اس نے پھر نیکس جنریشن کو کنوے کر دیا وہ آگے بڑھا رہا ہے جیسے تھرڈ جنریشن اسے اور آگے لے کی جائے گی تو سٹیپ بائی سٹیپ آل ہیومن نالج لیکن یہ کہ بہرحال یہ تصور یہ مشترک اگر ہے اور اس کے حامل اگر ہے تو وہ صرف یا جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی اگرچہ ریسنٹلی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایک طبقہ اور علماء میں سے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جو یا دوسرے حلقے میں سے کہ جس میں یہ کانشیسنس جو ہے کم سے کم پرمیٹ کر رہی ہے جیسے ایک صاحب کو ہم نے بولایا تھا جو کراچی سے آئے تھے وہ بریل بھی مول ہوئی ہیں لیکن ان کی کتابیں نہیں ہیں ننمونکر اور عمل بالمعروف پر ان کی کتاب آگئی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ قریب آ رہا ہے وہ تصور کی حد تک یا جیسے یا لخوان کا حلقہ جو ہے رب کی دھرتی رب کا نظام یہ نعرہ لے کر اگر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس تصور کے قریب آ رہے ہیں اگرچہ طریقہ کار سامنے نہیں ہے میتوڈالوجی نہیں ہے کیسے کریں کیا کریں یہ نہیں ہے بہرحال یہ تصور جہاں تک ہے یہ فرائض الدینی کا میں نے آپ سے ارس کیا کہ اس میں جو بیسک سٹرکچر ہے وہ مشترک ہے ہمارے اور مورانہ مودودی کے درمیان جماعت اسلامی کے درمیان جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف اس بات پر میرا کہ میرے نزدیک مورانہ مودودی نے انیس سو اکیامن ہی میں یہ غلطی کی کہ سیاسیات بمانی انتخابات میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیا ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جو مہم چلائی تھی دستور اسلامی کی قرارداد مقاسی جس کے نتیجہ میں پاس ہوئی ہے وہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی اور مسلم لیگیوں نے سپورٹ کیا تھا مورانہ شمیر عمل عثمانی تو مسلم لیگی تھے قائد آدم کے لیفٹیننٹ رہے معاون رہے انہوں نے سپورٹ کیا اس لیے کہ چونکہ جماعت اسلامی اس وقت تک پولیٹیکل آپوننٹ نہیں تھی اب گویا کہ ان کی بات جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا بہرحال یہ ہے جس پر میں نے وہ مفصل کتاب لکھی تھی جو تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی متعلق جس کے بنا پر میں نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی اس غلطی کا احساس کر لے اور اس راستے کو چھوڑ دے لیکن بہرحال نہیں وہ آج تک اس نے نہیں چھوڑا ہے حاصل کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس نشر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو لیکن یہ کہ یہ جو اگر آپ سب نے لیا ہے تو اس کے جو پہلے چوبیس صفے ہیں وہ اب آپ پڑھ لیجئے گا اپنے طور پر کہ جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی کا یہ مرحلہ کیسے پھر تیہ ہوا ہے یہ اس کے پری فیس میں جو اس کا ہے مقدمہ اس میں اس کی پوری تفصیل درجہ فرق اب نے کیا کیا ہے کہ جماعت اسلامی بنائی تھی اگر یہ طریقہ کار سامنے نہیں ہے میتوڈالوگی نہیں ہے کیسے کریں کیا کریں یہ نہیں ہے بہرحال یہ تصور جہاں تک ہے یہ فرائض الدینی کا میں نے آپ سے ارس کیا کہ اس میں جو بیسک سٹرکچر ہے وہ مشترک ہے ہمارے اور مورونا مودودی کے درمیان جماعت اسلامی کے درمیان جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف اس بات پر میرا کہ میرے نزدیک مورونا مودودی نے انیس سو اکیامن ہی میں یہ غلطی کی کہ سیاسیات بمانی انتخابات میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی منا لیا ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جو مہم چلائی تھی دستور اسلامی کی قرارداد مقاسی جس کے نتیجے میں پاس ہوئی ہے وہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی اور مسلم لیگیوں نے سپورٹ کیا تھا مہرانا شمیرم العثمانی تو مسلم لیگی تھے قائد آدم کے لیفٹینٹ رہے معاون رہے انہوں نے سپورٹ کیا اس لیے کہ چونکہ جماعت اسلامی اس وقت تک پولیٹیکل اپوننٹ نہیں تھی اب گویا کہ ان کی بات جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا بہران یہ ہے جس پر میں نے وہ مفصل کتاب لکھی تھی جو تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی متعلق جس کے بنا پر میں نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی اس غلطی کا احساس کر لے اور اس راستے کو چھوڑ دے لیکن بارال نہیں وہ آج تک اس نے نہیں چھوڑا ہے حاصل کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس نشف تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو لیکن یہ کہ یہ جو اگر آپ سب نے لیا ہے تو اس کے جو پہلے چوبیس صفحے ہیں وہ اب آپ پڑھ لیجئے گا اپنے طور پر کہ جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی کا یہ مرحلہ کیسے پھر تہہ ہوا ہے یہ اس کے پری فیس میں جو اس کا ہے مقدمہ اس میں اس کی پوری تفصیل درج ہے فرق اب نے کیا کیا ہے کہ جماعت اسلامی بنائی تھی ایک کونسٹیچوشنل پارٹی ابوالکلام نے حضباللہ بنائی تھی ابوالکلام کی پارٹی کا نام حضباللہ اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی ہم نے پھر وہی طریقہ بیعت کا اختیار کیا ہے کونسٹیچوشنل پارٹی کی بجائے بیعت کی بنیاد پر لیکن فرائض دینی کا تصور ہمارا بالکل وہی ہے اس میں کوئی فرق جماعت اسلامی کے اور ہمارے مابین وہ قدر مشترک یا آپ جو جماعت کا ایک اور حصہ ٹوٹا ہے تحریک اسلامی کے نام سے تو وہ بھی قدر مشترک فکر کا جہاں تک تعلق فرائضیں دی نہیں باقی علمی مسائل میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل اُسری بات ہے مثلاً زمیداری اور جاگیرداری کے بارے میں مولانا محدودی کے مواقع کو میں غلط سمجھتا ہوں اللامہ اقبال کا موقع اس کے معاملے میں بہت ایڈوانس تھا لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اصباب ہے اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا ایک پولیٹیکل تھنکر کی حیثیت سے پولیٹیکل سائنٹس کی حیثیت سے میں نے نزدیک مولانا محدودی کا مقاب بہت ملن ہے ایس ای پولیٹیشن بہت کمزور ہے پولیٹیکل تھنکر ہونا اور ہے پولیٹیشن ہونا اور ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے انقلابی فکر پیدا کرنا اور ہے انقلاب بھرپا کرنا اور ہے تبیلوں آسمان کا فرق ہے فکر جو ہے مارکس اور انجلز نے پیدا کیا انقلاب جو ہے وہ لینن نے یا اس کے ساتھیوں نے بھرپا کی یہ ہیں دوڈیفرنٹ جاب فرائض دینی کے اس جامع تصور کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجے اور اس کے بعد چونکہ آپ نے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس بھی پڑھ لی ہے اس کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے آئی ہوگی اور وہ اس کے مقدمے سے زیادہ واضح ہو جائے گی جو شروع کے چوبیس صفحے تقلیم کے نام سے جب تنظیم اسلامی کی پہلی اٹمٹ ہوئی ہے اور قرارداد رحیم آباد اور رحیم یارخان میں پھر جب ہمارا اجتماع ہوا اس کی وہ قرارداد ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے توضیحات بھی پڑھ لی ہے اس وقت جماعت اسلامی سے علیدہ ہونے والوں کے ذہن پر ایک رییکشن تھا کہ یہ انقلاب اور یہ نظام اور اقامت دین جو ہے اس کا اتنا غلبہ ہو گیا جماعت پر کہ وہ خالص سیاسی پارٹی بن گئی تو رییکشن میں وہ واپس چلے گئے اور اس ہماری قرارداد میں سیکنڈ لیول کا رنگ بہت گہرا ہے تھرڈ لیول کا رنگ بہت ہی ہلکا ہے لیکن میں نے پھر اس کے بعد جب دوبارہ روایت کیا ہے تنظیم اسلامی کو تو ہمارا جو تصور ہے وہ ہم نے قائم کیا ہے کہ تنظیم اسلامی بنیادی طور پر ایک انقلابی جماعت وہ جو کبھی تھی ایک رییکشن کے طور پر آئی تھی اس کی میں نے پوری وضاحت جو ہے اس تقریم کے اندر کر دی بہرحال میں اب اس پر چاہوں گا کہ کوئی سوالات آپ حضرات کی طرف سے ہوں اس اشیو پر تو میں وضاحت کر دوں کوئی لکھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کھڑے ہو کر درا بلند آواز سے کیجئے آپ نے فرائض منصبی کے جامع تصور جو کہ کسی بھی مسلمان کا سیلف ایویویشن ہے سیلف ایویویشن کی وضاحت کے دوران گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا تھا خاص کا جب آپ نے تین اساسی فرائض کی متعلق وضاحت کی تھی کیا آپ گناہ کبیرہ کی اقسام کے مطالب مزید وضاحت فرما دیں گے تاکہ یہ نقطہ بھی میرے جیسے لوگوں پر واضح ہو جائے اصل میں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے گناہ کبیرہ جو ہے سغیرہ کے مقابلے میں یا تو جو فرائض ہیں ان کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے ادائیگی نہیں ہو رہی تو وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا نمبر ایک نمبر دو شرک قتل ناحق زنا چوری یہ کبائر ہے ایک کبائر وہ ہے کہ جو اخلاقی طور پر کبائر ہے کاغلی زیبل نہیں ان پر دنیا میں کوئی گرفت نہیں کی جا سکتا ان میں سب سے بڑا تکبر ہے اکبر القبائر جیسے عقیدے میں شرک ویسے ہی اخلاقیات میں تکبر حسب یہ بھی کبائر میں سے ہیں لیکن یہ کبائر اخلاقی ہیں اب اصل فرق کیا پڑا ہے کہ چونکہ تصور فرائض کا وہی تک رہ گیا نماز کے تاریخ کو تو لوگ سمجھتے ہیں گناہ کبیرہ نماز نہیں پڑھ رہا فرض ہے گناہ کبیرہ ہو گیا اگلے فرائض کا تصوری نہیں ہے تو فقی طور پر کبائر میں اس کو شمال نہیں کیا جائے گا کہ اگر وہ کام آپ نہیں کر رہے تو وہ کبائر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے ہم بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ حدیث کے جو شخص مرع اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کے لیے جنگ میں حصہ لیا نہ اس کی عارضو ہی اس کے دل میں تھی فقد بات علا شعبت من النفاق تو وہ ایک طرح کے نفاق کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے ایک اس کے اسلام اور ایمان کی موت نصیب نہیں ہوئی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو قتال ہے اللہ کی راہ میں وہ تو نمی منزل ہے جہاد کی اس کا مطلب ہے کہ جہاد فرض عین ہے اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے عام مسلمانوں کے ہاں اس کو ترک کر دینا کبیرہ نہیں ہے فقی اسلام جو ہے جو ہمارے علماء کا ہے اس میں تو فرائض وہی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ سور کھائیں گے تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا شراب پیئیں گے تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا جو جو ان کے تصورات ہیں اسی حد تک ہی ہوگا نا تو اصل میں جس چیز کو واضح کرنا ہے لوگوں پر جس کے بغیر اقامت دین کی جد و جہد آگے نہیں بڑھ سکتی انقلابی یہ عمل جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا وہ یہ ہے کہ یہ فرض ہے فرض عین ہے اس میں ایک نقطہ میں اور واضح کرنا چاہتا تھا ہمیں بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے مکمل عمارت کا محمد الرسول اللہ واللذین معاہو اس دور میں تو ہوا سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں یہ پورا کا پورا تصور بھی تھا پورا انقلاب بھی برپا ہوا جہاد کی نو کی نو منزلیں گزری اور اللہ کا دین غالب ہو گیا ٹھیک ہے نوٹ کیجئے اس کے بعد سے آج تک یہ کام نہیں ہو سکا لیکن ایک مرتبہ اور ہونا ہے اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی واضح خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اس کا صغرہ کمرہ موجود ہے آپ جانتے ہیں صغرہ کمرہ کسے کہتے ہیں صغیرہ کبیرہ اور ہیں صغرہ کمرہ جی جی نہیں یہ منطق کی اسطلاح ہے اب آپ کو منطق بھی پڑھانی پڑے گی جو میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے انگلیزی میزے کہتے ہیں پریمیسیز یہ پریمیسیز اگر آئی کے ساتھ ہوگا تو یہ سنگولر ہے اور ای کے ساتھ ہوگا تو یہ پلورل ہے دیکھیں یہ در پریمیسیز اور پریمیسیز ایس ای ایس کے ساتھ یہ اب کیا ہو گیا ملتق میں اس کو یوں سمجھئے علیف برابر بے کے بے برابر جیم کے یہ دو پریمیسیز کہلائیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلا علیف برابر جیم کے یہ ریزلٹ ہے اس کا بس سیدھا سیدھے باتے ہیں دو پریمیسیز ہوتے ہیں جن سے کوئی کہ ایک چیز a is equal to b سغرہ ہو گیا b is equal to c یہ کبرا ہو گیا پریمیسیز دو ہو گئے نتیجہ نکلایا a is equal to c تو سغرہ کبرا جو ہے میں کہاں آگیا تھا اس لفظ کو کیسے میں نے استعمال کیا تھا یہ دوبارہ اس کام کا ہونا جو ہے قرآن میں اس کا سغرہ کبرا ہے کیا معنی حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے ٹھیک کیا نتیجہ نکلا غلبہ دین پوری نوع انسانی پر ہوگا تو محمد کی بیشت کا مقصد پورا ہوگا ایک وائس رائے کو بھیجا گیا پورا انڈیا کے لیے لیکن انڈیا کے کوئی پروونس اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس نے کہاں یہ کیا نکلا اب جب تک کہ وہ پوس کو بھی سب ڈیو نہ کرے اس وقت تک وہ وائس رائے نہیں ہیں اس حوالے سے پہلی بات تو قرآن سے ثابت ہوئی کہ پوری دنیا میں اور ابھی تک نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ ہونا ہے اسے ہو کر رہنا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اقبال نے کیسی کیسے باتیں کہی میں نے آپ سے کہاں فکرِ اسلامی کا مجدد اقبال ہے نمبر دو حضور کی مبازِ احادیث ہیں تو میں نے اب تک کیا کہا کہ یہ کام بتمام و کمال پہلے ہوا ایک مرتبہ اور ایڈ کر لیجئے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا کسی رسول کے ذریعے نہیں ہوا نہ موسیٰ کے ذریعے ہوا نہ عیسیٰ کے ذریعے ہوا نہ ابراہیم کے ذریعے ہوا نہ نوح کے ذریعے ہوا تو اور کس کے ذریعے ہوا صرف محمد کے ذریعے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے بھی آج تک نہیں ہوا لیکن ایک مرتبہ ہونا ہے اور گلوبل ہونا ہے پوری دنیا پر ہونا ہے لیکن اب ہے اصل بات جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں بھول گیا تھا اب یہ گریجول ہو سکتا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ حضور نے بیس مرس کے اندر اندر کر دیا سمجھ رہے ہیں آپ بات حضور نے تو بیس مرس میں کر دیا میں تو مانتا ہی نہیں کہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر حضور نے کہا نہ ہوتا اور قرآن میں اس کے لیے پرمیسیز موجود نہ ہوتے تو کبھی مانتا ہی نہ کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ مانتا ہے اس لیے کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور حضور نے سراحت کے ساتھ کہا قرآن نے ڈلالت کے ساتھ کہا اور حضور نے سراحت کے ساتھ کہا تو ہوگا تو نہیں فرق کیا رہے گا کہ جو کام حضور نے بیس مرس میں کر لیا اب اگر سو مرس میں ہو جائے تو بھی غنیمت ہے اور سو مرس میں ہو جائے گا البتہ یہ نوٹ کر لیجے کہ ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ اس کے لیے ایک آیت اپلوڈ کر لیں آجا لترکبنم تبقا على تبق رکبہ یرکبہ کہتے ہیں چڑھنا اسی لیے سوار گھوڑے کے اوپر آیا راکب مرکب کہتے ہیں وہ جانور جس پر کے سواری ہو رہی ہوں لترکبنمہ تم لازمًا چڑھوگے تبقن عن تبقن ایک تبق دوسرے تبق سے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ تو اس حوالے سے کچھ کام کیا اقبال نے فکر کی تجدید ہو گئی کچھ کام کیا اب ابوالکلام نے اذان دے دی چلیے کچھ کام کیا اب عدودی صاحب نے ایک جماعت بنا دی اب یہ کہ اگر فرض کیجئے غلطی ہوگی ظاہر بات ہے کہ معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے معصوم تو نبی ابوالکلام ویسے چھوڑ گئے میدان وہ بھی ایک کمزوری ہوئی مخالفت ہوتی تو ہوتی رہتی انہیں وہ کام کرنا چاہیئے تھا مولانا معدودی سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی جیسے کہ مولانا سید احمد بنیلوی سے ہو گئی تھی اس کے بعد یہ ہے کہ اس کام کو آگے چلانا ہے بڑھانا ہے تو اس حوالے سے طبق اور انطبق بات آگے بڑھیں اب یہ جہاں تک تو میرا معاملہ جو میں نے کہا ہے کہ میں صد فی صد یقین کے ساتھ یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آخری بات جو بتا رہا ہوں وہ ذن ہے اگرچہ ذن غالب ہے میرے لئے کہ ان دی نیکس جنریشن آئی خوپ اس ٹاسک بل بی اکمپلشٹ وہ جو حالات ہیں دنیا کے جدر جا رہے ہیں جس طریقے سے میری یہ دو کتابیں جو ہیں اب ان دنوں میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پڑھئے ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی تو تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ پھر جب اختلاف ہوا تھا جماعت میں اس وقت اس کا ریکارڈ میں نے مرتب کیا اب جو ہو رہا ہے وہ نعیم صاحب اور میاں تفیل صاحب اور جو بھی گند گھچلا ہے اب اس کا پتہ نہیں کوئی ریکارڈ مرتب ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن بارہن میں نے ریکارڈ مرتب کیا تھا ڈائی سو صفحے کا بیان میں نے لکھا تھا اس وقت اٹ ڈی ایج آف ٢ونٹی فور وہ ہے کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ اختلاف میں جو بھی گڑھ بڑھے ہوئی ہیں وہ پھر ایک اور کتاب ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب اس کے بعد یہ بائیس صفحے ہیں جو اس کتابچے کے شروع میں ہیں جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی اس کے کوک سے کیسے برامد ہوئی تو یہ تو ایک ہے سلسلہ مطالعہ جو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کر لیں کیونکہ ہماری تحریک ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ دو ونگز ہیں ایک ہے انجمل خدام القرآن دعوت رجوع القرآن قرآن کالج قرآن اکیڈمی اب آگے اگر اللہ کرے قرآن یونیورسٹی کبھی وجود میں آئے ایک ہے تنظیم اسلامی انقلاب تحریک تحریک خلافت یہ ایک دوسرا بھی نہیں ہے تو اس وقت پہلے آپ نے وہ نشت ثانیہ کے جو مطالعہ کیا ہے وہ در حقیقت اس پہلے ونگ کے لیے اس کا صغرہ کبرہ اس کے دلائل اس کے پرمیسز کیا تشخیص ہے کیا اس کے اندر ہمیں کرنا ہے وہ اس کی یہ دوسری بات تھی جس کے اوپر فرائض دینی کے جامعے تصور سے بات شروع ہو رہی ہے اور اس کو شاید میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دو اپروچس مختلف ہیں ایک اپروچ ہے زمین سے آسمان کی طرف اور ایک اپروچ ہے آسمان سے زمین کی طرف یہ ہے انفرادی یہ ہے عالمی سطح پر اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اپروچ تو یہ ہے کہ میں ہوں فرض کیجئے کہ آپ ہیں میں ہوں فرض یہ کیجئے اس کو تو فرض کرنے کی ضرورت نہیں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں یہ تو it's not to suppose it's a fact suppose کیا کرنا ہے suppose کیجئے کہ میں اور آپ واقعی مسلمان ہیں یہ suppose کرنے والی بات ہے واقعی مسلمان ہونا آسان کام نہیں فرض کیجئے میں اور آپ واقعی مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایمان کی دولت دی ہے تو میرا اور آپ کا اصل مسئلہ پھر کیا ہے come out with an answer جی کیا مسئلہ ہے میرا اور آپ کا اصل مسئلہ کیا جی نہیں یعنی میرا مسئلہ سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا غدف گول میرا اور آپ کا اصل مسئلہ اخروی نجات منیمم درجے میں فلاح یا رضا خداوندی میکسیمم اصل مسئلہ یہ ہے یا نہیں اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ایمان ہیں it's a big if میں نے suppose کہا ہے supposing i'm a muslim and i'm a real believer supposing you are a muslim and a real believer آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کم ترین درجے میں نجات جہنم سے نجات اور بلند ترین درجے میں اللہ کی رضا اس کے لئے کرنا کیا پڑتا ہے وہ ہے یہ فرائض کا تصور میں ہوں میری موت ہے مجھے زیادہ قریب نظر آتی ہے آپ سے بھی زیادہ دور تو نہیں کیا پتا it can come at any age no age is exempt from death any one of you may die today نہیں تو اصل مسئلہ کیا ہے یہ تو دھری رہ جائے گی یہ زندگی بھی اور یہاں کے ہمارے دھندے بھی اور جائدادیں بھی اور کاروبار بھی اور پروفیشنز بھی سب یہ رہ جائے گی پہلی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم واقعی ایمان رکھتے ہیں اقبال کا ایک شعر فارسی کا ہے اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری اگر تمہارے جسم میں قطرہ خون کا ہے اور مٹھی بھر پر بھی دے رکھے ہیں اللہ نے بے آبا من تو آمو دم طریق شاہبازی را آؤ میرے ساتھ میں تمہیں شاہبازی کا راستہ بتاؤں پھر پھر کبوتر نہ بنو فاختہ نہ بنو کہ شاہباز اسے کھائے پھر شاہباز بنو شاہین بنو شاہباز بنو عقاب بنو تو عجیب بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں بھی دو اگر ہیں اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری اور اسی معنی میں کہہ رہا ہوں اگر میں اور آپ مسلمان ہیں اور اگر ایمان ہے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ آخرت کی نجات اور فوض و فلا اللہ کی نظار اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے یہ ہے انفرادی میرا بھی معاملہ ہے یہ انپڑ کا بھی ہے پڑھے ہوئے کا بھی ہے جاہی کا بھی ہے یہ مسئلہ تو ہر ایک کا ہے دہکان ہو کسان ہو مزدور ہو فلسفی ہو عالم ہو فاضل ہو لخپتی ہو کروڑپتی ہو فقیر ہو بوریا نشین ہو ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے اس کے لئے وہ لازم ہے آپ نے اس دنیا میں یہ چڑھائی نہیں چڑھی تو آخرت میں چڑھنی پڑے گی سعور ہے قہو سعودہ you have to climb ہوگا اس تصور کے تحت اب اوپر سے کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک عالمی انقلاب لانا ہے اس وقت عالمی تہذیب ہے اور میں نے اس کو مزید ڈیولپ کیا ہے اب کیونکہ وہ تو سن سٹھ سٹھ کی میری تحرین ہے عالمی تہذیب بھی ہے عالمی مالیاتی نظام ہے جو دنیا میں قائم ہو چکا ہے جس نے جکڑ لیا ہے ہمیں عالمی عبلاغ کا نظام ہے جس کی ذت سے کوئی بھی مچا ہوا ہے پوری دنیا انقلاب لکول کو اس نے انولپ کر لیا ہے اور پھر اب سامراج آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یہودی سامراج through American domination تو اب اس کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں جب تک کہ آلہ ترین علمی سطح پر آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکیں گے آپ کے اپنے لوگ انہی کے قائل ہیں آپ دوسروں کو کیا کریں گے آپ کا اپنا ہنچا طبقہ وہ اسی فکر اسی سوچ کے اسی رنگ میں رگا ہوا اسی تہذیب کے اندر وہی ان کی ویلیوز ہیں وہی ان کے شب و روز ہیں وہی صبح شام ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں وہ ہے وہ انجمن اور نشت سانیہ اور وہ سارا قرآن کا یہ کام کہ ہمیں نرسری لگا رہے ہیں لیکن انفرادی سطح پر وہ ہے تنظیم کا معاملہ تو اس حوالے سے تنظیم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا چونکہ یہ بات اب میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو تھرڈ لیول ہے فرائض دینی کا یہ صحیح ترین مکمل ترین شکل میں صرف یا جماعت اسلامی کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے اور کہیں ہے ہی نہیں تو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو میری کتاب تحریک جماعت اسلامی اور پھر اگر وقت ہو تو پھر وہ تاریخ جماعت اسلامی کا گمشدہ باب پھر یہ کتاب چے اور یہ پانچے کتاب چوں کا پھر ایک سیٹ ہے اس کا مطالعہ آپ لوگ ضرور کریں دوسرے یہ کہ میری جو اس وقت کی سطح ہے سوچ کی عالمی سطح پر وہ میری جو نئی کتاب آئی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اور یہ جو ہے برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجید و تعمیر یہ دو کتابیں بھی آپ حضرہ ضرور پڑھیں اچھا جی ان کا ایک سوال اور انگریدی شریف میں بھی ہے in christianity there are seven deadly sins pride covetousness lust anger gluttony یہ کیا ہوتا ہے خانے کو کہتے ہیں greed ach 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 pay to envy sloth sloth کیا ہے توبت اچھا in other words these seven sins cause death of the soul can we place گناہ کبیرہ in the category of the seven deadly sins میں نے آپ کو بتا دیا یہ seven جو sins ہوں گے یہ ہے اخلاقی اور روحانی سطح پر بالکل صحیح ہے اور وہ جو ہے شریف سطح پر وہ یہ کہ فرائض دینی کی ادائیگی آپ نے ہی کر رہے نماز فرض تھی آپ نے نہیں پڑی کبیرہ ہو گیا روضہ آپ پر فرض تھی آپ نے نہیں رکھا کبیرہ ہو گیا زکاة آپ پر فرض تھی آپ نے نہیں دی کبیرہ ہے بہت بڑا کبیرہ ہے حج آپ پر فرض تھی آپ نے نہیں کیا کبیرہ ہے حرام شہ کا ارتکاب کیا کبیرہ ہے زنا کیا کبیرہ ہے قتل ناخ کیا کبیرہ ہے شرکیہ کبیرہ ہے شراب پی کبیرہ ہے چوری کی کبیرہ ہے سور کھایا کبیرہ لیکن یہ کہ تیسرا لیول یہ ہے کہ یہ جو دو فرائز ہیں دو لیولز ہیں جو عام طور پر فقی اسلام میں نہیں آتے ان سے اجتناب بھی کبیرہ ہے تو تین لیولز ہو گئے اب کبائر کے ایک سوال یہ آیا ہے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ لمبا لکھا ہے یہ تنظیم اسلامی کی قلرداد تحسیس انیس سٹسر سے آج تک ستائیس برس ہو چکے ہیں نصب العین رضا الہی کا حصول اور عقائد و رسول میں باطلہ کا ابتال و اجتناب ہے اور ہم حکمی طور پر پورے نظام کی تبدیلی اور خلافت الہی علیہ منحج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے خیال میں ان ستائیس برسوں میں تنظیم نے بطور حضب اللہ جو کام کیا ہے اس کی نسبت حضب شیطان زیادہ آگے نکلتی نظر آ رہی ہے ایسی صورت میں کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اس شیر کے مصداق کے اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں دمانہ چال قیامت کی چل گیا ہمیں بھی تمام دینی جماعتوں کو جو ہم خیال ہیں اور جن کا حتمی حدف اسلام کا بول بالا کرنا ہے انہیں اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ایک موتن میں تعداد حصول مقصد کے لئے تیار ہو سکے انقلابی تحریکوں میں برے عظیم میں خاکسار تحریک کا غلبہ اسلام اور مصر میں علیہ وآلہ المسلمون کو جس طریقے سے کچلا گیا وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انقلاب بغیر قربانی کے برپا نہیں ہوتا اگر تنظیم اسلامی جو ذہین اقلیت کو تیار کر رہی ہے اور تبلیغی جماعت جو لاکھوں کو تیار کر چکی ہے لیکن جو جہاد فی سمیل اللہ کے زمن میں تبلیغ دعوت کے عمر بالمعروف سے آگے نہیں بڑھتے اور قتال فی سمیل اللہ کا تصور بھی نہیں رکھتے اگر یہ دینی جماعتیں اسے طرح منتشر رہیں گی تو یہ تاغوتی طاقت سے ٹکڑانے کے وجہ آپس میں ٹکڑاتی رہیں گی تو رضا الہی کیسے حاصل ہوگی اس کا حل آپ کے نظر میں کیا ہے کیا دینی جماعتوں کا اتحاد ضروری نہیں میں نے یہ چونکہ بڑے خلوص اور اقلاق کے ساتھ انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو میں نے پوری آپ کو سنا دی پہلی بات تو نوٹ کیجئے جو میں نے آیت لکھی تھی کوئی کام چاہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اب الکلام نے کیا چاہے خیری برادران نے کیا چاہے اللہمہ مشرقی نے کیا اگرچہ ان کے تصورات میں بہت سی غلطیاں تھی دینی تصورات میں چاہے پھر جماعت اسلامی نے کیا چاہے اب ہم کر رہے ہیں ان میں سے کوئی کام بلکل ضائع نہیں ہونے والا یہ اصل میں درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے لہذا اس کے اس نیگٹیو ریسپیکٹی کو آپ سامنے نہ رکھئے پوزیٹیو کو سامنے رکھئے دوسرے بات یہ ہے کہ شرقی قوتیں بڑھ رہی ہیں یہ تو صحیح اور بڑھنی ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں پہلے دس برس کیا بلکہ پہلے بارہ تیرہ برس میں بھی بظاہر تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا زیرو تھا آپ کو ایدوج کر کے جانا پڑا مکہ سے نکلنا پڑا تو کیا حاصل تھا بظاہر لیکن یہ کہ وہ اس کے لیے جو میدان تیار ہو چکا تھا جو افراد بن گئے تھے وہی تو تھے جنہوں نے پھر آگے انقلاب برپا کیا اسی حوالے سے اگرچہ ابھی وہ چیزیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں لیکن یہ میں نے جیسا کہہ اس کیا فرق سریف یہ رکھیے کہ وہاں اگر بیس سال میں ہو گیا تھا یہاں سو برس میں ہوگا تو آپ اپنی سوچ کے بھی اسی پیمانے کے اعتبار سے اس کو بڑھا لیجئے باقی یہ کہ دنیا میں جو ایونٹس آنے ہیں جو میری اس کتاب کا موضوع ہے جس کی خبریں حضور نے دی ہیں یہود کا تو آخری استحال ہوگا لیکن اس سے پہلے امت مسلمہ کو اپنے اجتماعی کو تاہی جو اس نے کی ہے اس کی بڑی بھرپور سزا ملنی ہے وہ سزا تو ملکے رہے گی اور اس سزا ہی کے در حقیقت یہ شکل ہے کہ باطل کے بادل ابھی اور پھیلتے جا رہے ہیں لیکن انقلاب آئے گا کہیں نہ کہیں سے ہوگا اب اس کے لیے ذہن میں رکھئے کہ پہلی امولین ضرورت ایک مضبوط جماعات کی ہے ایسی مضبوط جماعات جس کی قیادت اعتماد اتنا حاصل کر لے لوگوں کا کہ پھر بقیہ تمام جماعاتوں کے مخلص کارکن اس کے ساتھ کھنچ کر آ جائیں گے قیادتیں کبھی یقجہ نہیں ہوتی لیڈرشپ وہ تو اپنی اپنی سیادت قیادت چودرات کوئی اس کی قرصی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر کسی قیادت کی قیفیت یہ ہو جائے کہ وہ نمائع ہو کر سامنے آ جائے اس کا خلوص و اخلاص اس کا فہم اس کے خیالات اس کے نظریات اپیل کرنے والے براؤڈ سپیکٹرم ہوں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھراؤں میں لے سکے فکری طور پر بھی اور پھر یہ کہ اپنے خلوص و اخلاص اور اپنی قربانیوں کے ذریعے سے they gain the confidence of the people ان تمام جماعتوں کے مخلص کار کو اس کے پاس آ جائیں گے اور پھر جب عوامی تحریک چلے گی تو عوام جو ہے میدان میں آئیں گے آخری سٹیج ہوتی ہے پھر جیسے کہ حضور کے زمانے میں ایسا بھی ہوا ایک شخص ابھی اسلام لائے ابھی کلمہ اس نے پڑھا ہے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی اسی وقت میدان جنگ میں گیا اور وہ شہید بھی ہو گیا آخری کامیابی حاصل جی گفتیلے ملائے کا تو اس کا اور وہ گئے بھی تھے مطلب وہ ٹھیک ہے جو بات آپ نے کہی تو اس طرح کا دور یہ تین فیزز آپ ذہن میں رکھیے پہلا کام ایک ایسی مضبوط جماعت اس لیے کہ ایک مضبوط جماعت نہیں ہوتی تو عوامی ماس مومنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتی شروع ماس مومنٹ جو ہے وہ پھر کسی طرف ہائی جیک بھی ہو جاتی ہے کوئی اس کے اندر انتشار پیدا کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں اسے غلط رخ پر ڈال دیتے ہیں ہنگامہ فساد شروع کر دیتے ہیں اب کیا ہوا ہے مالکنڈ میں کیونکہ مضبوط تنظیم نہیں تھی اب جو اس کے قائد تھے صوفی محمد صاحب وہ خوش آمدے کر رہے ہیں مورچوں سے نکل آؤ اور لوگ نہیں نکل رہے ہیں حالانکہ جانے دے رہے ہیں اب آخر ان کے خلوص و اخلاص وہ تو شک نہیں ہے جو جان دے رہا ہے اس سے آگے اب آپ کیا کسی کے خلوص و اخلاص کی بات کریں گے جو فوج کے ساتھ ٹکر آ رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ ڈسپلن نہیں ہے مضبوط نہیں ہے لہذا کتنی بڑی جو ہے وہ محنت ہوئی اور اب ان کا آخری بیان آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا میں ٹالہ ہے اصل کوئی کام نہیں ہوا اور ہماری جدو جو جاری رہے گی جدو جو جاری رکھنے کے لیے ایک مضبوط تنظیم مضبوط ڈسپلن والی کہ حکم دے تو آگے بڑھیں چاہے گولیوں کی بوچھار آ رہی ہو پیچھے نہ ہٹے اور اگر حکم نہیں ہے تو قدم نہ آگے بڑھیں انلیس دیکھ کوشن اس مارچ اس وقت تک ایک قدم بھی آگے اٹھ گیا تو آپ نے انڈسپلن کا کام کیا اور مارچ کرنے کے بعد چاہے وہ جو نظم میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ canons to right of them canons to left of them canons in front of them somebody has blundered لیکن there is not a reason why there is but to do and die so into the valley of death road the six hundred چھے سو کے چھے سو جو ہے وہ اس وادی موت موت کی وادی میں اتر گئے اس لئے حکم تھا حکم چاہے غلط ہو اس کے آپ کو اطاعت کرنی ہے لیکن بغیر حکم کے آپ کو قدم نہیں اٹھانا یہ جماعت ہوگی تو پھر ماس مومنٹ کو صحیح رخ پر برقرار رکھا جا سکے گا یہ جماعت جب سامنے آ جائے گی تو تمام مذہبی جماعتوں کے مخلص لوگ مخلص کارکن وہ اس کے طرف کھچائیں گے قیادتیں شاید کوئی آ جائے اللہ کو مندعہ ہو لیکن قیادتیں عام طور پر نہیں آیا کرتی اور اس کے بعد جب میدان گرم ہوتا ہے تو بالکل نئے لوگ بھی جن کا کہ کوئی مرنے کے لئے تیار وہ تیار ہوتے ہیں ان سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان سے کہا آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور ان سے کہیں گے یہ مسجد جو آئے ہیں دشمن گرانے کے لئے آئے ہیں تو اپنے سر کٹا دو سر کٹا دیں گے وہ مسجد کی آن پر مر میٹیں گے نماز نہیں پڑھیں مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا وہ جتنے لوگوں نے جانے دی تھی انیس سو تریپن کی ختم نبوت تحریک میں وہ سب گام ماجے تھے جو ہمارے ہاں جو گنڈے کہلاتے ہیں اس طرح کے لوگوں نے جانے دی تھی وہ یہ اور جس طریقے سے کہ ایک شخص نے جا کر وہ راج پال کو قتل کر دیا تھا وہ کوئی مولوی نہیں تھا کوئی صوفی نہیں تھا کوئی عالم نہیں تھا وہ پھر عام آدمی آتے ہیں میدان میں آتے ہیں کامگر کو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے کہ وہ صحیح رخ پر رہیں آپ کو ایک سوارت بھی ایک سوارت بھی آپ کو ایک سوارت بھی قطوع دیتا ہے اور یہاں سے جو ہمارے دیتا ہے کیا اس کے لئے دیتا ہے کیا اس کے لئے دیتا ہے اور کوئی سوال ہے موسیقی 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 بہت ہی اندہ بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے یہ ساری کمی اس چیز کی ہے جو گراؤنڈ کے نیچے ہے جس کو میں نے دو اف سے کہا تھا جذباتی طور پر ایموشنلی کسی خاص زندگی کے دور میں موٹیویٹ ہو کر آدمی کام کر جائے جذباتی طور پر جانے لوگ دے دیتے ہیں جذباتی طور پر کام کرنا اور ایک ہے یہ کہ اگر میں مسلمان ہوں اور اگر میرا ایمان ہے اور میرے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو پھر بلکل وہی ہوگا جو آپ نے کہا ہے کہ دنیا سکڑے گی جس کی دنیا پھیل رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں انقلابی ہوں وہ دھوکے باز ہے فراڈیا چاہے وہ کوئی ہو کیسے ہی باش ہو اسی طرح علماء حقانی اور صوفیاء ربانی اور علماء سو اور صوفیاء سو میں فرق نہیں ہے جن کا دنیا بھی میار زندگی بلند ہو رہا ہو وہ عالم حقانی نہیں ہو سکتا جو صوفیاء ربانی جائدادیں چھوڑ کر مر رہا ہو وہ صوفیاء ربانی نہیں وہ تھے اصل کے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک اینٹ بھی نہیں رکھی تھی تو یہ بات آپ کی سے لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درجہ مدرجہ لَتَرْكَمُنَّ تَبَقَنَن تَبَقْ یہ اس معاملے میں بھی تو ہوگا کم سے کم جماعت اسلامی نے ایک وقت میں ایسی مثالیں پیدا کی لوگوں نے ملازمتیں چھوڑ دی اونچی اونچی ملازمتیں چھوڑ دی اور یعنی چونکہ جب وہاں لنا معدودی کرائے یہ تھی کہ انگریز کی حکومت کی ملازمت حرام ہے سوائے یہ کہ محکمہ تعلیم محکمہ ڈاک محکمہ لیلوے وغیرہ میں اجازت دے رکھی تھی باقی یہ کہ خاص طور پر جوڈیشری وقالت کرنا انگریز کے قانون کے طرح حرام مطلق قانون غیر اللہ کا ہے تم جا کے اس کے طرح وقالت کر رہے ہیں جج بیٹھ بڑھ جانا آپ انگریز کی گاڑی کو چلا رہے ہیں یا کہ آپ اس کی مگی کے اندر گھوڑے بن کر جتے ہوئے تو لوگوں نہیں چھوڑی تھی تو جماعت اسلامی اچھی بھی سالیں بھی پیدا کی اس کے بعد جب پولٹیکل پارٹی بن گئی جماعت نے خود یہ کہنا شروع کر دیا جاؤ ملازمتیں کرو رکن بننے کی ضرورت نہیں لہذا بہت بڑا طبقہ جو ہے اور وہ بڑے ماصلہیت لوگ تھے جنے گئے ملازمتوں میں بیٹھے وہ ایک لابینگ تو ضرور ہو رہی ہے ہوتی ہے وہ مختلف آفیسز میں اور دیپارٹمنٹ میں لیکن وہ جو اصل ارگنائزیشن کا ہونا چاہیے تھا مضبوط ہو تو نہیں وہ لیکن اس میں بھی طبقہ نن طبق یہ بھی جو ایلیویشن ہے رفتہ رفتہ ہوگی یہ جڑے بھی رفتہ رفتہ ہی اور زیادہ نیچی جائے گی اور جتنی جڑ نیچی جائے گی اصل میں جتنا یقین ہوگا استہزار ہوگا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ تو ہمارا ٹیمپریری ایبورڈ ہے حضور نے فرمایا مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس گھوڑے سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے رکھتا ہے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اسے اس درخت سے کوئی دلچسپی نہیں جب تک دنیا کا معاملہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک حقیقت میں ہم جو ہے اس ایمان حقیقی کی لذت سے بے بہرا ہے بس کیا میرا خیال ہے کہ اسی پر آج ختم کرتے ہیں بہرا ہے بہرا ہے بہرا ہے بہرا ہے بہرا ہے موسیقی